ہی گائز یہ چینل کبھی بھی بند ہو سکتا ہے تو پلیز ان ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کر لینا اور جو میرا اوریجنل یوٹیوب چینل ہے اس میں میں سکسیسفل لوگوں کی سٹوریز اور نیچر ریلیٹیڈ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں جس میں آپ کو روچہ دھنگ سے جانکاری ملتی ہے اگر آپ چاہو تو اسے سبسکرائب کر سکتے ہو دوستو میں کسی سے فائنانشل سپورٹ لینا نہیں چاہتا ہوں بٹ کچھ لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم سپورٹ کرنا چاہتے ہیں بسکرپشن میں دیئے پی ڈی ایم نمبر پہ اپنی شردہ سے چتنا کرنا چاہو اتنا کر سکتے ہو ایک روپے بھی ایک بار پھر سے کہہ رہا ہوں کہ کرنا ضروری نہیں ہے دل کرے تب ہی کرنا جہد آپ انجوائے کرو میں من ہوں میں من ہوں آپ کے جیون کو پربہاویت کرنے والا پرمکارن مجھے جانئے سمسیاؤں کا انت لائیے دیپ دروی دی لے خک کی کلم سے من کے بارے میں جاننا سمجھنا کون نہیں چاہتا یہ منوشی کا من ہی ہے جو اسے چوبیسوں گھنٹے چلاتا رہتا ہے من کے آگے منوشی کی ایک نہیں چلتی پرند جو لوگ سمجھداری پوروک من کے مالک ہو جاتے ہیں وہ جیون میں آنند اور سفلتہ کے شکھر چھوٹے چلے جاتے ہیں حالانکہ یہ سنگھے ہزاروں میں ایک ہے میرا یہ پستک لکھنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ من کے مالک بڑھائے جائیں تاکہ سفل اور آنندیت لوگوں کی تعداد بڑھ سکے کیونکہ من کا سیدھا گڑیت ہے یدی وہ آپ کا مالک ہے تو جیون میں اپدروں مچا دیتا ہے اور یدی وہ منوشی کے نیاندروں میں آ جائے تو یہی من ایک سے ایک عدبود شکتیوں کے چمتکاری کیندروں کا سوروب دھارن کر لیتا ہے یہاں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سادھارڈ منوشی کو من اور بدھی کا فرق بھی نہیں معلوم ہوتا ہے جبکہ واسطوں میں دونوں کے کارک شیطر کارے پرڑالیاں سروتہ بھن ہوتی ہیں لیکن ان کا فرق وہ جاننے کے کارن پر آیا ہے ہر منوشی کے جیون میں یہ دونوں ایک دوسرے کے کارک شیطر میں دخل اندازی کرتے رہتے ہیں اور سچ کہا جائے تو منوشیوں کے جیون کے اس حال ہے تو اس دخل اندازی کا بہت بڑا ہاتھ ہے سو میں نے اس پستک میں کئی روچک کہانیوں چٹکلوں اور درشت آنتوں کے ساتھ من اور بدھی کے فرق کو تتھا من کی کارے پرڑالیوں کو اور انہیں نپٹنے کے اپائیوں کی بڑی ہی سرل بھاشا میں کھل کر چرچہ کی ہے مجھے امید ہے کہ یہ پستک آپ کے جیون کو نئی دشا دینے میں اوشیہ سفل ہوگی اور اسی امید کے ساتھ میں یہ پستک آپ کو ارپیت کرتا ہوں دیپ ترویدی میرا پریچے میں من ہوں میرا اسدیت تو اتنا ہی پرانا ہے جتنا کی یہ برہمانڈ اور منوشے کے اسدیتوں سے لے کر اس کے جیون کے تمام اتار چڑھاؤں تک کا میں ہی ایک ساکشی ہوں یا یہ کہوں کی ایک میرے کارن ہی یہ منوشے اسدیتوں میں ہے تو بھی غلط نہیں ہوگا ہر منوشے چوبیسوں گھنٹے مجھ سے ہی چلائے مان ہے اس کے جیون کے تمام اتار چڑھاؤں اس کی تمام سفلتا آ سفلتا ہے اس کے سارے دکھ سکھوں کا میں ہی سب سے مہتوپور اور مول بھوت کارن ہوں مزہ یہ ہے کہ اپنے اسدیتوں کے اتنے ورشوں بعد بھی یہ منوشے میرے بابت پوری طرح انجان ہے اور سچ کہوں تو یہی اس کے تمام دکھوں و تمام اتار چڑھاؤں کا مول کارن ہے آج اتنے ورشوں بعد میری کرونا ہی مجھے اپنے اسدیتوں اپنی کارے پر ڈالی تتھا اپنے پربھاؤں کے بابت چرچہ کرنے کو مجبور کرتی ہیں لیکن ایسی کوئی بھی چرچہ چھیڑنے سے پورو میں ایک اتی سوچنی وشے کی اور آپ کا دھیان آکرشت کرنا چاہتا ہوں سوچو منوشے جیون کا دھے کیا ہے ایک واقعے میں کہوں تو شاید آنند اور سفلتا نشی تھی میں نے بھی دیکھا ہے اور آپ نے بھی گوھر کیا ہوگا کہ ہر کوئی اپنی اور سے آنند سفلتا پانے کے پریاس میں چوبی سو گھنٹے لگا ہی رہتا ہے اور ایسا آج سے نہیں منوشے اسٹی تمہیں آیا تب سے چلا آ رہا ہے یہاں یہ بھی سوئی کارنا ہوگا کہ ہر بیٹتے یگ کے ساتھ منوشے کی بدھی کا وکاس ہی ہوا ہے اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں اپنا جیون سوار نے ہے تو اس کے لگاتار کیے پریاسوں کے پریڈام ہماری آنکھوں کے سامنے ہے ہی پیٹ بھرنے کے لیے جنگلی فلفول و کچھے ماس کھانے والے منوشیوں نے آج کھان پان کی لاکھوں سوادشت و پوشٹک بانگیاں ازاد کر لی ہیں جنگلوں میں رہ کر ہر ریتو کا گوپ بھوگنے والے منوشی نے آج دھوپ و ٹھنڈ سے پوری طرح رکشہ کرنے میں سمرتھ گھروں کا نرمان کر لیا ہے وہیں پیڑ کے پتے پہن کر گھومنے والے اس منوشی نے آج اپنی سندرتہ نکھارنے ہیتو ہجاروں تریقے کے رنگ برنگی پوشاکوں کا نرمان بھی کر لیا ہے یہی کیوں اکیلے اکیلے وہ صرف اپنے لیے جینے والے منوشی نے سماج تثہ ساماجک سوچ کا بھی وکاس کیا ہے آج اپنے اتھک پریاسوں سے اس نے پوری دھردی کو ایک کر دیا ہے اور اس کا سب سے بڑا پریڈام تو یہ آیا ہے کہ آج کا منوشی اب صرف اپنی ہی نہیں پوری منوشتہ کی بھی چنتہ کرنے لگا ہے آج کا نوڑوں منوشی و لاکھوں سماج سے بھی سنستائیں منوشیوں کے ادھار ہیتو لگی ہوئی ہیں ہجاروں لاکھوں اناتھالے سے لے کر وکلانگ گرہ و اسپتال سے لے کر بالکرنہ کیندر تک بنائے گئے ہیں منوشی کے ساتھ انیائے نہ ہو اس لئے قانون و نیائے آلے بھی بنائے گئے ہیں ساتھ ہی منوشی سکھی و آنندد رہے اس ہیتو انیک دھرموں و دھرم گرنتوں کی بھی رچنائے کی گئی ہیں منوشی کی مانتہ کے انسار تو اس دھردی پر اس کے ادھار ہیتو ہزاروں اوتاری پلوش و بھگوان بھی آئے ہیں اور ان کی سوچ صحیح مانے تو ضرورت پڑھنے پر آگے بھی آتے رہیں گے یہی کیوں منوشی کے ادھار ہیتو ہزاروں و دھیاں و پوجائیں بھی دنیا بھر کے دھرموں اور ان کے دھرم گرونے سجھائی ہی ہیں اور ادھر منوشی تو ہر حال میں اپنا ادھار چاہتا ہی ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے آج کی پوری منوشتہ دھارمی کو پوجا پاتھ کرنے والی ہو گئی ہے اور یہ کم پڑھ رہا تھا تو ویجیان نے منوشی کو سکھی و آنندیت کرنے کا بیڑا اٹھا لیا پھر تو منوشی جاتی کی دھیاس کے سریشت بدھیمانوں کی فوج ہی اس میں لگ گئی انہوں نے وہ کرانتی لا دی کہ جہاں آج سے صرف دو سو ورش پورو تک دس میں سے قریب پانچ بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے تھے وہیں دیکھتے ہی دیکھتے ویجیان نے یہ سنکھیا دو پرتشت کے قریب پہنچا دی ہے منوشی کے بہتر سواستے کے لیے نہ صرف بلیڈ ٹیشٹ کھوجا گیا بلکہ اس کی ادھکانش بیماریوں کا علاج بھی کھوج لیا گیا ہے یہی نہیں ہارٹ سے لے کر نی ٹرانسپلانٹ تک کی بڑی سرجری بھی ویجیان نے آسان و آم کر دی ایک طریقے سے ویجیان کی ان پریاسوں نے پورا کا پورا منوشی جیون ہی بدل کر رکھ دیا حالانکہ ویجیان بھی ویجیان ہے اس نے نہ صرف منوشی کی لمبی عمر و سواستے تتھا اس پھورت کی ہی چنتہ کی بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کے آرام ویبہ و پرگت کی بھی اس نے بڑی چنتہ کی اس کے آرام ہے تو اس نے اچھے گھروں کے ساتھ ساتھ ائر کنڈیشنر کار تتھا لفٹ جیسی لاکھوں وستوں کا عوشکار کیا منوشی کے آنند و ویبہ ہوئے تو ویجیان نے ٹی وی ڈی وی ڈی تتھا موویز وغیرہ کی بھی خوش کی وہیں اسے پرگت کی راہ پر لگانے ہیت سنچار کے شیطر میں اس نے اکرانت ہی لا دی ہوائی جہاج و ریڈیو سے لے کر اس نے موبائل فونز تک آوشکار کیا ایک طریقے سے تو ویجیان نے پوری دنیا کو منوش کی پہنچ کے بھی تر لا دیا اور یہ ویجیان کا ہی پرطاب ہے کہ اب بچوں کو بچپن سے ہی سکشت بھی کیا جانے لگا ہے نشیتی یا بھی اسی امید کے ساتھ کہ اس سے بھی اپنا جیون سکھ سفلتہ اور آنند سے بھر سکیں گے میں یعنی من منوشی کے اپنے جیون و دھار کے لیے کیے ان سارے پریاسیوں کی سرہنا کرتا ہوں مانتا ہوں کہ دھرم سماج ویجیان و سکشہ نے اپنی اور سے منوشی کا جیون سکھ شانتی و آنند سے بھر دینے ہیتو جوردار پریاس کیے ہیں پر یہاں ونمرتہ سے میں آپ کا دھیان اس اور آکرشت کرنا چاہتا ہوں کیا پریڈام میں سچ مچ منوشی کے جیون میں سکھ شانتی و آنند آ گئے ہیں مجھے تو نہیں لگتا میں تو آج بھی منوشی کے جیون میں کروہدھ اہنکار دکھ آسفلتہ چنتہ تنہ اور بوریت ہنسہ سب کا ویسا کا ویسا ہی سامراج دیکھتا ہوں جیسا کی آدھیکال میں تھا اور آپ اپنے سویم پر وہ آس پاس لوگوں پر نسبخشتہ سے گھور کریں گے تو ہر دوسرے تیسرے جیون میں یہی ستے پائیں گے اور یہ واقعی بڑی دکھت بات ہے لاکھوں ورشوں کے اتنے پریاس کے بعد بھی یہ دی منوشی دکھ اور چنتاؤں سے اس قدر گھرا ہوا ہے تو پھر اب اس تتھ سے زیادہ دنوں تک آنکھ نہیں فیری جا سکتی ہے ویبھا وہ پرگتی کتنے شکھر چھونے کے بعد بھی یہ دی منوشی مر مر کر ہی جی رہا ہے تو یہ سچ مچ بڑا نندنی ہے اب چاہے جو ہو ہر حقیقت یہی ہے اور اس حقیقت پر گوھر کرنے سے یہ سوال اٹھنا بھی لازمی یہی ہے کیا چاہے جو کرو منوشی جیون میں دکھی ہی ہے تو کیا دھرم ویجیان و سماج منوشیوں کو سکھی کرنے میں پوری طرح سے آسفل ہو گئے ہیں نشت یہ سوچنے والی بات ہے کہ قدرت کی سب سے عدبت رچنا منوشی کیا دکھ اشانتی و چنتا بھوگنے ہی سنسار میں آتا ہے نہیں یہ تو سنبھو ہی نہیں سکھی سفل و آنندت ہونا منوشی کا ایک آدھکار ہے قدرتی طور پر اس انبھو کی کسی اور کے پاس کوئی ستہ نہیں چلو یہ بھی مان لیا پھر ہم سکھی کیوں نہیں ہو پاتے گربڑ کہاں ہے شاستروں میں یا بھگوان میں ویجیان میں یا سماج میں یا پھر ہمارے ہونے کے ڈھنگ میں ابھی بتاتا ہوں دراصل منوشی کے بھیتر اٹھنے والے ان سارے بھاؤں کا تعلق صرف من یعنی مجھ سے ہے اور گوھر سے سمجھا جائے تو منوشی کے پورے جیون کی باغ دور اس کے بھاؤں کے ادھین ہے اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تمہیں سیدھے طور پر منوشی جیون کی پرم ستہ ہوا کی نہیں ہوا ہی کیونکہ اس کا سیدھا عارت یہ ہوا کی آنند و سفلتہ کا انوہ ہی منوشی میرے کارن اقلتا ہے اور دکھ ہوا سفلتہ بھی اس کے جیون میں ایک میرے کارن ہی آتے ہیں ان سب کا دھرم ویجیان سماج یا سکشہ سے کوئی سیدھا تعلق نہیں بیٹھتا یہاں سب سے زیادہ آشری میں ڈالنے والی بات تو یہ ہے کہ منوشی نے چاروں دشاؤں سے اپنے اتھان ہیتو تمام پریاس کیے پرندو اپنے من کی کارے پر ڈالی یا اس کی ستہ کو ٹھیک سے پہچاننے کے کوئی وشیش پریاس اس نے کبھی نہیں کیے اور یہاں یہاں سپشٹ کر دوں گی مجھے سمجھے بغیر تھا میری شکتیوں کا تھیک سے اوپیوک کیے بغیر یہ منوشی نہ تو کبھی سکھی وشانت ہو سکتا ہے اور نہ کبھی سفل و آنندیت ہی ہو سکتا ہے حالانکہ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مجھے جاننے سمجھنے وہ سمجھانے کے پریاس بلکل نہیں ہوئے جرور ہوئے پر وہ سارے آدھے ادھورے اور اوپری ہی ثابت ہوئے اتہ آج میری کروڑا میرے بارے میں سب کچھ وستار سے بتانے کو اکسا رہیے تاکہ بھوشے کا منوشی سکھی و آنندیت ہو سکے اور اپنے اس پریاس کی شروعات میں آگ آپ کے ہی یوگ کے ایک مہان ویگیانک ایڈیسن کی جیون کے ایک درشتان سے کرتا ہوں آپ شاید جانتی ہوں گے کہ ایڈیسن کو پرتوی پرکاش میں کرنے ہے تو ایک فائبر کھوجنا تھا جس سے بلب جل اٹھے انہوں نے پریوک پرارم کیا اور ایک کے بعد ایک فائبر کا پریوک کرتے چلے گئے جو جو فائبر ناکام ہوتے گئے ان کو وہ بلب نہیں جلا سکتا کی سرچی میں سامل کرتے چلے گئے اور آن تحت چھ ہزار سے اوپر فائبر آجمانے کے بعد انہوں نے وہ کاربن فیلمنٹ کھوجی نکالا جس نے بلب کو پرکاش مان کر دیا ٹھیک اسی طرز پر آپ بھی اپنا جیون روشنی سے بھر دینا چاہتے ہیں اور اس حید یوگوں سے انیک فائبر روپی اپائے آپ بھی آجماتے ہی آ رہے ہیں پرنتو بات پھر بھی نہیں بن رہے کیونکہ جو فائبر آپ کے جیون کو جگمگانے میں ایک نہیں ہزار بار ناکام ہو چکے ہیں آپ پھر سے وہی فائبر آجماتے چلے جا رہے ہیں وہی مندر مسجد اور چرچ وہی پوجا پاتھ وہی بدھی پر بھروسہ اور وہی سکشائیں وہی ساماجک پرمپرائیں اور وہی دھرم شاستر وہی قصے کہانیاں وہی شدھانت اور وہی تمام گھسے پٹے سبق لیکن اتنا ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ سب ایک نہیں ہزار بار آجمانے کے باوجود آپ اپنا جیون خوشیوں سے بھرنے میں ناکام رہے ہیں خیر اب وقت آ چکا ہے جب آپ کو کچھ نیا سمجھانا وہ کرنا ہی ہوگا آخر آپ منوش ہیں کبھی نہ کبھی تو آپ کو اس سلسلے کا آنت لانا ہی ہوگا اور اس سلسلے کا آنت مجھے بھلی بھانت ہی سمجھے بغیر سمبھو نہیں آپ یہتہ ہے جان لے کی میرے شکتی روپی فیلامنٹ کا اپیوک کیے بغیر آپ کا جیون روشن ہونے والا نہیں ہے روشن ہونے والا نہیں سو آج اس ہیتو میں سویم آپ کی سہیتہ کو آیا ہوں تاکہ اپنی سنرشنہ کارپرڑالی کے بابت آپ کو وستار سے بتا سکوں میرا استیتو یدی میں اپنے بارے میں یعنی آپ کے من کے بارے میں کچھ کہوں تو میں سارے منوشے میں سمان روپ سے اپستیت ہوں اور تھوڑی سمجھ بڑھائیں گے تو پائیں گے کہ منوشے جیون کی پوری باغڈور ہی میرے ہاتھوں میں ہے وہیں یدی پربھاؤ کی بات کروں تو اس منوشے جیون کا کوئی پہلو مجھ سے اچھوٹا نہیں اور میری کارپرڑالی کی چرچہ کروں تو وہ اتنی تو کامپلیکیٹڈ ہے ہی کہ میرے بابت آپ کو کچھ بھی سمجھنا اتنا آسان نہیں سمجھانا اتنا آسان نہیں کیونکہ آپ کا سب کچھ میں ہوتے ہوئے بھی آپ کے لیے تو بالکل انجانہ وشے ہوں مجھے سمجھنے اور پکڑنے میں بڑے سے بڑے بدھیمانوں نے موہ کی کھائی ہے اتحسار و پرثم میں آپ کو اپنے استیتوں کے بابت بتانا چاہوں گا کیونکہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اتنی پرگتی کر لینے کے باوجود ویجیان پوری طرح سے میرے استیتوں کو لے کر بھرمیت ہے حالانکہ اس کا بھی ایک بنیادی کارن ہے دراصل ویجیان دریش شمان وستوں کے نرکشن پرکشن کر ان کی کارپرڑالی کھوچنے کا نام ہے ویجیان وستوں کے ملن اور ٹکراؤ سے ہونے والے پرڑاموں کی کھوچ کا نام ہے اور اسے میں اپنی بھاشا میں کہوں تو ویجیان ٹائم اور سپیس کے بھیتر کی وستوں کی کارپرڑالی کھوچنے کا نام ہے جو وستوں پریوک شالہ کے ٹیبل پر نہیں آتی ویجیان اس کے استیت کو نہیں مانتا اسے ماننا چاہیے بھی نہیں کیونکہ اس کا عدریش پر یہ عوشوا سے اس کی ساری پرگتی کا راج ہے ویجیان پرگتی کر ہی اسی آدھار پر رہا ہے کہ اپنے اتھک پریاسوں سے ایک دن وہ سب کچھ جان لے گا ویجیان ٹھیکہ ہی اس وشواس پر ہے کی ویجیان ٹھیکہ ہی اس وشواس پر ہے کی ایک دن ایسا آئے گا جب اس سنسار میں سب کچھ بھی رہش نہیں رہ جائے گا نشیتی ویجیان کے وشواس و پریاسوں کی سرہانہ کی جانے چاہیے اپنی اسی دردتہ کے بل پر اس نے نہ صرف چاند اور منگل تک اپنے قدم فیلال دیئے ہیں بلکہ بلیک ہول بھی کھوچ نکالا تتھا بگ بینگ تھیوری پر بھی پریوگ کر ڈالے یہی نہیں اس نے تو اب بگ بینگ تھیوری پر آدھارت لارج ہیڈرون کولائیڈر جیسے پریوگ پرارم کر دیئے ہیں خیر میں واپس اپنے استیتو پر لوٹ آؤں تو ویجیان کے پریاس اور اس کا وشواس اپنی جگہ ہے پرن تو حقیقت یہ ہے کہ سنسار کے رہ سے تو بہت دور کی بات ہے دراصل ویجیان میرے استیتو تک بھی نہیں پہنچ سکا کیونکہ میں اپنی تمام ترنگوں بھاؤں اور شکتیوں کے ساتھ ہر منوشی کی نابی میں اپنے کامپلیکیٹڈ میگنیزم کے ساتھ موجود تو ہوں پرندو ٹائم اور اسپیس کے دائرے سے پورتہ مکت ہوں یعنی یدی ویجیان کی بھاشا میں کہوں تو میرا آپ کے شریر میں کوئی بھوتک استیتو نہیں ہے اور یہی کارن ہے کہ ویجیان نے میرے استیتو کو کبھی نہیں سویکا رہا ہے اور اسی کے فلسوروپ اس نے ہمیشہ برین کو ہی منوشی کا پرمکھ کے اندر مانا ہے لیکن میں یہاں اسپشٹ کر دوں کہ برین آپ کے جیون کو صرف دس پرتشت ہی پر بھاوت کر رہا ہے آپ کے باقی جیون پر پورا کا پورا پر بھاو صرف میرا ہے حالانکہ میں آپ کو آپ کے من اور بدھی کا فرق آگے سمیں آنے پر بتاؤں گا ابھی تو میں آپ کو اپنی اپسٹی تتھا میرے ویجیان کی پہنچ کے باہر ہونے والی بات ویستار سے بتاتا ہوں اور اس بات کو پرانہم کرنے ہی کرتے ہوئے یدی میں اپنی ایک دم سرل پہچان دوں تو میں آپ کے اچھے برے بھاؤں تتھا بدھی سے ہزاروں لاکھوں گنا پریڑام کاری کئی شکتیوں کا ملا جولا ایک کیندر ہوں اور چونکہ ویجیان کی بھاشاں میں میں سویم آدریش ہوں اس لیے میرے سارے بھاؤں میری تمام شکتیاں بھی آدریش ہیں سکھ دکھ ارشیہ پشتاوہ کرود چندہ ویتھا مستی موڈ یہ سارے بھاؤں میرے ہی دوارہ اتپن ہیں اور ان جیسے انگینیت بھاؤں کو آپ ایک میرے ہی کارن بھوگنے کو بات دے بھی ہیں اب گوھر سے سمجھو تو منوش ان جھیلتے بھاؤں کے علاوہ ہے کیا بھاؤں کی اس آون جاون کے علاوہ اس کے جیون کی دوسری واسمکتہ ہی کیا ہے وہ ایسا ایک پل نہیں گزارتا جب وہ کسی اچھے اور برے بھاؤں میں نہ جی رہا ہو اور تو اور جب وہ کچھ نہیں کر رہا ہوتا ہے تو بور ہونے کی منوزشہ میں ہی جی لیتا ہے یعنی آپ کا جیون میں اور میں صرف میں ہی ہوں یعنی آپ کا جیون میں میں اور صرف میں ہوں اب سوال یہ ہے کہ ویجیان تو میرے اصدیتوں کو مانتا نہیں ستی یہ بھی ہے کہ پچھلے پانچ سو ورشوں میں جو ویجیانک ہوئے ہیں ان سے زیادہ بدھیمان منوش ایک ساتھ اس سنسار میں کبھی پیدا نہیں ہوئے انکار میں ان کی بھاؤں سے بھی نہیں کرتا نرشی تھی انہوں نے منوش کے سکھ شانتی اور پرگتی کی بڑی چندہ کی ہے وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ تمام شاریلی کشت منوش جیون کو نرک بنا دیتے ہیں انہیں یہ آبھاس بھی ہے کہ سکھ اور شانتی ہی منوش کی پرمک چاہ ہے لیکن دکت یہ آئی کہ ویجیان نے اپنی سیمیت سمجھ سے منوش کے سکھ و شانتی کا تعلق اس کی پرگتی تھا اس کے آرام ومرنجن سے بٹھا دیا پھر تو ویجیان نے وہ پرگتی کی اور نشی تھی اس نے یہ سارے پریاس منوش کا جیون استر صدھار نے ہی تو ہی کیے یہ بھی ماننا ہی ہوگا کہ پرگتی آرام مستی آنند منورنجن وغیرہ منوش جیون کی پرم آوش شکتہ ہے نشی تھی ان سب نے منوش کا جیون استر کہاں سے کہاں پہنچا بھی دیا ہے پھر بھی سامنے ویجیان کو یہ بات تو ماننی ہی ہوگی کہ ان سب کا بھی منوش کے جیون پر اثر اوپرا اوپری ہی ہوا آپ کو بھی انبوہ ہے ہی کی ویجیان کے خوجے ویبھوں کے کیسے بھی اپکڑنوں کا درائرہ منوش کے شارعرک شرکھوں سے اوپر نہیں اٹھ پایا ہے مانسک روپ سے تو منوش ان سارے ویبھوں کے باوجود دکھ چنتا وکروت سے گھرا ہی رہا ہے اور جب ویبھوں کے ان تمام طریقوں سے بات بنتی نہیں دیکھی تو ویجیان نے برین کی کارپرنالی پر پریوک کرنے پرارم کر دیے اس نے یہ خوجنے کا پریاس کیے کہ چنتا میں برین کون سا کیمیکل چھوڑتا ہے اور کون سی گلینڈ کون سا رس چھوڑتی ہے ان سب میں اسے آنشک سفلتا بھی ملی اس سے ویجیان نے طارد یہ نکالا کی برین کے دوارہ یہ کیمیکل چھوڑنے پر منوشی کو ان ان بھاؤں کے جھٹکے سہنے پڑتے ہیں اور جلدباجی میں اس نے یہ طارد بھی نکال لیا کی منوشی کے تمام بھاؤں کے اتار چڑھاؤں کے پیچھے برین ہی ہے پر یہاں میں اسپنش کر دوں کہ ویجیان کا یہ تارن قطعی صحیح نہیں ہے کیونکہ بھاؤں میں بھیجتا ہوں اور برین اس پر صرف اپنی پرتکریہ دیتا ہے اب ان پرتکریہوں کی ویجیان کتنی ہی انالیسس کر لے لیکن اس سے بہت کچھ اس کے ہاتھ آنے والا نہیں کیونکہ وہ ابھی کوئی ایسی دوائی یا ایسا انجیکشن نہیں کھوش پانے والا جس نے برین آمک کیمیکل چھوڑنا ہی بند کر دے یا اس کے بعد منوشی کو چنتہ پکڑے ہی نہیں خیر آگے جب اس سے بھی بات نہیں بنی تو ویجیان نے ڈینے اور جینس بھی کھوج لیے نسچی تھی اس کی اس کھوج ہے تو ویجیان کو سو سو سلام ویجیان کی ایسی اپلپ دی ہے جس نے منوشی کو سمبندیت کئی رہاسیوں پر سے پردہ اٹھا دیا لیکن پھر بھی دکھ یا چنتہ کے تل پر بات وہی کی وہی رہ گئی کیونکہ منوشی ڈینے تتہ جینس منوشی کی شاریرک بناوٹ اس کی عمر اس کی توجہ کا کلر وغیرہ کے بابت تو سب کچھ تیہ کر سکتے ہیں پرند اس کی چنتہ ویتھا یا کرود وغیرہ پر وہ اپنا کوئی بھی پرباہ بنانے میں آسمرت ہیں حالانکہ سندرب میں ایک بار پھر ویجیان کو سلام کرنا ہی ہوگا کہ اس نے ڈینے تتہ جینس کی ڈی کوڈنگ اور ری انجینئرنگ تک پر بھی کار چالو کر دیا نسچی تھی یہ سارے ویجیان کے چھوئے وے شکھر ہیں جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ان سب سے بھی حاصل کیا ہو رہا ہے مانوشی کی کچھ بیماریاں ہمیشہ کے لیے دور ہو گئیں اس کی عمر بڑھ گئی پرند اس کے دوارہ سہے جا رہے بھاؤں کے اتار چھڑھاؤں کا کیا یعنی کل ملا کر ویجیان کی ان سارے پریاسوں کا تعلق بھی مانوشی کے کیول عمر یا سواس سے ہی بٹھایا جا سکتا ہے من میں اٹھ رہے بھاؤں تا تھا ان کی کوئی پہنچ نہیں آپ کہیں گے یہ سب تم اپنے آپ ہی کہے جا رہے ہو پر ہم کیسے وشواس کریں میں جانتا ہوں کہ میں اپنے بابت چھائے رہا سے پر سے پردہ اس ویجیانی کیوں میں اٹھا رہا ہوں حتی میں جو کچھ بھی کہوں گا مجھے صدح بھی کرنا ہی ہوگا اور میں اس تیاری سے ہی آپ کے سامنے آیا ہوں لیکن یہاں دکت یہ ہے کیونکہ میرا کوئی بھاؤں تک آستیتو نہیں ہے حتی میرے بابت ویجیان کے پریوک شالہ ہیں تو میں کچھ صدح کرنے سے رہا یوں بھی یدی میں ٹائم اور اسپیس کے بھیتر ہوتا تو ویجیان کب کا میری انالیسس کر منوشی کے جیون سے چنتا وکرود گائب کر چکا ہوتا پردسکارت یہ نہیں کہ میں کسی بھی لیب میں صدح نہیں ہوتا منوشی میری جیتی جاگتی لیبوریٹری ہے جو کوئی تھوڑی بھی بدھی لگائے گا اسے میرے استیتو کو پہچاننے میں جرہ بھی دیر نہیں لگے گی بس آپ میری کہی باتوں کو اپنی بھیتر محسوس کرنا پرارم کریں کیونکہ میرا استیتو بھی آپ کے بھیتر ہے اور میری لیبوریٹری بھی آپ کا احساس ہی ہے خیر اب اسی سندر میں میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں آپ یہ تو مانیں گے ہی کہ ویجیان نے شریر سممندد آہیکانش خوچبین کر لی ہے ویجیان خون کی چند بودھوں سے آپ کے شریر کے کون سے انگ میں کیا گڑھڑ ہے یہ بتانے میں سکشم ہو گیا ہے یہ ابھی ماننا ہی ہوگا کہ ان گڑھڑیوں کو دور کرنے ہے تو ویجیان تمام پرکار کی دوائیوں کا نرمان بھی کر چکا ہے یہی کیوں اب تو آپ کے شریر کا علاج کرنے ہے تو آنے کو پرکار کی سرجری کرنے میں بھی سمرت ہو چکا ہے لیکن ان سب کے باوجود ویجیان کی مجبوری تو دیکھو کہ بھلے ہی وہ میرے اصطیتوں سے انکار کرے پرنت میرے سارے بھاؤں کو تو اسے بھی سوئیکارنا ہی پڑتا ہے دکھ سکھ ہو یا چنتہ اس کے انبھو خود ویجیانکوں کو بھی ہوتے ہی ہیں کیا یہ حاصل اصپد نہیں ہے کہ ایک طرفہ ویجیان ادریش سے انکار کرتا ہے اور دوسری طرف ویجیانک سوئیم ادریشیوں ادریشی بھاؤں کو روز روز جھیل رہے ہیں سو آج نہیں تو کل ویجیان کو ادریشی کے حصیتر کو سوئیکارنا ہی ہوگا آخر جو ہے اس سے ویجیان بھی کب تک مو فیر پائے گا بھلے ہی ادریش کا صدحان ویجیان کسی دھان سے میل نہ کھا رہا ہو پرندو ایک نہ ایک دن تو ویجیانک کو بھی ادریشی بھاؤں کو ادریشی کے روپ میں پہچان نہیں ہوگا کیونکہ اپنے تمام پریاسوں کے بعد بھی ویجیان کبھی انہیں آپ کے شریر میں نہیں کھوچ پائے گا آپ سوئیم اپنی تھرمومیٹر ویجیان بنا پائے گا جسے کرود بورڈر لائن کو کروس کر گیا ہے یا جان نہ جا سکے کیا ویجیان کبھی بلیڈ پریشن یا یوری کی گولیوں کی ترہ منوشی کے بھے یا سرکشہ کو نینترد کرنے کی گولیاں کھوش پائے گا کیا وہ کسی جین یہ سب ٹائم اور سپیس کے باہر کی دنیا کی بات ہے اور ویجیان کی اس سمیں کوئی پہنچ نہیں اتح پہلے آپ بدھی مطہ پوروک میرے اس ادرش دنیا کو پہچان اس کے بعد نشیطی میرے ساتھ پریوک کر آپ اپنے چنتا و دکھ سے ہمیشہ کے لئے چھٹکار پہ سکتے ہیں آنند و سفلتہ آپ کا بھاگی ہو سکتا ہے اپنے مجھے ٹھیک ٹھیک پہچان میں سفل ہو جائیں کل ملا کر آپ کا جیون میرے اپدروں اب اس سے پہلے کہ میں اپنی کار پرڑالی اپنے طور طریقوں اور اپنی شکتیوں کا وستار سے وردن کروں آپ سے آپ لوگ نہ صرف واقف ہیں بلکی کافی حد تک پریشان بھی ہیں اور چونکہ ان سے کسی نہ کسی پریپیش میں آپ کا پالا روش پڑتا ہی ہے حتی ان کو محسوس کرنا آپ کے لئے کوئی مشکل کار نہیں اب سوچو یہ کی کیا آپ میں سے کوئی سوائم کو مرک ثابت کرنا یا اپنا اہت کرنا چاہتا ہے نہیں تو کیا اتنا سوچنے ماتر سے آپ کی مرک پر لگام کس جاتی ہے کیا آپ کی چاہہ سے آپ اپنے ہت کی رکشہ کر پاتے ہیں نہیں کیونکہ آپ یہ سب بدھی سے سوچتے ہیں جبکہ یہ سارے اپدروں میری گہرائیوں سے نکلتے ہیں چلو اپنی اس بات کو میں ایک ادھاہر سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک بار ایک بائیس ورش نویوک بگیچے میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا بڑی ہی شاند منودشا میں بیراج مان تھا تب اس کا ایک مزاگ کرنے کا آدھی مطر تہلتے رہلتے وہاں آ گیا شاید اس نے مطر کی شاند منودشا دیکھی نہیں گئی وہ دور سے ہی دور تہلتا ہوا مطر کے پاس آیا اور بڑی گمبیر تا پوروک شرارت کرتے ہوئے بول پڑا ارے تم یہاں بیٹھے ہو اور وہاں تمہاری پتنی کسی کے ساتھ گھومنے گئی ہوئی ہے بس یہ سنتے ہی اس نے اپنا پارا کھو دیا اور اس کے مو سے آنایاز ہی نکل گیا جندہ نہیں چھوڑوں گا کلٹا کو اب بولتے تو بول پڑا پر دوسرے ہی چھڑھ اسے دھیان آیا کہ میری تو شادی ہی نہیں ہوئی ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی مورکتہ کا پردشن تو ہو ہی چکا تھا اب آپ اس کی حالت پر ہن سکتے ہیں اس کا مزاگ بھی اڑا سکتے ہیں پر ایسا ہی کچھ سب کے ساتھ اکثر گھڑتا ہی رہتا ہے حالانکہ ان کے کارنوں پر میں چرچہ آگے کروں گا اب ہی تو میں میرے دورہ کی یہ جانے والے اپدروں کے آپ کے جیون پر پڑھنے والے پربھاؤ کی ہی چرچہ کر رہا ہوں اور اس بابت یا سپش سمجھ لے کی چونکہ آپ میری کار پڑھالی سے پوری طرح انجان ہیں اس لئے روز روز میرے اپدروں کے شکار ہوتے رہتے ہیں چلو میری اسی بات کو میں ایک اور ادھار سے سمجھ کرتا ہوں دو دوست تھے بڑی اچھی مطرتہ تھی ایک سادھار گھر کا دوسرا پیسے والے گھر کا لڑکا تھا حالان دھن کا یا فاصلہ دونوں کی مطرتہ میں کوئی باد ہا نہ تھا لیکن میرے ہوتے سوتے وہ بھی کب تھا ہی بس اس نے اس سے ایک دن کے لئے سکوٹر مانگنا تیہ کیا اور تیہ کرتے ہی وہ اس کے پاس سکوٹر مانگنے چل پڑا ابھی وہ کچھ ہی قدم چلا تھا کہ اس کے من نے ایک وچار پکڑا کہیں ایسا تو نہیں کہ ایسا دوسرا وچار آئے کہ ایسا تھوڑہ ہے اتنے سالوں کی دوستی میں میں نے کبھی اس سے کچھ نہیں مانگا بھلا دوستی میں ایک سکوٹر کے لئے انکار تھوڑے ہی کرے گا پرند میں تو میں ہوں سو بس پکڑا دیا دوسرا وچار وہ پھر سوچ پڑ گیا میں ضرور منع کرے گا وہ دیکھتا ہے اتنا سیدھے تھوڑے ہی وہ ضرور بہانہ بنائے گا کہ اس میں پیٹرول نہیں کوئی بات نہیں میں کہ دوں گا بس اس سوچ کے ساتھ وہ پھر وشوات سے بھر گیا لیکن ابھی دو قدم ہی چلا کی اس کے من نے ایک نیا اپدرو پکڑ دیا میں اس سکوٹر نہیں دینے نہ سمبھو نہیں بس اتنا سوچتے سوچتے اسے کرود آ گیا اور اسی درمیان دوست کے گھر بھی پہنچ گیا پہنچ تے ہی اسے اس کرود اوستہ میں گھنٹی بجائی دروازہ دوست نہیں کھولا وہ کرود میں تو تھا ہی بس دوست کے پرکٹ ہوتے چلا پڑھا بھال میں جاؤ تم اور تمہارا سکوٹر بہت دیکھ لیے پیسے والے تم لوگ کبھی کسی کے مطر ہو ہی نہیں سکتے جاؤ آج سے تمہاری میری دوست تی ختم بیچارہ دوست تو حق کا بھکر ہے گیا اسے بات ہی سمجھ نہیں آئی کون سا سکوٹر اور کہاں کے امیر پر نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے پاگل پن ہو ہی جاتا ہے لاکھ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے اپدروں کے کارن سب کے آپ سے رشتے بگڑ ہی جاتے ہیں یعنی کل ملا کر سچ کہوں تو سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی ایک میرے کارن ہی منوش نیت نئی مصیبتوں میں فستہ رہتا ہے لو اسی بات پر آپ کو ایک اور رسپرد واقعہ سناتا ہوں قریب دو سو ورش پرانی یہ بات ہے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں اکرم و سلمان نامک دو یوکوں کی دوستی کافی مشہور تھی دونوں کی عمر قریب 15-16 ورش تھی پچھلے دش ورش سے دونوں کا پڑھنا کھانا پینا گھومنا تا سات ہوتا تھا دونوں میں ایک بار بھی کبھی کوئی انبن نہیں ہوئی تھی لیکن اچانک ایک دن دونوں میں بہت بڑا جھگڑا ہو گیا اور دیکھتے دیکھتے بات اتنی بڑھ گئی دونوں نے ایک کچھ گاؤ والوں کا ادھر سے گزرنا ہو گیا اور انہوں نے دونوں کو چھڑوا دیا لیکن بات تو گمبھیر سوروپ لے چکی تھی سو سبھی نے پکڑ کر انہیں پنچایت کے سامنے پیش کر دیا ادھر پورا معاملہ سن تتھا ان کی حالات دیکھ پوری پنچایت حد پرب دوسری اور اس خبر کو پورے گاؤں میں فیلتے بھی دیر نہ لگی بات ہی آشری میں ڈالنے والی تھی دو ابھی نمیتروں نے ایک دوسرے کو لہو لہان کر دیا جس نے سنا وہی پنچایت کے اور دوڑ پڑا ادھر حد پرب پنچایت نے دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں نے ایک دوسرے کا یہ حال کیوں کیا پر دونوں چھوپ کہیں تو کہیں کیا پنچایت نے اپنا یہ سوال دو تین بار دور آیا پر انتو دونوں پھر بھی چھوپ آخر جب سختی سے پوچھا گیا تو دونوں نے ایک دوسرے سے بات بتانے کو کہنے لگے کمال تھا مار پیٹ کرتے شرم نہیں آئی پر اب بتانے میں شرم آ رہی تھی اس پنچایت نے کڑک آواز میں سلمان سے پوری بات بتانے کو کہا بیچارہ بڑا شرماتے ہوئے بولا بات یہ ہو کہ ہم دونوں پیڑ کی نیچے شانتی سے بیٹھے ہوئے تھے ایسے ہی کچھ یہاں وہاں کی باتیں کر رہے تھے تب ہی بات بات پر میں نے اکرم سے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ آخر ہم کتنے دن ماں باپ کے پیسن پی پلیں گے کیوں نہ کچھ ویہوسائے کر اپنی سکول کی فیس جیب خرچ سویم کمانے کی کوشش کریں پنچائیت کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کیونکہ یہ تو اچھی بات ہوئی پھر اس میں جھگڑے کی بات کہا آئی پوچھنے پر سلمان نے بارت آگے بڑھاتے ہوئے کہا دراصل میرا پرستاؤ سنتے ہی اکرم نے بھی ہاں میں ہاں ملائی اس جائے بھنہ گیا اور اس نے دھمکی ہی ڈالی کہ میرے کھیت میں تمہاری بھینس گھسی تو ان کے ٹانگے توڑ دوں گا یہ سن میں بھینس بھینس کو ہاتھ بھو لگائے تمہارا سر پھوڑ دوں گا دیکھا میرے اپدروں کا کمال بھینس ابھی کھریدی نہیں کھیت ابھی لیا نہیں پھر بھی معمولی سی بات چیت میں دس ورش پرانے دوستوں میں مار پیٹ ہو گئی میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ ان ورڈت گھٹناوں کو تھوڑا اپنے جیون میں بھی کھو جیں نیشیت آپ کے بھیتر بیٹھا میں یعنی آپ کمن آپ سے بھی ایسے اپدروں کروا ہی لیتا ہو گا اور تھوڑا گور کریں گے کہ جب میں اپدروں پر اتر آتا ہوں تو آپ کی تمام سمجھداری و بدھی مانی پر تالے پڑ جاتے ہیں میرے دوارہ آپ پاگل پن کرنے پر مجبور کر دیے جاتے ہیں اب اگر ایک بار آپ مان لیں کی بیمار ہوں اپنے کو بے وجہ سوست ماننے والوں کا تو پکڑ کر جب دستی علاج کیا نہیں جا سکتا اور آپ کو ماننا ہی پڑے گا کہ میرے ان اپدروں کو نہ تو آپ کے کوئی اپائے نینتریت کر پائے ہیں اور نہ ان سے آپ کو آپ کی بدھی بچا پائی ہے اور وہ ان کا نکال لانے میں آپ کا سماج دونوں بری طرح فیل ہو چکے ہیں ماننا تو یہ بھی پڑے گا کہ نہ تو آپ کے دھرم اور نہ آپ کے شاستر ہی اس کا کوئی ہستائی سمادھان کھوش پائیں کیونکہ میں ان سب سے وشال سوطندر وانوٹی سکتا ہوں سو مجھ سے بچنے کے اپائے صرف میں ہی بتا سکتا ہوں اور میری بات بھی اسی کے کام آئے گی جو میری بتائی باتوں میں ہی ان اپدروں سے بچنے کا اپائے کھو جے گا ورنہ سوچو ویجیان کے دوارہ پردان کی گئی ساری پرگردی و تمام سوویدھاؤں کا کیا دکھ یدی من ہی ادا و پاگل ہو حالانکہ اس سے پہلے کی میرے اپدروں سے بچنے کے اپائے پر چرچہ پرارم کروں پہلے میں اپنی سنرشنہ کے بارے چلو یدی آپ مان لیتے ہیں کہ آپ بیمار ہیں تو میں آگے آپ کو میری سنرشنہ کے بارے میں بتاتا ہوں اس سے آپ کو نہ صرف مجھے سمجھ بلکہ میرے اپدروں سے بچنے میں بڑی سہایتہ ملے گی اور اس بابت کوئی بھی چرچہ پرارم کرنے سے پورو میں آپ کو ایک بار یاد دلا دوں کی میں اپنے سمپور کامپلیکیٹڈ میکنیزم کے ساتھ آپ کی نابی میں عدرش روپ سے ستتھ ہوں اور چونکہ عدرش ہوں اس لئے ویجیان کی پکڑ سے باہر ہوں اور اپنے میکنیزم کی بات کروں تو میرے ترنگوں کی بھینطہ کے آدھار پر مجھے ساتھ پرمک بھاگوں میں ویبھاجت کیا جا سکتا ہے ان میں سے کچھ اپدروی ہیں تو کچھ شکتیوں سے بھرے پڑے ہیں میرے اپدرو مچانے والے سواروپ نمبر ون کانشیس مائنڈ نمبر دو سب کانشیس مائنڈ نمبر تین ان کانشیس مائنڈ میری شکتیوں کے کیندر نمبر ایک سوپر کانشیس مائنڈ نمبر دو کلیکٹیب کانشیس مائنڈ نمبر تین اسپونٹینیس مائنڈ نمبر چار الٹیمیٹ مائنڈ میرے ان ساتوں سو روپوں کے سو بھاو سر وہ تھا بھن ہے اور اس پر خوبی ہے کہ آپ جب بھی جس بھی من میں رہتے ہیں اس کا سو بھاو سو تا ہی باہر پرکٹ ہو جاتا ہے وہ ہی یاد من کے پرکاروں کی بات کروں تو بھلے ہی ان میں سے کچھ اپدروی وہ خطرناک ہیں پرنت ساتھ ہی کچھ ویلکشن شکتیوں سے بھرے ہی پڑے ہیں اور اس کا سیدھا ارد سمجھو تو آپ کے جیون کا فیصلہ صرف آپ کون سے من میں جی رہے ہیں اسی سے ہوتا ہے اور اب اس سے پہلے کی آگے میں آپ کو میرے ان ساتھوں سو روپوں کے بارے میں وستار سے کچھ سمجھاؤں آپ کو چھوٹے بچوں کا من سمجھنا ہوگا اور اسی سے آپ کو میرے تمام سو روپوں ان کے پربھاؤ اور ان کے کریا کلاپوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی جاتھا یہاں یہ بھی اسپشٹ کردوں کی سمبھاؤنا کے حساب سے سب بچے قریب ایک سام من لے کر پیدا ہوتے ہیں یعنی پیدا ہونے کے سمجھے من کے تل پر بچوں سے زیادہ بھید بھاؤ نہیں ہوتا بچوں میں جو بھی آپ سی بھید ہوتے ہیں وہ ان کے ڈیرے اور یہ دونوں ہی سنسار کی سب شکتشالی اورجہ ہیں وشو کے پریپریکش میں دیکھیں تو بھی اورجہ وستووں کے ملن یعنی پریم سے پرکٹ ہوتی ہے یا پھر ان کی ٹکراہ ہٹ یعنی کروڈ کے قارن اتپن ہوتی ہے تو وہ یا تو آپ اس سے پریم جتا کر لہ سکتے ہیں یا پھر کروڈ کر آپ یہ کمال دکھا سکتے ہیں ویسے ہی یدی آپ کو اپنے میں کوئی پریورتن لانا ہو تو بھی آپ کو سویم یہ دو بھاشا بولنی ہوتی ہے پرنتو دربھاگ اسے آج ہر ایک میں ان دو کا ہی آبھاؤ ہے اب جیون کو بڑھانے والی کروڈ و پریم نامک یہ دو پرم شکتیاں مانوش میں سے کیوں گائب ہو گئیں یہ چرچہ میں بعد میں کرتا ہوں ابھی تو یہ اسپشت کردو کی بچہ ان دو مہاشکتیوں کی پرم اپستیتی کے ساتھ جیون میں سفلتا پانے کی تمام سمبھاؤنائیں لے کر پیدا ہوتا ہے آپ بھی گھر سے دیکھنا بچے کو کوئی من پسند وست مل جاتی ہے تو پریم پور طریقے سے مست ہو جاتا ہے وہیں یدی کچھ اس کے من مطابق نہیں ہوتا ہے یا پھر اس کی پسند کی کوئی وست اسے چھین لی جاتی ہے تو وہ تیسری کوئی بات یا بھاشا سمجھتا ہی نہیں یعنی بچہ اورجہ کا اکش بھنڈار لے کر ہی پیدا ہوا ہوتا ہے وہیں بچوں کی ان وششتہ کے بابت بات کروں تو وہ کچھ وشش جانتے بھی نہیں بہت ہوا تو وہ اپنی ماں کو پہشانتے ہیں باقی رشتے رشتوں سے انہیں کوئی لینا پرائے کے بھید بھاو ان میں نہیں ہوتے ویرثی کی جانکاریاں بھی ان سے کوسوں دور ہوتی ہیں وہیں انہیں اپنے دھرم دیش جات یا سماج بابت بھی کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے اور آپ نے گور کیا ہی ہوگا کہ ان کا ان بات وں وشیرشتہ کہوں تو چونکہ وہ پریم اور کرو نام سنسار کی دو سب شکتشالی ارجہ کا ہی اپیوگ کرتے ہیں سو وہ پرائے ارجہ سے بھرپور ہوتے ہیں آپ کچھ بھی کرنا پر بچوں کو کبھی کمجور سمجھنے کی بھول مت کرنا آپ نے بھی گور کیا ہوگا کی بچے کتنا ہی اپدروں کر لیں کبھی نہیں تھکتے ہیں کتنا ہی کھیل کر اٹھے ہوں پر انتو پھر کھیلنے کا موقع ملا نہیں کی جھٹ سے تیار ان کے اپدروں کا عالم تو یہ ہوتا ہے باری باری دن بھر چار ویسک انہیں سمحالنے میں لگے رہیں تو چار وں دن میں بیس تیس بار چڑھ اتھلیٹ تو گھبرا کر کہے گا اس کے ساتھ کھیلنے سے اولمپک میڈل پانا زیادہ آسان ہے کل ملا کر ان ساری باتوں کا سار یہ ہے کہ پریم اور کرودھ دو ہی سنسار کی سب سے شکری شالی اورجہ ہیں جس مانوش نے ان دو کو چاہیے اور کوہ کیسے مل سکتا ہے اس کا پورا گیان ہوتا ہے اور یہی کارن ہے کہ جو چاہیے وہ حاصل کر ہی رہتے ہیں ایسا مسکرائیں گے اور ایسا تو لیار سے بولیں گے انکار کی گنجائش ہی نہیں چھوڑیں گے اور اگر پھر بات نہ بنی تو کرودھ پدرو وجد تو ہے ہی پورا گھر سر پہ اٹھا لیں گے آپ کا جینا مشکل کر دیں گے پر جو چاہیے وہ حاصل کر کر ہی رہیں گے وہیں ان کے آکرسن کا تو کہنا ہی کیا کون ہے جو بچوں سے پریم نہیں کرتا کون ہے جو انہیں زیادہ سے زیادہ دینا نہیں چاہتا بچوں کے آکرسن کا آلم تو یہ ہے کہ بڑے سے بڑا کرور منوشی بھی ان کے ساتھ دشتہ نہیں کر پاتا کئی بار تو گنڈے یا لٹور لٹیروں کے بیچ فنسے ماباب بھی بچوں کے کارن بچ جاتے ہیں ساتھ میں بچہ دیکھ ہر کوئی دیا کھانے کو مجبور ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بچوں کے انی گڑوں کی بات کی جائے تو نردوشتہ بھولا پن چنچلتہ اور کونسنٹریشن یہ سب ان کے سو بھا بھی گڑ ہوتے ہیں اور کونسنٹریشن کونسنٹریشن کی بات ہی مت کرو دھیان تو ان کا پرم ہوتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہی ہوگا بچے کتنے دھیان سے کھیلتے سوچو اتنا ہی کونسنٹریشن بڑوں میں آجائے تو کیا وہ جیون کی ہر سفلتہ حاصل نہیں کر لیں گے اور ان کے بھولنے کی بات کا عالم تو یہ ہے کہ دو منٹ پہلے جس بچے سے جھگڑے تھے اگلے ہی کچھ منٹوں میں اسی کے ساتھ پھر پریم سے کھیلنے لگ جاتے ہیں اور اتنا ہوتا ہے کہ کتنے ہی بار گرے پھر بھی اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں اب ان کی وپری تھوڑا بڑوں پر گوھر کریں کسی ایک بات من کا دھیان لگتا ہی نہیں کہا گیا وہ کونس سنٹریشن جو بچپن من کے پاس تھا اور بڑوں کا اتصا اس کی تو پوچھو ہی مت ایک دوبارہ سفلتا ہاتھ لگی نہیں کی بیٹھ گئے سر پہ ہاتھ رکھ کر آدم آتما تک کا وچار آجاتا ہے من میں ایسے میں نردوشتہ بھولا پنیا ارجا کی تو بات ہی مت کرو چلو یہ سب تو ٹھیک پر یہاں سب سے سوچنی ہے وشہ یہ ہے کہ ساری گربڑ ہو کہاں گئی تو یہ سمجھانے ہے تو بچوں اور آپ کے من کا فرق میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا تھا دراصل بچہ جس مائنڈ میں پیدا ہوتا ہے اسے سوپر کانشس مائنڈ کہتے ہیں یہ مائنڈ چونکہ صرف پریم اور کروز سے بھرا رہتا ہے اتہ ارجہ سے بھر پور ہوتا ہے دنیا میں جتنے بھی سفل اور سکھی لوگ ہوئے پھر وہ جانتے ہو یا نا جانتے ہو پر سب کم سے کم سوپر کانشس مائنڈ میں جیتے ہی آئے ہیں اور یدی بات وستار سے سمجھانے ہے تو میں آپ کو اس سوپر کانشس مائنڈ کی چند وششتائیں بتاؤں تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس میں ارجہ کی کوئی کمی نہیں ہوتی ویرث تو وہ یہ کی سفل منوشیوں وہ بچوں کے گھڑوں میں بڑی سمانتائے ہوتی ہیں کیونکہ دونوں سوپر کانشس مائنڈ کے آس پاس ہی جیتے ہیں یدی ایسا ہے تب تو سوال یا اٹھتا ہے کہ سوپر کانشس مائنڈ میں پیدا ہوا یہ بچہ کیون پہنچ جاتا ہے تتھا ان منوں کے سوبھاؤ کیا ہیں بلکل بتاتا ہوں یہی بتانے ہیتو تو اتنی پریشت بھومی بنائی تھی اور یہی سمجھنا آپ کے لئے اتینت جروری بھی ہے کیونکہ یہی آپ کے جیون کا ٹرننگ پوائنٹ ہے یدی یہاں سنبھال لیا تو آپ کو سفل و سکھی ہونے اس کا لیکن معاملہ یہی نہیں اٹکتا پھر اس چھوٹے سے بچے کو کچھ بننے ہی تو سکول بھیج دیا جاتا ہے بیچارہ بچہ جب پور سوطنت میں جی رہا ہوتا ہے اسے بھاری بستہ اٹھا کر اس سکول جانے کو مجبور کیا جاتا ہے یہی نہیں پھر اسے اچھے مارکس اسے پریم نہیں ہی ملتا ہے کچھ بڑا ہونے پر بیچارے کو گھر میں بھی پریم ملنا بند ہو جاتا ہے اور اس طرح ہستہ کھلتا ایک پھول پڑھائی کے نام پر مرجہ دیا جاتا ہے اسے دھیر دھیر بچے کی زد کمجور ہو جاتی ہے زد کمجور ہوتے ہی فشو کا کوئی بھی چار پانچ ورشی بچہ کھیل کود سو تندرتہ چھوڑ کر انشاثن میں رہنا نہیں چاہتا ہے اور یہی کارن ہے کہ ادھکانش بچے روتے ہوئے ہی سکول جاتے ہیں کچھ شکتی ہینوں کو چھوڑ کر اور مزہ یہ ہے کہ جو بچے ہستے ہوئے سکول جاتے ہیں ان کے ماں باپ بڑے تنکے بتاتے ہیں کہ دیکھو میرا بچہ سکول جاتے وقت نہیں روتا ہے ارے مورک ہوگا بڑا ہو کر کوئی آگیا کاری کلک نہ بن سکتا ہے خیر یہ بھی چھوڑو پھر تو ماں باپ پریوار و اسکول کے ٹیچروں دوارہ بچے کو ویوہار سکھایا جانے لگتا ہے کرود نہیں کرنے کا بڑوں کا کہنا ماننے کا سب کے کام کرنے کا وغیرہ وغیرہ اب بچہ جو ارجا کا بھنڈار ہے جو سوہ سفورتی اپنی مرجی سے جینا چاہتا ہے اسے اکارن مردہ و نوکر بننے کی پرنائے دی جانے لگتی ہیں بچے کو شروع شروع میں یہ باتیں روچ کر تو نہیں لگتی پرنط پرلوبھنوں اور طریفوں کا سہارہ لے کر اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا جاتا جاتی جس ماترہ میں بچے کا پریم دبتا چلا جاتا ہے اسی ماترہ میں اس کی بھاؤکتہ سب کانشیس مائنڈ میں سنگرہیت ہوتی چلی جاتی ہے لیکن دربھاگے سے بچوں کی دردشا کی کہانی یہ سماپ نہیں ہوتی بچہ سکول جانا نہیں چاہتا پر جانا پڑتا ہے وہ کھیلنا اوپد رہو کرنا چاہتا ہے لیکن موقع نہیں ملتا اپنی من کا مالک ہونے کے کارن وہ سوطندر رہنا چاہتا ہے جبکہ اسے انشاسن میں رہنا پڑتا ہے پریڑام سو روپ موقع اس کا کروہ دھیرے دھیرے کرچنت آویر ایش جیسے جیون کو نشٹ کرنے ساتھ اپنی سوہاوی گورجہ بھی کھوتا چلا جاتا ہے دھیرے دھیرے کر دھیان و اتصاح جیسے مہاتکور گڑ بھی اس میں سے تیروہیت ہوتے چلا جاتے ہیں اور بدلے میں دکھ چنتہ بھے و ہتاشا جیسے خطرناک درگوڑوں کا بھنڈار بنتا چلا جاتا ہے اور پھر جیون انکانشیس مائنڈ میں بھری پڑی ہے اس لئے وہ وشیر کھوش کر باہر نکل پڑتی ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ ایسے نہیں مانیں گے سو اسے ایک ایک وقت دنے اکبار میں پڑھا کی قریب دس لاک ورش بات سوری نہیں اگے گا اب سیدھی بات ہے کہ سوری نہیں اگے گا تو پردھوی کا اسٹی تو نشٹ ہو جائے گا بس اسے چنتہ پکڑ لی اب دس لاک ورش کیا سو ورش بعد بھی سوری اگے یا نہیں اس سے اسے کیا فرق پڑ رہا تھا پرنت بھیتر پڑی چنتہ کو باہر نکالنے کا بہانہ چاہیے ہی ہوتا ہے بس اس دبے کروڈ کے کارن ہی آپ سب کا یہ حال ہو گیا ہے لیکن منوشی کی درگتی کی داستان یہ کہاں رکھتی ہے پہلے تو سوپر کانشیس مائنڈ میں پیدا ہوئے بچے کو ویرث کی جانکاری ہوئے دیشوں سے بھر کر آپ اس کا کانشیس مائنڈ کا من کہاں بھرتا ہے سو آگے آپ اسے یہ بھی سمجھا دیتے ہیں کہ ظاہر میں بھاؤں کی اچھی نہیں اپنے من میں کیا چل رہا ہے یہ دوسروں کو پتا نہیں چلنا چاہیے بس بیچارہ چنتہ دکھ و بھائے کے ساتھ ساتھ اپنی بھاؤنائے بھی دبانا شروع کر دیتا ہے اور کروڈ و پریم تو وہ پھر جیون بھر دباتا چلا جاتا ہے آگے اس کا اور بھی خطرناک پریڈام آتا ہے پھر یہ دبے چنتہ بھائے دکھ اور لگاؤ تس سہان بھوط unconscious و subconscious mind میں نہ صرف ہمیشہ کے لئے مجبوطی سے سنگرہیت ہو جاتے ہیں بلکہ پڑے پڑے ملٹیپلائے بھی ہوتے رہتے پھر بیچارہ یہ منوشی منوشیوں کی کرپا سے ان بھاؤں کے دھککوں سے کبھی کبھ اُبھر پاتا ہے چنتہ و دکھ میں جیون گزارنا اس کا بھاگ ہو جاتا ہے یہاں یہ اسپشت سمجھ لینا کی چنتہ دکھ بھے اسرکش وغیرہ بھیتر پڑے ہیں تو باہر نکل رہے ہیں یہ سمجھ نا کہ آپ جیون کچھ ایسا ہے یا پریسطی ایسی ہے اس لئے آپ کو چنتہ پکڑ رہی ہے یا پھر اس لئے آپ کو ان بھاؤں میں جینا پڑ رہا ہے حالان کہ یہ بات وستار سے میں آپ کو آگے سمجھاؤں گا ابھی تو سو باتوں کی ایک بات یہ ہے بچوں کو بڑا کرتے نہ آنا اور جانے انجانے ان کے سب کانشیس مائنڈ مجبوط کرتے چلے جانا ہی ان کی درگتی کا سب سے بڑا کارن ہے کیسے سنبھو ہے ایک یا تو بچہ سویم اتنا زدی و شکتی شالی ہو کہ کسی اور کے چکر میں پڑے ہی نہیں یا دوسرا ماں باپ اور ٹیچر اتنے سمجھدار ہو کہ اس کے ساتھ ویرت کی جبردستی نہ کریں لیکن میری یہ بات پتھر پر لکھ لینا کی دنیا لیا اسے سفل و سکی ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا اور آپ کا ویجیان بھی قریب یہی بات کہتا ہے یا ویجیان کہتے ہیں کہ بچے کا 80% سے زیادہ مانسک وکاس اس کے بچپن میں ہی ہو جاتا ہے تو وہ غلط نسکرش پر نہیں پہنچے ہیں ان کی بات 100% صحیح ہے اس ہی تو واقعی بدھائی کی یوگ بھی ہیں میں نے یہاں سمجھایا کہ کسی بچے کی پردیبہ کیا ہوگی یہ اس بات پر ندبر کرتا ہے کہ کتنا وہ اپنے سوپر کانشیس مائنڈ کو سلامت رکھواتا ہے اور نشیت اس کا پورا دارومدار پریوار و اسکول کے ٹیچروں پر ہے انہیں بچوں کی اکشا ان کی سوکشندتہ کا سممان کرنا سیکھنا ہی ہوگا انہیں بچوں کو بھید بھاو والی باتیں سکھانے وہ ان پر اوٹ پٹانگ دھتا بن ضروری انشیس لادنے سے ہر حال میں بچنا ہی ہوگا اور ویرت کی بدہی ہی انشیق شاہوں سے تب تو سب بچا رہے گا پر ایسی سکول میں جانے سے تو سکول نہ جانا ہی اس کے لئے بہتر ہوگا ورنہ دھیان رکھنا بڑے ہوتے ہوتے بچہ اپنے سارے مہتوپور گھو دے گا اور میری اس بات کو منوش کا آج بھی چلہ چلہ کا صدھ کر ہی رہی ہے منوش نے چاہے جتنی پرگتی کر لی ہو پرند سفل منوش کا نپات کو آج بھی اتنا نہیں صدھر پائے جتنا اتنی پرگتی کے بعد صدھر جانا چاہیے تھا آج بھی لاکھوں میں دس بیس ہی سفل ہو پاتے ہیں اور اس کا ماتر اور ایک ماتر کارن منوش کا اپنے بچوں کو پالنے نہیں آنا ہے کیونکہ بچوں کی سوہاوک پردیبھا کو نکھارنا تو لاکھوں میں دس بیس کو ہی آتا ہے خیر یہ تو ہوئی آپ کے دورہ کی جانے والے گلتیوں کی چرچہ دوسری اور اسی سندر میں ایک اور بات بھی اتینت مہت پور ہے اور وہ میرے سوہاو کو لے کر ہے تتہ اسے بھی وستار سے سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے دراصل بات یہ ہے کہ میں سوہاو سے پور سوطندر سوکشند ہوں یعنی مجھے ویرث دبا کر رکھنے کی کوشش کی گئی تو اس کے دوسر پردہ منوش کو بھگتوا کر ہی چھوڑتا ہوں حالکہ میرے سوطندر سوہاو کے کارن میری بڑی بدنامی بھی ہوئی ہے یوگوں سے منوش اپنے جیون کے کشٹوں کے لئے مجھے جواب دار ٹھہراتا آ رہا ہے جبکہ میں نے اپنی استطیق اسپشت کر دی ہے میں سوطندر ہوں اور کسی بھی پرکار زبرزستی مجھے پسند نہیں اتہ یاد رکھ لینا کی میرے ساتھ کی جانے والی کسی بھی پرکار کی زبرزستی کا اور یہاں سب سے مہتوپور یہ ہے کہ میرا سو بھاؤ بدلنے والا نہیں بدلنا آپ کو میرے ساتھ کیا جانے والا آپ کا ویوہار ہی پڑے گا اتہ یاد بچہ سوپر کانشیس مائنڈ سے کانشیس و انکانشیس مائنڈ تک گرتا ہے تو اس کا دوش پریوار سماج و سکھشا کو ہی دینا مجھے نہیں یہ دی آپ واقعی منوش کے سکھی و سمبن ہونے کا انुپات بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنی سکھشا پرڑالی میں آوش ایک پھر بدل کر لینا ماں باپ و پریوار کو بچوں کو کیسے بڑھا کرنا یا سکھانا پرند مجھ پر دو سار اوپر کتائی مت کرنا آپ میرے سوہا کو مارنے کی کوشش کریں گے تو میں پرتکار پر اتر ہی آؤں گا یوں بھی اپنے سوہا کو بچانے کا اس پرکردی میں سب کو ادھکار ہے یا آپ یہ سیکھ جائیں گے تو میرے تینوں کمزور سوروپوں کو یعنی کانشیس سب کانشیس و انکانشیس مائنڈ کو اپنے میں مجبوط ہونے ہی نہیں دیں گے اور اس اندر میں میں کہی چکا ہوں کی کانشیس مائنڈ ویرث کی جانکاریاں اکتریت کرنے سے بنتا ہے جبکہ انکانشیس و سب کانشیس مائنڈ کرو و پریم دبانے سے مجبوط ہوتے ہیں ورنہ مانوشی کو دکھ چینطہ آئیش فرسٹیشن وغیرہ پکڑے ہی کیوں کیونکہ کوئی بچہ لے کر تھوڑے ہی پیدا ہو رہا ہے اور نہ مانوشی کے دکھی و آسفل جیون کے لیے آپ کسی کو دوش دینا ہے تو آپ اپنے سوئیم کو دینا اور یہ بھی اچھے سمجھ لینا کی یہ ساری چونکیں آپ سے میری کار پڑالی نہ سمجھنے کے کارڑ ہو رہی ہیں ہی گائز آئی ایم ساحل خان دا اونر آف بیٹر یو چینل لوگوں کے پیار اور سپورٹ کی وجہ سے مجھے میں کرشن ہوں اور مہمون ہوں پھر سے یو ٹیوب پر اپلوڈ کرنی پڑ رہی ہے میں بہت خوش ہوں اس چیز کو لے کے یہ چینل کبھی بند ہو اوریجنل یو چینل ہے اس میں سکسیس فل لوگوں کی سٹوریز اور نیچر ریلیٹیڈ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں جس میں آپ کو روچہ ڈھنگ سے جانکاری ملتی ہے اگر آپ چاہو تو اسے سبسکرائب کر سکتے ہو دوستو میں کسی سے فائنانشل سپورٹ لینا نہیں چاہتا ہوں بٹ کچھ لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم سپورٹ کرنا چاہتے ہیں سو اس لیے میں کرشن ہوں ویلیوم 4 5 اور 6 کے لیے اگر آپ چاہو تو دیئے پیٹیم نمبر پر اپنی شردہ سے چتنا کرنا چاہو اتنا کر سکتے ایک روپے بھی ایک میری شکتیوں کے کیندر یہاں بھی میرا کمال دیکھو میں اپنے نٹ کھٹپن سے باز تو اپنے بارے میں بتاتے وقت بھی نہیں آیا میں اپنے اپنے اپدروی سوروپ کے بارے میں آپ کو پہلے بتا دیا حالانکہ ساتھ ہی میں یہ بھی سمجھا ہی دیا تھا کہ وہ میرے کے پورے اسطیتوں میں ایک میں ہی ہوں جو نہ صرف سمپور قدرت کے اسطیتوں سے جڑا ہوا ہوں بلکہ آپ کے جیون کو آگے بڑھانے والے تمام پریڈام کاری کارے کرنے میں سکشم ہوں یعنی قدرت کی پرم سکتہ سے آپ کا کمیونی کیشن بھی صرف ایک میرے تھکی ہی میرے تک ہی سمبھو ہے اور جیون میں سفلتہ پرابط کرنے ہے تو بھی آپ میرے ہی شکت کے کیندروں کے مہتاز ہیں اور اس انتی مواقعی اور اسپشت کروں تو میرے ان شکت کے کیندروں کو سکریہ کے بغیر کوئی منوش کبھی بھی سکھی و سفل نہیں ہو سکتا ہے وہیں کون کتنا سکھی و سفل ہوگا اس بات کا بھی سیدھا تعلق صرف میرے شکتیوں کے کیندر اس منوش میں کس انوپات میں سکریہ اس پر نربھر ہے انتہ آپ باہر سے ہزار روپای کیوں نہ اڑھ لیں یا کتنی ہی محنت کیوں نہ کر لیں لاخوں میں دس بیس ہی اپنا جیون سار تھ بنا پا رہے ہیں صرف اور صرف اس لئے کی لاخوں میں دس بیس ہی اپنے بھیتر میرے شکتی کے گیندروں کو سکریہ کر پا رہے ہیں اب اس سے پہلے کہ میں اپنے شکتی کے گیندروں کے باوت وستار سے چرچہ کروں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ سکریہ اپنے ہی پراغرط نیموں سے ہوتے ہیں اس میں نہ تو پراغرط کی کسی کے ساتھ کبھی پکشپات کرتی ہے اور نہ میرے تل پر اس بابت کبھی پکشپات کسی کے ساتھ ہوتا ہے منوشی کی اتنی آسفلتہ کا ایک ماتر کارن اس کا میری شکت کے کیندروں سے انجان ہونا ہے ایسے میں ان شکت کے کیندروں کو سکریہ کر پانا یا انہیں سکریہ کرنے میں نیم جاننا تو بہت دور کی بات ہوگئی ہوگا ابھی تو میں آپ کو اپنی شکتیوں کے بابت بتاؤں میں تو ایسی ایسی شکتی سے بھرا بڑے لوگ ہوئے ہیں سب نے جان انجان میری شکتیوں کا بھر پور اپیوگ کیا ہی ہے یہ بات پوری دردہ پوروک سمجھ لینا کہ کہ کوئی اس لیے سکھل و سکھی نہیں ہے کہ وہ اچھا آدمی ہے کوئی اس لیے بھی سکھی و سفل نہیں ہے وہ بڑا ہی سجن ویکتی ہے وہ سماج کے سارے نیم مان کر چلتا ہے نہ ہی کوئی اپنی ڈگری یا محنت کے سکھی و سفل ہے تتھا نیمیت مندر مسجد جاتا ہے اس لئے تو کوئی بھی سفل نہیں ہے کیونکہ مندر مسجد تو سو میں سے 99 لوگ جا رہے ہیں پر نہیں سفلتا دلانا یا منوشے کو سکھی و پرسند رکھنا میرا کام ہے اور میرا اپروکت میں سے کسی بات سے کوئی تعلق نہیں میں تو اپنے نیموں سے سب میں سمان روپ سے سکری ہوں یا تو میری شکتیوں کا اپیوگ کر لو یا تو سفلتا کا شکر چھولو یا جیون بھر مسئیبتوں کی گہری کھائیوں میں گھتے کھاتے رہو بیچ کی کوئی راہ میرے تل پر ہے ہی نہیں اور اس بات کو اچھے سمجھانے ہے تمہیں یہاں ایک بار سمجھا دوں کی بچہ پرائہ سپر کانشیس مائنڈ میں پیدا ہوتا ہے جو کی سو بھاوک روپ سے میری شکتی کا گھتے کھانا شروع کر دے گ وہیں یدی انشاسن یا ویرث کے نام پر اسے دبایا اس کی پرتیبہ کی اوہل نہ کر اس کے ساتھ جبرزستی کی گئی تو بیچارہ جلد میرے ویدھون سکھ سوروپوں کا بھوگ بننے پر مجبور ہو جائے گا یعنی بچے کا لالن پالن بچے کا بڑھائیں اس کی پرتیبہ وشکتیوں کو پہچانیں تو اس کی اکشاؤں کا سممان کریں ہاں جہاں آوشیہ کو اسے گائیڈ کریں اسے سنسار کے طور طریقے سکھائیں پرند اس پوری پروسس میں اس کا پریم و کرو نہ دبنے پائے اس کا وشیش روپ سے دھیان رکھیں بچہ جدی ہے شیطان ہے ایسا مجھ سوچیں سوچیں کہ اس کا ارد ہی ہے کہ وہ شکتی شالی ہے ارجہ سے بھرپور ہے بس اس ارجہ کو اس کی پرتیبہ کے دشا میں ڈھال دیجئے پھر دیکھئے کیسے اس کی شکتیوں کے کیندر سکری ہو جاتے ہیں کل ملا کر بچے کے ساتھ چاہے جو کریں پر اس بات کا وشیز دھیان دے کی اس کا کرو دو پریم نہ دب نے پائے یدی ایک ماترہ سے اوپر دب گیا تو اس کا کانشیس کے ساتھ ساتھ کانشیس اور انکانشیس منڈ بننا بھی چالو ہو جائے گا اور یہ تینوں منڈ خراب بھاؤں اور دھکوں کے سٹورج ٹینک ہیں پھر جیون بھر بچہ ان ٹینک وں نادانی ورش وہاں چوک گئے تو چوک گئے سو امید کرتا ہوں کہ آپ یہ تو سمجھ گئے ہوں کہ میری شکت کے ان کیندروں کو آپ کیوں بچائیں رکھنا ہے ساتھ ہی میرے ویدوان سک سوروپوں سے کیسے بچنا ہے یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں سو اب میں آپ کو اپنے شکت کے کیندروں ان کی کار پرانالک کے بابت وستار سے بتاتا ہوں میری شکت کے موٹا موٹی طور پر چار پرمخ کیندر ہیں نمبر 1 سوپر کانشیس مائنڈ نمبر 2 کلیکٹیب کانشیس مائنڈ نمبر 3 سپونٹینیس مائنڈ نمبر 4 آلٹیمیٹ مائنڈ نمبر 1 سوپر کانشیس مائنڈ ویسا تو اس سوروپ کے بارے میں کافی باتیں وستار سے بچوں کا من سمجھاتے وقت کہی چکا ہوں جیسا کہ دھیان اتصا و آدم بشواس اس من کا سو ابھاوک گن ہوتا ہے جس کسی بھی منوش نے جیون میں جو بڑی سفلتائیں پائی ہیں پھر وچہ جانتا ہو یا نا جانتا ہو پرنتو اس نے یہ سفلتہ اسی من کے سکری ہونے کے کارن پائی ہے اس بات کو تھوڑا تھومس الو ایڈیسن کے جیون سے سمجھیں جنہوں نے نہ صرف بلک کھوش دنیا کو روشن کیا بلکہ ایک ہزار تیران بے پیٹنٹ اپنے نام ریجسٹر بھی کرائے آپ کو گیا تھی ہوگا کہ سات ورشی ایڈیسن کو اسکول میں ٹیچر نے کمزور ودیارتی کہا تھا ان کا کہنا تھا کہ ہر بات میں فضول کے سوال بہت پوچھتا رہتا ہے جب اس کی ٹیچر ماں نینسی کو اس بات کا پتا چلا تو اپنے پتر کا اپمان برداش نہیں کر پائی اسے اپنے پتر کی پرتبہ پر پورا بھروسہ تھا بس اس نے ایڈیسن کو اسکول سے ہی اٹھوا دیا اس کے بعد ایڈیسن کی ماں نے ایک دو اسکول میں اور کوشش کی لیکنی نہ تو ایڈیسن ہی بدلے اور نہ اسکول کا رویہ ان کے پرتب بدلا بس ان کی ماں نے گھر پر ہی پڑھانے کا نیرڈے لیا اس ایک نیرڈے نے ایڈیسن کا جیون ہی بدل دیا ایڈیسن کو اسکول میں بار بار بیجت ہونے سے چھٹکار مل گیا اور کہنے کے ضرورت نہیں کہ اس کارن انہیں اپنا پریم یا کرود بھی نہیں دبانا پڑا اور نیشی تھی اس کارن ان کے کانشیس اور سب کانشیس مائن مجبوط نہیں ہوئے ماں دوارہ پریم پوروک پڑھائے جانے سے انہیں کوئی اڑچن نہیں تھی ادھر ماں کو بھی اپنا لادلہ چاہے جتنے سوال پوچھے کوئی شکایت نہیں تھی تین چار ورش ماں سے سکھشا پرابط کرتے کرتے وگیان اور اس کے پریغوگوں کی اور ان کا آکرشن جاگا اور گھر کے حالات دیکھتے ہوئے اس ہیتو انہیں سویم کمانا ضروری تھا تو ایڈیسن کو اس سے کیا اعتراض تھا ادھر ماں کی اور سے پرد تو بالک پریغوگ کرے گا تو گھر بڑی تو ہوگی ہی انہیں کو بار ان کی لیبرورٹری کبھی پیدا دورہ تو کبھی ٹرین کے کنڈیکٹر دورہ بند کروا دی گئی پرد تو جیسا میں نے کہا کہ اتصاہ دھیان وات مشواس سپر کانشیس مائن کا سو بھاوی گن ہوتا ہے اور انت میں کبھی نہ تھکنے اور ہارنے والے انپڑ ایڈیسن نے نہ سرو 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 بلکی 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 دنیا کو روشن بھی کر دیا آپ ایڈیسن کا پورا جیون پڑھیں گے تو سو شاید اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بچوں کے سوپر کانشیس مائن کو بچائے رکھنے کا کتنا مہتو ہے اس کے علاوہ بے ہزار کام کریں یا کتنی ہی ڈگریاں حاصل کیوں نہ کر لیں اسی بات کو وشو میں کر مٹھتا کپر تیک مانے جانے والی ہیلن شمتہ جا چکی تھی ایسے میں ان کی ما کیتھرین کیلر وہ پیتا جی آرثر کیلر نے ماتم منانے کی بجائے ننی ہیلن پر دھیان دینا ہی اس کا جیون پوری اندھکار میں ہو جانے کے باوجود انہوں نے اسے اتنا پیار دیا کہ اس کا سوپر کانشیس مائن پوری طرح سلامت رہا اس کی ہر اکشہ پوری کرنے کے کارن اتنا بڑا حاصل ہو جانے کے باوجود ہیلن کو اپنا کرود اور پریم نہیں دبانا پڑا بس پھر جب ہیلن سات ورش کی ہوئی تو انہیں این کے روپ میں ایک ٹیچر ملی جس نے ہیلن کے من میں پڑھنے کی ان کو تو اس سے زیادہ روچ کر اور کچھ لگنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا بس این کی لگن و ہیلن کے اتصاہ کا ایسا تو تالمیل ہوا کہ جلد ہیلن نے شبد پڑھنا اور ان شبدوں سے واقع بنانا بھی سیکھ لیا اور پھر گیارہ ورش کی ہوتے ہوتے ہیلن لگن سے انہوں نے سنا تک ڈگیری بھی حاصل کی نشیر یہ پورے وشو کے لیے کہتی حاصل تھا ادھر ہیلن کی آترہ یہ ہی سماپ نہیں ہوئی پھر تو انہوں نے سماج شاشر میں روچی جاگی جس سے ان کے من میں کرونہ اتپن ہوئی اور پھر اس ہیلن اپنگوں اپنگوں کے ادھار ہیتو سمبودھن دینا پرارم کر دیا اس سے ہیلن کی خیاتی میں چار چاند لگ گئے انہیں سننے وہ سمجھنے کے لئے ہزاروں کی بھیڑے قطرت ہونے لگی وہ ہونٹ ہلاتی اور ان کا ٹرانسلیٹر ہیلن کے زبان وہ ہوتوں کے اسطح سے وہ کیا کہنا چاہتی ہیں یہ ابھی وقت کر دیدا بس سامات بیٹ جاتا اس درمیان ہیلن نے بارہ کتابیں بھی لکھی یہاں تک کبھی نہ تھگنے والی اتصاہیت ہیلن نے ستر ورش کے عمر میں اپنگوں کے ادھار رہیت کل بارہ ورش تک اتر پورو کے کئی دیشوں کی یاترہ بھی کی یہ واقعی ان کے دھیان اتصاہ ہوا آتم بشواز کی پرکاشتہ ہو گئی وہ جس بھی دیش میں جاتی وہاں کے راشتہ دھیج سمیت اس دیش کے ہر شیطر کی ساری پرتبھائیں ان سے ملاقات کرنے کو لالائیت ہوٹ تھی یہاں تک 87 ورش میں جب ان کی مرتی ہوئی اس سے پورو امریکہ کے کل 12 پریسیڈنٹ سے ان کا سماد ہو چکا تھا آپ ذرا اس احتی حاص جیون دھتا ان کی اپلا عدیوں پر گور کریں اس پوری یاترہ میں سوائے ایک اندرد دھیان اتصاہ وات بشواز کے اور کیا ہے سوچنے والی بات یہ ہے کہ یعنی سوپر کانشیس مائنڈ دیکھنے سننے اور بولنے کی شامتہ کھو چکی ہرن کو اتنی اونچائی پر پہنچا سکتا ہے تو عام منوشیوں کے جیون میں کیا سے کیا نہیں کر سکتا ہے کل ملا کر کہنے کا تات پر یہ ہے کہ جیون میں بڑی سفلتا ہے تو اتصاہ آتم بشواس کانسنٹریشن وغیرہ ہونا چاہیے یہ سب ہی جانتے ہیں منوشی سویم بھی ان سب کو پانا چاہتا ہے تتہ دوسرے بھی اسے موقع بے موقع اس بابت ٹوکتے ہی رہتے ہیں کہ یہ سب اچھے گڑ بڑھاؤ پرندو سوال یہ ہے کہ آپ کے چاہنے یا کسی کے کہنے سے آپ کا اچھا بڑھنے والا نہیں اس سے کچھ ہو جاتا ہو تو سب کی کب کے اچھا ہو آتم شواس سے بھر گئے ہوتے یہ سارے گڑ بازار میں بھی اپلبد نہیں ہے ورنہ تو آپ نے خرید کر ان کی بھرپائی کر لی ہوتی یہ سیدھے سیدھے سوپر کانشیس مائنڈ کا سو بھاؤ ہے اس کے سکریہ ہوئے بغیر آپ لاکھ سوچیں یا ہزار اُپائے کیوں نہ کر لیں آپ کا اُس ہے آتم بڑھنے والا نہیں نہ ہی آپ کانسٹریشن بڑھنے والا ہے یہ سب سوپر کانشیس مائنڈ کے سکریہ ہونے پر ہی سمبھو ہے تثہ اس کے سکریہ ہونے کی ایک ہی شرط ہے اور وہ ہے آپ کے کانشیس انکانشیس اور سب کانشیس مائنڈ کا کمجور ہونا سو مجھے امید ہے کہ آپ اب ہزار اُپائے چھوڑ آپ میں میرے سوپر کانشیس سوروپ کو سکریہ کرنے پر دھیان دیں اور کم سے کم بچہ جس کا سوپر کانشیس مائنڈ سکریہ ہوتا ہی ہے اس کے ساتھ ویرد کی چھڑ چھاڑ کر اس کے سوپر کانشیس مائنڈ کو کمجور نہیں کریں گے میرا یہ سوروپ جب اپنے پرگاہ روپ میں پرکٹ ہوتا ہے تب وہ سوتا ہی سب منوشیوں کے من سے کنیکٹ ہو جاتا ہے نشید اس گن کے کارن یہ سوروپ منوشی کو کئی اوچائیاں پردان کرنے میں بھی سکشم ہے ساتھ ہی آپ کے لیے راحت کی بات یہ ہے کہ میرا یہ سوروپ کم یا زیادہ ہی صحیح پرند یہ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ ماترہ میں سکریہ رہتا ہی ہے ہتھ میری سوروپ کی سکریتہ سے کئی ایسے واق کے بنتے ہیں اور کئی ایسی گھٹنائے گھٹتی ہیں جہاں دکانش لوگ ایک جیسا سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں حالانکہ میری اس بات کو آپ ویسے نہیں سمجھیں گے تو میں آپ کو یہی بات کچھ ادھارڑوں سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اپنے گوھر کی ہوگا کہ اچانک ہی گانا رات سب کو پسند آنے لگ جاتا ہے اور پھر وہ گانا ہٹ ہو جاتا ہے کبھی کسی نیتا کا دیا نارہ اچانک سب کو جشنے لگتا ہے اور جس چلتے بات دیکھتے بڑا نیتا بن جاتا ہے یعنی میرا ایک وہ سوروب بھی ہے جہاں ادھیکانش لوگ ایک سی پسند نا پسند رکھتے ہیں آپ کو یہ بات اچھے سمجھنے کے لیے میں لیڈی ڈائینا کو دہار دیتا ہوں مانا وہ ہمیشہ سورکھیوں میں رہی مانا اس کے وصد رو فیشن ہمیشہ چرچہ میں رہے مانا ان کی سماج سی مان نے بھی لوگوں کا دھیان اپنی اور آکشت کیا لیکن وہ قطعی اتنی لوگ پر یہ نہیں تنکی ان کی مرطی پر وشو ہی تھم جائے پھر بھی کمال یا کی پورے وشو نے شاو ویاترہ دیکھی جتنے لوگوں نے ڈائینا کشا ویاترہ ٹی وی پر دیکھی وہ ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ ہے جو شاید ہی کبھی ٹوٹے کیا ہو گیا کچھ نہیں بس ایک ساتھ سب کے کلیکٹیو کانشیس مائنڈ نے دھککہ مارا شاید اب آپ میرے سوروب کی اپستیتی وہ اس کی کار پرنالی دونوں اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے یہاں ایک بات وشیس روپ سے دھیان رکھنا کی کلیکٹیو کانشیس مائنڈ کے دھککے سہنا اس کے سکراتمک روپ سے گریاشیل ہونے کا ثبوت نہیں ہے جس کا یہ من گریاشیل ہو جاتا ہے اسے کبھی ایسے دھکوں کا شکار نہیں ہونا پڑتا ہے الٹا اسے تو لوگوں کی ساموہ پسند نا پسند کا ٹھیک ٹھیک انتظہ لگ جاتا ہے یعنی آج کی پروفیشنل بھاشا میں کہا جائے تو وہ لوگوں کی نبز اچھے سے پہچاننے لگ جاتا ہے اب آج کے زمانے میں لوگوں کی نبز پہچاننے کتنا مہتوپون یہ بتانے کی قطعی آوش شکتہ نہیں لوگوں کی نبز پہچاننے و دبانے ہے تو ہر ورش ہزاروں کروٹ روپے مارکٹنگ سروے پر خرچ کیے جاتے ہیں کیسا پروڈک چلے گا کیا لکھیں گے چلے چنو میں کون سا نعرہ دن تو جیتیں گے کون سے وشے پر فلم بنائی جائے تو چلے گی کل ملا کر بھیل کی پسند نا پسند کیا ہوگی اس پر کیا نیتہ کیا بھی نیتہ اور کیا کمپنیاں سب نر بھر ہیں اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کا یہ من سکریہ ہو گیا ہو وہ تو لوگوں کی پسند ناپسند سے سیدھے ہی جڑ جاتا ہے پھر تو چاہے جس کشیطر میں کود پڑے رات و رات سفلتا اس کے قدم چومنے ہی لگتی ہے حالانکہ لوگوں کی ساموہ نبض پہچاننا اس من کی ایک ماتر وشیستہ نہیں جس کا یہ من سکریہ ہو جاتا ہے دوسرا چاہے کہیں بیٹھا ہو بھلے اسے ملے لمبا وقت گزر گیا ہو پر تو باوجود اس کے ذرا سا دھیان لگانے پر اسے اس سمیں کیا سوچ رہا ہے یا کیا کرنا چاہ رہا ہے اس کا بھی بڑی آسانی سے اندازہ ہو جاتا ہے اسے ہی آپ آج کل کی بھاشا میں ٹیلی پیتھی سنکٹ میں فسے تو بھی کیسے بس شان تی و سکھ اس کا بھاگ ہو جاتا ہے یہی نہیں جیدی کسی ویکتی کا کلیکٹی کانشیس مائنڈ اپنے ٹاپ پر سکری ہو جائے تو اے تھوڑا سا دھیان لگانے پر چاہے جسے اپنے ویچار بدلنے ہی تو بھی مجبور کر سکتا ہے کہنے کا تات پر جس کا کلیکٹی کانشیس مائنڈ سکری ہو جاتا ہے وہ سفلتا ہوا آنند کے کئی شکھر سواتے ہی چھو لیتا ہے چلو چھوڑو یہی بات میں آپ کو آپ کے مطلب کی بھاشا میں سمجھاتا ہوں یوں بھی مطلب کی بات سمجھنے میں آپ کا ویسے ہی کوئی سانی نہیں سو آپ کے سیدھے مطلب کی بات یہ ہے کلیکٹی کانشیس مائنڈ سکری سب میں رہتا ہے پر فرق اس کے کمزور یا مجبوط ہونے کا ہے اور چونکہ ادھکانش لوگوں کا یہ مائنڈ کمزور ہوتا ہے اس لئے جیون بھر ان کا شوشن ہوتا رہتا ہے اس کارن وہ کام اور محنت تو بھرپور کرتے ہیں پرند باوجود اس کے سکون اور سفلتہ ان سے ہمیشہ کوسد دور رہتی ہے کارن صاف ہے ان کے کمزور کلیکٹی کانشیس مائنڈ کے کارن وہ ہمیشہ سامان یا مانسکتہ کا شکار رہتے اور اس آپ کے ہاں بچہ پیدا ہو یا کسی کی شادی ہو کوئی مر گیا ہو یا کچھ آپ انہی کے آسرے سب کرنے پر مجبور ہے یہاں تک کی موقع بے موقع بھی وہ آپ کو جھوٹے آشواشنوں کے نام پر یا کسی بات چڑھا کر کوئی دھارمک کرواتے ہی رہتے ہیں اور یہ سب کچھ مفت میں نہیں ہو رہا ہے ہر بات کی آپ کو دکھشرا دینی ہی پڑ رہی ہے یہ کم ہے تو مندر مسجد و چرچ جا کر بھی آپ چڑھانے چڑھانے کی عادت لوگوں نے لگوائی دی ہے آپ کی اس گلامی کے فلسورو پانچ کرونا سے زیادہ لوگ آج وشو میں آپ کہ سہارے پل رہے یہ کیوں ان لوگوں کے پاس کتنا دھن ہو گیا ہے مندر و چرج کس قدر دھنوان ہوتے چلے جا رہے کبھی اس بابست ہو چاہ ہے اور یہ دھن ان کے پاس آ کہاں سے رہا ہے یہ سب آپ کے کھون پسینے کی کمائی ہے آپ سوچ یہ کہ آپ کی محنت کسی دوسرے کے کام آئے گی تو آپ جیون میں آگے کیسے بڑھیں گے سوچ یہ کہ ان سب باتوں سے سوائے گلامی و دردرت کے آپ کو مل کیا رہا ہے آپ کبھی اس طرح کیوں نہیں سوچتے کہ سب ہی مندر مسجد چرچ جا رہے ہیں کتنوں کے کش دور ہو گئے یا کتنے سکھی اور سفل ہو گئے جو آپ کے ہو جائیں گے سیدھی بات ہے اس پرکار کے فیضول کے شوشڑ کو آپ بات دیں کیونکہ آپ کا کمجور کلیکٹی کانشنس مائنڈ سب کے پربھاؤں میں آرہا ہے سمجھ سے محنت کرواتے اور کچھ نہیں تو سب مل کر ان سے زبرن کھیتی ہی کرو لیجیے دیکھ آن آج کے بھاؤ پورے وشو میں رات و رات کم ہو جاتے ہیں ہے کی نہیں اور پھر آپ بیماری کے نام پر بھی کئی لوگ آپ کے محنت کی کمائی لوٹ نے میں لگے ہوئے ہیں بڑی بڑی کمپنیاں و ان کے وچیتر پروڈکٹس کا تو کہنا ہی کیا آپ کو ضرورت ہو یا نہ ہو پہ لوبھان و و گیاپنوں کے ذریعے آپ کو اس کی آوش محسوس کروا ہی دیتے ہیں اور بچوں کو تو جانے کتنے فضول کے پروڈکٹس زبرن جچوا دیتے ہیں کیا کبھی آپ کوئی پروڈکٹ کھریدتے وقت اس کی آوش پردتے ہیں نہیں بس آپ اپنے کمزور کلیکٹیو کانشنس مائنڈ بروے آپ بچوں کی پڑھائی کی کتنی فیس اصول رہے سمجھنے والی بات یہ کی ان پراتم سکھ حاصل کیا ہو رہا ہے صرف آپ کے سمجھ ارجہ کا دروپیو ہو رہا ہے آپ کی گلامی و آپ کے شوشن بڑھتے ہی جا رہے ہیں کوئی ان سب چکروں میں پڑھنے سے آپ کا جیون ہستر تھوڑے ہی سدھر رہا ہے چلو ان سب پر لٹانے کے بعد آپ اپنی محنت کی کمائی کا کچھ بچا بھی لیتے ہیں تو رات و رات دھن بڑھانے کی سکیم بتا کر لوٹ نے و بچا کچھ سب کچھ لوٹ لے جاتے ہیں کل ملا کر آپ کے حصے تو صرف محنت سٹرگل و ٹینشن ہی آتے ہیں سو یہ دی آپ ان تمام شوشن سے بچنا چاہتے ہیں تو جھوٹے آشواشن وں کے چکر میں پڑھنا بند کریں اپنے جیون کی سمپور جواب داری سویم اٹھائیں سہارے کھوجے ہی مت بس آپ کا collective conscious mind مجبوط ہو جائے گا اور جب کسی بات یا وقت سے غلط پر بھاویت ہوں گے ہی نہیں تو آپ کا شوشل کوئی کر ہی نہیں سکتا ورنہ تو آپ کا حال آپ دیکھی رہے ہیں محنت آپ کر رہے ہیں اور مجھے دوسرے لوٹ رہے ہیں کما آپ رہے ہیں اور پرگت دوسرے ہی کر رہے ہیں واقعی میرے اس collective conscious mind کی پرگاڑتہ سے سکری نہ ہونے کے قرن آپ کا شوشل ہو رہا ہے کہ آپ کا جیون سنکڑ اور سنگھرش کا دوسرا نام ہو کر رہ گیا ہے کیوں آپ اس ساموہی سوچ کے شکار ہو رہے ہیں کیا آپ کوئی اسپش نہیں دیکھ رہا ہے کہ جو سب سوچ وہ کر رہے ہیں وہ ہی آپ بھی سوچ اور کر رہے ہیں پھر ایسے میں آپ کے نام پر آپ کا تو شوشل ہی ہو گا یہ سیدھی بات اچھے سے گلے اتار لیں کی آپ کی دنیا میں ساموہوں کا صرف شوشل ہوتا ہے کمال تو صرف ویکتی اتھا یدی آپ کلیکٹیب کانشس مائنڈ نامک میرے شرط کے اس عدبود کیندر کو سکریہ کرنا چاہتے ہیں تو ہر پرکار کے سموہ سے بچیں اپنے نرڑیں وہ پسندوں میں انڈیویجوالٹی یعنی نزتہ لائیں اپنی آوشکتہ ٹھیک ٹھیک پہچانے ویرت کے آسرے وہ آشواسن کھوجے ہی مت ساموہک اپدروں کا حصہ کبھی مت بنے جلد آپ نہ صرف سب کے بھیتر کیا چل رہے جان جائیں گے بلکہ اپنے انسار سب کے وچار بھی بدل پائیں گے اور سب کی ساموہک پسند نا پسند پر تو آپ کی ایسی پکڑ ہو جائے گی کی پوچھو ریکٹیو کانشنس مائنڈ وہ اس کے پربھاؤں کو سمجھ گئے ہوں گے سو اب میں آپ کو اپنے سپونٹینیس مائنڈ کے اسثیت و اس کے پربھاؤں کے بابت سمجھاتا کر سکتا ہے چلو ساحس تو جھٹا لیے جائے پر پہلے جرہ بتاؤ کہ دوسرا اس کے اپیوگ کیا کیا ہیں بات تو آپ کی صحیح ہے فائدے سمجھ میں اس کے ہی سپونٹینیس مائنڈ کا ایک حصہ ہے جو اچانکہ ایک دن اس کے من شکری ہو سکتا ہے یہاں گورتلب بات یہ ہے کہ سنسار کی ساری بڑی سفلتائیں اس پوائنٹ آف کرییٹیوٹی کی ہی سکری ہونے کا پریڈام ہے پھر چاہے وہ شریشت کعوی ہو یا ساہیت سریشت ندیت سنگیت سریشت پینٹی ہو یا کوئی کالاکاری یا پھر کوئی سریشت پروڈکٹ کھوج نہ ہو یا ویو سائے کہ کسی کرییٹیو آئیڈیا کا سوچ نہ ہو یا پھر ویجیان کا کوئی نیا آوشکار ہی کیوں نہ ہو پرنت ان میں سے کچھ بھی پوائنٹ پرنت ان میں سے کچھ بھی پوائنٹ آف کرییٹیو ٹی کے سکریے ہوئے بغیر سمبھو نہیں یہاں یہ بات وشیس روپ سے دھیان رکھ لینا کی کرییٹیو کدرت کا وشح ہے اور وشح کی کوئی بھی کرییٹیو کدرت سے ٹیون بیٹھے بغیر نہیں بہ سکتی کوئی بھی کریہ دھڑھتا پورو ایک نرڑے کر نہیں کی جا سکتے کرییٹیو بھی تر سے اپنے نیم سے آتی اور باہر بہ جاتی ہے یعنی وہ پوائنٹ آف کریو کریو ہونے پر اپنے سے بہ جاتی ہے اور اس لیے کوئی کبھی گیت کار یعنی کوئی بھی کون سی کرییٹیو کب کرے گا یہ تی نہیں کر سکتا نہ ہی وہ اپنی چاہ یا ضرورت پر کوئی کریو کر سکتا ہے کوئی کتنا ہی مزہ ہوا کلاکار کیوں نہ ہو کریو 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 کیا لیے تو اسے بس بھیتر سے دھک آنے کا انزار ہی رہتا ہے اور کریو کی اسی نربھرت کو آرٹیس لوگ موڈ کے نام سے جانتے ہیں جب کریو 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 کر نہیں سکتے نیم سے میں ہی بھیجتا ہوں اور آپ بھی جیون میں تھوڑا وشو کے اتحاس پر گوھر کریں تو پائیں گے کہ جنہوں نے بھی وشو میں بڑی سفلتہ پائی ہے وہ انہوں نے انہیاس ہی پائی ہے پائنٹ آف کریو ہوا نہیں کی انہوں نے کچھ نیا کریا کیا نہیں اور جب نیا شریش ہو تو رات ورات وشو پر صد ہو ہی جاتا ہے چار اور اس کی توتی بجتی ہی یوں بھی جیون میں سفلتہ ہیں حاصل ہی تب ہوتی ہیں جب آپ کچھ نیا ودھماکے دار کرتے ہیں چاہے وہ نیا وشکار ہی کیوں نہ ہو یا نیا ہے تو سامراج ہے مجھے امید ہے کہ اتنا سمجھانے پر آپ سنسار کے سارے سکھی و سفل لوگوں کا اتحاس سمجھ گئے ہوں گے اور اگر واقعی آپ جیون بڑی سفلتہ پانے کے ایک شک ہیں تو فرست نکال کر پچاس سو سفل ویکتیوں کی بیوگرافی پڑھ لینا سب اپنے آپ سمجھ جائیں گے سو اب پوائنٹ آف کریٹیوٹی سے آگے بڑھ کر میں سپونٹینیس مائنڈ کے واسطی گون کی بات کرتا ہوں اور اس کا سب سے مہات پوائنٹ گون یہ ہے کہ کوئی بھی نرڈیں باہ شکتیوں یا کارڑوں سے پربھاویت نہیں ہوتا وہ پریستیتیوں کا آقلن کرنے کی بجائے اس چھڑ اس کا من جو کہے وحی کر دیتا ہے اور اس پشت کہوں تو وہ اپنے اچھے برے کا نرڈے سویم لینے کی بجائے یا پریستیتیوں کی انالیسز کر کے اپنا ہیت کھوجنی کی بجائے اس چھڑ اس سے میرا یہ سوروپ کیا کرنے کو کہہ رہا ہے اس پر زیادہ نر بھرگ رہتا ہے نی چیدی ایسے میں اس کا نرڈے چوکانے والے ہوتے ہیں اکس شروعات میں اس کے ایسے نرڈے دوسروں کو غلط بھی جان پڑتے ہیں پر انت میں یہاں جیون کے سمبند میں ایک اور بات سمجھنا آوشک ہے آپ کا جیون کہاں جائے گا اس کا نرڈے آپ کے کیے گئے نرڈے اوپر نربھر ہوتا ہے جتنے زیادہ ٹھیک نرڈے اتنا ہی جیون حسین اور یہ بات شاید ہر کوئی جانتا بھی ہے یہ ہی کارن ہے کہ پرائیہ سب ہی اپنے جیون کے بڑے فیصلے بڑا سوچ سمجھ کر لیتے ہیں لیکن اکارن لیکن اکارن کی بڑی لگا لگا کر لیے گئے ایسے نرڈےوں کے پریڈام آپ لوگوں کے سامنے ہیں منشیوں کی آسفلتہ کسی سے چھپی نہیں ہے اس کا سوچ کر بڑی سے لیے گئے نرڈے اکثر غلط ثابت ہوئے ہیں اور اس لیے میں آپ کو صحیح نرڈے کرنے کا طریقہ سمجھا رہا ہوں سارے نرڈے ہمیشہ spontaneous ہوتے ہیں سارے ٹھیک نرڈے ہمیشہ spontaneous ہوتے ہیں اور یہ چھڑک نرڈے لینے کی چھمتہ بغیر spontaneous mind کے سکری ہوئے نہیں پائی جا سکتی ہے اور کھل کر بڑی اسپر شبدوں سے کہوں تو کوئی بھی میرے اس سوروپ کے سکری ہوئے بغیر بڑا ویو سائی کبھی نہیں ہو سکتا spontaneous mind میرا وہ سوروپ ہے جو ہر بات کا basic یعنی مول جانتا ہے اور سیدھا سیدھا کہوں تو مول میں ہی اس کا رس ہوتا ہے وہ گہرے میں یا کہوں detailing میں جاتا ہی نہیں بڑے بڑے data یا لمبے چوڑے agreement یا جمانے بھر کی inquiry discussion میں اس کا رس ہی نہیں ہوتا چند باتیں جان کر ہی بڑے سے بڑا نرڈے ہاتھ لے لیتا ہے اور یہ بھی دھیان رکھنا کی ایسے نرڈے کر بھی کبھی نہیں ایسے نرڈے کر پھر کبھی نہ پشتاتا ہے اور نہ ہی وہ کبھی اپنے کیے نرڈے سے پلٹتا ہے یا آپ چھڑک نرڈے کرنے کے بعد کبھی پشتاتے ہیں یا اپنے نرڈے وں کسن کر نرڈے لینے والوں کو اکثر پشتانا پڑتا ہے اور تو اور وہ اپنے نرڈے وں من سے لینے والا ہی سفلتہ کے شکر چھو سکتا ہے کئی لوگ سپونٹینیس مائنڈ کے اسی گن کو انسٹیوشن یا دل کی آواز کے نام سے بھی جانتے ہیں لیکن واسطوں میں یہ سب کچھ صرف میرے چھڑک من والے سوروپ کی بات ہے نمبر 4 Ultimate Mind اب بچا میرا انتیم لیکن سب سے شکتی شالی و مہد پور سوروپ یعنی Ultimate Mind اس کے پربھا و کارک شیطر کو سمجھنا تھوڑا کٹھین ہے پھر بھی میں آپ سرل بھاشا میں سمجھانے کی کوشش کروں گا درہ سوچ کہ آپ کے چاروں اور اتنے اپدروں چل رہے ہیں آپ کے بھیتر من و بدھی کتنے ناٹک چل رہے ہیں پر گوھر کرنے لائک بات یہ ہے کہ کوئی تو ہے جو یہ سب دیکھ رہا ہے تب ہی تو چلنے کا پتہ چل رہا ہے سو جو کوئی تو ہے جس کے پردے پر یہ سارا ناٹک چل رہا ہے کیا آپ نے کبھی چنٹن کیا ہے کی وہ کون ہے سو سو چھوڑو ابھی تو میں اپنی اس گہری بات کو چلنے والی کسی فلم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں پردے پر چلنے والی فلم کون بناتا ہے نشیط پروڈیسر و ڈائریکٹر و ایکٹر وغیرہ ویسے آپ کے جیون کی فلم بنانے والے آپ کسی نہ کسی پردے پر چلتی ہیں ویسے ہی آپ کے من بدھی دوارہ بنائی گئی آپ کے جیون کی فلم بھی ایک پردے پر ہی چلتی ہے اور دوسرے شبدوں میں کہوں تو وہ ہی آپ ہیں یہ ultimate mind ہے تب ہی تو یہ سارا کھیل ہے یہ ہی آپ کا پران ہے ایک اس کے قارن آپ کے من بدھی شریر رد سب سکری ہیں لیکن ابھی اس طرح آپ کی پہنچ نہیں اس لئے آپ اسے انجان ہیں لیکن جو اس من تک اتر جاتا ہے وہ سب کچھ پا لیتا ہے کیونکہ پھر اس میں کبھی کوئی پریورتن نہیں آتھا پھر تو جیسے فلم میں کتنے ہی اتار چڑھا آجائیں کتنے ہی دکھ بھرے سین آجائیں پردے پر کچھ بھی ہو جائے پر اس سے کیا ویسے ہی جو اس من تک پہنچ گیا پھر اسے جیون کی فلم میں کتنے ہی اتار چڑھا آجائیں اس سے کیا یعنی اس کی مستی شانتی و پرسنت پر اب کوئی خطرہ نہیں اور دھیان رہے یادی منوش اس ultimate mind کی اونچائی تک پہنچتا ہے تو وہ وہاں پہنچا بھی سارے شکتشالی منوں سے گزر کری ہے ارثات ایک کے بعد ایک شکتشالی کیندروں کو سکریہ کری وہ یہاں تک پہنچا ہے اور اسی کارن شکتی کے ان سارے نکالنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک طریقے سے اس کا مانو جگت پر سامرہ جی ہو جاتا ہے میں نے نشید سنگشپ میں اس من بابت آپ کو بتایا امید ہے کہ آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے اس کے ساتھ میرے بیبین سوروپوں وہ ان کی کارے پرڑالی تھا پر جیون میں کچھ اور مہتو پر ہو ہی نہیں مانو سکھ دکھ یا سفلتہ سب ایک آپ ہی کے کارن ہو مانو ہمارے شریر بدھی یا اندریوں کا کوئی مہتو ہی نہ ہو دیش دنیا سماج یا پر ستی کا ہمارے جیون پر کچھ پر بھاو ہی نہ پڑھتا لو کر لی نا بدھی مانو شروع ہی کی ہے کوئی پوری تھوڑے ہی کر دی چلو جب بات چھیڑی دی تو اس بارے میں بھی وستار سے بتاتا ہوں مانو شیفن کو نشیط شریر بدھی بہ پری ستی پر بہ پر جب انسے منو شیفن پر بہ بابت اس بابت کچھ سمجھ اس پہلے آپ شریر کی سن رشن بابت سمجھ لیں منو شریر کافی حد تک اس کے جن جنس اور ڈی ای پر نرب کرتا ہے ساتھ اس پر بہ پری پری جنس میں اپنی بات کروں تو آپ کسی بھی دیش کال یا پریشتی میں پیدا کیوں نہ ہوئے ہوں میں ویسا کا ویسا رہتا ہوں ان سب باتوں پر کاموش پر مالو 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 کل کال کالج میں پریکٹکل ہے اتنی جلدی اٹھوگے تو پریکٹکل میں سو نہیں جاؤگے تب یہ تیسرا میں کہہ گیا کہ آپ بات کرتے تب ہی تیسرا ماہ آ گیا کیا بات کرتے ہو اٹھنا ہی چاہیے صبح اٹھل کر ترو تاجہ ہو جاؤ گے تو پریکٹیکل اور اچھا جائے گا یہاں تک تو ٹھیک پر جب رات نو بجے اسے تب ہی تیسرا ماہ تب ہی تیسرا ماہ آ گیا کیا بات کرتے ہو اٹھنا ہی چاہیے صبح اٹھل کر ترو تاجہ ہو جاؤ گے تو پریکٹیکل اور اچھا جائے گا یہاں تھا تو ٹھیک پر جب رات نو بجے اس نے کھانا کھا لیا تو اسے سستی چڑھ گئی سستی چڑھتے چوتھے من نے دوار کھڑ کٹایا نہیں اٹھنا اپنے کو صبح ہی صبح بس اپنے پاپا کو اٹھانے سے منع کر دیا پرانتو فرم نے سکھو چکے مانوش کے مرکتا کانت یہاں کان سورا ٹی وغیرہ دیکھ کر جب کیارہ بجے وہ سونے گیا تب تک اس کے کھانے کی سستی کافی حد تک کم ہو چکی تھی پرس پانچویں میں نے بکارا صبح اٹھنا ہی ہے سنہری صبح ٹہلنے نہیں گئے تو کیا فائدہ ترند پاپا سے پھر اٹھانے کی درخواست کر دی چلو یہ بھی ٹھیک پر جیسے ہی پاپا نے پانچ بجے اٹھایا کہ اس کا چھٹھا میں گصہ کر بیٹھا یہ کوئی وقت ہے اٹھانے کا کیا ابھی اٹھ کر پریکٹکل میں دن بھر سوتا رہا ہوں پاپا بھی پریشان ہو گئے خود ہی اٹھانے کو کہتا اور اٹھانے پر گصہ بھی کرتا ہے ہوگا ابھی تو بھائیوک گھوڑے بیچ کر پھر سو گیا چلو کوئی بات نہیں مزہ تو یہ ہے کہ صبح اٹھ کر جب بھائیوک ناشتہ کرنے بیٹھا تو اسے اپنے نہ اٹھنے تہلنے نہ جانے پانے پر بڑا پچتاوا ہوا اس نے اپنے پاپا سے کہا بھی کہ نید میں بھلے ہی میں لاکھ منہ کروں پر آپ کو تو مجھے جھگجھور کر اٹھا ہی دینا چاہیے تھا یہ کیا بات ہوئی پاپا بھی حیران رہ گئے ایک بار کو سوچنے پر مجبور بھی ہو گئے کہ کہیں ہیں پاگل تو نہیں مجھے تو اس کے پاگل ہونے میں کوئی شک نہیں آپ کی آپ جانے ہوگا ابھی تو اصلی سوال یہ ہے کہ ادھکانش منشیوں کے ساتھ روز روز ایسے انیکوں بار ہوتا ہی رہتا ہے یہ پاکھنڈوڑنے کے کارن کیونکہ ایک سے انیک میں ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا اپنا بچا ہوا جیون اپنے ہی انگلت میں سے علشتے علشتے گزر جاتا ہے اس کے اتنے روپ ہو جاتے ہیں کہ اس کا واسطوک سوروپ تو اس میں جانے کہاں کھو جاتا ہے پھر تو وہ اسے سوائم کے بھی سوائم کے ڈھونڈے بھی نہیں ملتا وہ دوستوں کے سامنے کچھ اور ہوتا ہے اور محلے والوں کے سامنے کچھ اور پتنی کے سامنے کچھ اور ہوتا ہے تو پریوار والوں کے سامنے کچھ اور گھر میں کچھ اور ہوتا ہے تو آفس میں کچھ اور چپراسی کے سامنے کچھ اور ہوتا ہے تو باس کے سامنے کچھ اور حالت تو ایسے ہو جاتی ہے کہ اسے ایک ساتھ باس اور چپراسی کا سامنا کرنے میں بڑی دکت ہوتی ہے میتروں کے سامنے کون سا چہرہ اڑنا ہے یا پریوار کے سامنے کس روپ میں پیش ہونا ہے یا تو اسے معلوم ہوتا ہے پھر اس کی حال سے اسپدستی یہ ہے کہ میترنت پریوار والوں کے ساتھ ایک ساتھ ملنے کا موقع پڑ جائے تو کیسا ویوہار کرنا اسے نہیں معلوم پڑتا ہے اور اکثر گوھر کرنا کہ آپ میں سے ادھکانش ایسے ملن کو ٹالتے بھی ہیں یا اور بھی کچھ نہیں بس آپ کہنے کو میں ہونے کا پریڈام ہے اب آپ ہی سوچیں کہ یہ بھی کوئی جیون ہوا ارے آپ جیسے ہیں ویسے ہیں پھر یہ ہے اتنے میں اور اتنے چہرے کیوں جیسے ہیں سب کے سامنے ہیں کسی سے کسی بات کے لئے پردہ ہی کیوں ویرتھ اس چکر میں آپ اپنی بہمولے فرمنس کھو دیتے ہیں اور جب کسی بات کی فرمنس ہی نہیں تو جیون میں پریڈام کیا کھاک آئیں گے جیون تو آسفل ہوگا ہی اور پھر ہینتائیں اڑھانے میں دھرم گروہوں سے زیادہ ماہر تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا وہ تو ہینتائیں بھی بڑی بھیانک فیلاتے ہیں منوشی کی سادھارن سے سادھارن سو بھاوک سے سو بھاوک کریاؤں کو بھی وہ پاپ بتاتے پھرتے ہیں اب جو سادھار و سامان نے منوشی اس سے تو چھوٹنے سے رہا سو دھیرے دھیرے کر ایسی باتوں سے اس میں پاپ بھاو اتپن ہونے لگتا ہے وہ آتم گلانے سے بھرنا شروع ہو جاتا ہے اور آتم گلانے سے زیادہ منوشی کا پتن دوسرا کوئی نہیں کرتا لیکن یہ دھرم گروہ نہ تو مجھے پہچانتے ہیں اور نہ ہی انہیں جیون کا کوئی گیان ہوتا ہے ویسے انہیں ان سب کے آوشکتہ بھی نہیں انہیں تو اپنے دھن و سممان میں بڑھوتری کرنے سے مطلب ہوتا ہے منوشی کا کیا حال ہوتا ہے اس سے ان کو کیا مطلب سو کھانا پاپ گھومنا پاپ دھن پاپ موج شوق پاپ کرود پاپ مندر مجید نہیں گئے تو پاپ صبح جلدی نہیں اٹھے تو پاپ رات دیر سے کھایا تو پاپ اب یہ سب کیا ہے پھر آپ اپنے دینک جیون میں ان کی باتیں ہمیشہ تو نہیں مان پاتے سو انہیں اوپر سے اوڑنا شروع کر دیتے ہیں لیکن جو بھیتر نہیں انہیں اوڑنے کا بھی کیا مطلب آپ پیر پاک ہنڈی ہوتے چلے جاتے ہیں اور یہ جو آپ کے دھرم گروہ ہیں وہ تو ویسے ہی پاک ہنڈی ہوتے ہیں ادھیکانچ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو جو چیز کرنے سے آپ کو منع کرتے ہیں وہ سویم بڑے دھڑلے سے بند دروازوں میں وہی سب کرتے رہتے ہیں چلو آپ کو اس باوید ایک روچک قصہ سناتا ہوں آپ کو شاید یاد ہی ہوگا کہ جیسوس نے کہا تھا کہ کوئی تمہارے ایک گال پر چانٹا مارت اسے دوسرا گال سامنے دھر دینا اب اس کا عرد کیا ہے اور ایسا کہنے کے پیچھے چھپی جیسوس کی بھاونا کیا ہے کسی کو یہ سمجھانے کی کوئی آوش شکتہ نہیں لیکن یہ بات پادریوں کو کون سمجھائے سو ایک دن جیسوس کے اس سوطر نے بڑا ہی کمال سین جمع دیا تھا ہوا یہ ہے کہ اس دن نے ایک پادری چرچ میں جیسوس کے اسی سوطر کا پروچن دینے والا تھا اس ہونے والے پروچن کا پرچار پرسار بھی بڑے جوروں سے ہوا یہ تو ٹھیک پر ایک اپدروی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کوئی چانٹا ماری تو میں دوسرا گال کیسے آگے کر سکتا ہوں اس نے سوچا ہوگا چل کر ہی دیکھ لیا جائے سو اہب ہی سمیہ میں چرچ میں پہنچ گیا وہاں نینیہ سمیہ پر پادری نے اپنا پروچن پرارم کر دیا اپدیش اس نے واقعی بڑا ہی دھارمک دیا تھا بڑا ہی مارمک دیا تھا اور سوطر کی بخان تو ایسے کیے تھے مانو یہ سوطر انہی کے ذہن سے نکلا ہو ایک بار کو تو اس کا شاندار پروچن سنوہ اپدروی بھی چونک گیا لیکن پھر اس نے سوچا کیوں نہ تسلی کر لی جائے بس پروچن ختم ہوتا ہی پادری کے پاس پہنچ گیا اور وہیں سب کے سامنے دندر آتے اس پادری کے گال پر ایک چانٹا دھر دیا پادری تو بھیتر تک اُبال کھا گیا بھیڑ بھی اسطب دھرہ گئی حالانکہ پادری ہوشیار تھا وہ جانتا تھا کہ ابھی ابھی ہی اس نے پروچن دیا ہے تو گر بڑ تو نہیں ہی کرنی ہے اس نے تچھل مسکراتے ہوئے دوسرا گال آگے کر دیا یہ دیکھ ایک بار کو تو اس پادری کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا لیکن جلد ہی سنبھل بھی گیا تھا وہ بڑا ہی پککا تھا اس نے سوچا جب تسلی کرنی ہے تو دوسری طرح کیوں نہ کر لی جائے آدھا کام اچھا نہیں ہوتا اس نے دوسرے گال پر ایک اور کس کے ایک چانٹا جڑ دیا اب کی پادری سے نہیں رہا گیا اس نے اسے کھوپ پیٹا وہ چلاتا رہ گیا اور ابھی ابھی تو تم جیسوس کا ستر بتا رہے تھے اب ایسی ہنسا کیسی اُدھر اس کو پیٹتے ہی پادری بولا جیسوس نے جو کہا تھا اس کا میں نے پالن بھی کیا میں نے دوسرا گال دھرا بھی پرنتو تیسرے گال کے جیسوس نے بات ہی نہیں کی اور تیسرا گال ہوتا بھی نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کون آپ سے زبرزستی کر رہا ہے اچھی وہ سیکھنے لائک باتیں تو ڈھیروں ہیں لیکن سیکھو گے تو اپنے سوبھاؤں سے ہی کرمشہ ہی پرنتو یہ سن کر اوپر سے اڑھنے والی بات سمجھ میں نہیں آتی اور پھر یہ کیوں نہیں سمجھتے کی مان لوگ پادری اس سے نا بھی مارتا تو بھی صدھکیا ہو جانا تھا چانٹا پڑھنے پر کروز تو اسے آ ہی گیا تھا پھر اوپر سے اسے ڈھکنے کا مو لے کیا نہیں یہ پاکھنڈ آپ میں کوئی صدھار نہیں لائے سکتا دوسرا یہ آپ کے ورطمان کے حط میں بھی نہیں کیونکہ اس سے اُلٹا آپ میں اور گراوٹ ہی آتی ہے اوپر سے یہ پاکھنڈ آپ کے صدھرنے کی مارک بھی بند کر دیتا ہے چونکہ آپ اچھائیاں اوپر سے اڑھائی گھوم لیتے ہیں آتا ہے پھر آپ پرنت صدھار تو بھیتر کا مہتوپورڈ ہے باہر کا نہیں پھر آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بدھ کرشنا یا جیسس جیسے تو سو ورشوں میں بیس چالیس پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان سے سیکھنا بھی ہے اور ان کے جیسا بننا بھی ہے پرنت کوئی اس لمبی یاترہ ہے تو اپنا ورطمان تھوڑے ہی بگاڑ سکتے ہیں آپ اور ورطمان ہی بگڑ گیا تو ان جیسا تو بہت دور کی بات ہے جہاں ہو وہاں صحیح نہیں گر جاؤ گے جب آپ بچوں کو دیکھو ان میں کوئی کمپلیکس نہیں ہوتا اور جب کمپلیکس نہیں ہوتا تو ان کے ہزاروں چہرے اور لاکھوں میں بھی نہیں ہوتے اس کارڈ ان میں غزب کی فرمنیس ہوتی ہے آپ نے گوھر کیا ہی ہوگا کہ بچے ایک بار زد پکڑ لیتے ہیں تو پکڑ ہی لیتے ہیں پھر اس چیز کو حاصل کیے بغیر نہیں مانتے اور دوسری اور کمپلیکس کے موارے آپ بیچارے تو اپنی ہی بات سے ہزار بار مکر جاتے ہیں کل ملا کر کہنے کا تاعت پر یہ ہے کہ منوشے کے دکھوں سے بھرے اس آزفل جیون ہے تو اس کی بدھی دوارہ اپنائی تلناتمک سکشائیں بھی کافی حد تک جواب دار ہیں کیونکہ ان تلناتمک سکشائوں سے منوشے کا من وکرت ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے کر اس کا اپنے پر سے ہی بشواس اٹھنے لگ جاتا ہے اور اس کے پریڈام سوروپ اسے کامپلیکس پکڑنے لگ جاتا ہے پھر اپنی یہ انفیریارٹی چھپانے ہیتوہ سپریارٹی کا آرون اوڑتا چلا جاتا ہے وہ پاکنڈی ہو جاتا ہے اور اس کانڈ اس کے ہزاروں مئے و ہزاروں چہرے ہو جاتے ہیں اور اس ہزاروں مئے کے کارن اس کی فرمنس چلی جاتی ہے اور یہ تو سیدھا نیم ہے کہ جس میں درہتا نہیں اور جیون میں کبھی کچھ نہیں کر سکتا ہے اتح میرا تو سیدھا سدھا نیویدن ہے کہ جو جیسا ہے ویسا ہی سویم کو سویکارے سویم کا سویم کے پرتی بشواس کبھی نہ کھویں کیونکہ آپ جیسے بھی ہیں وہیں سے آپ کی جیون کو بڑھانے کا مارک نکل سکتا ہے اور اس ہیتو آپ کو کرنا صرف اتنا ہے کہ تلائیں سن سویم میں جبرن بدلہ ہٹ لانے کی کوئی بھی کوشش نہیں کرنی ہے بس آپ جیسے ہیں اچھے برے چالاک یا کمزور امیر یا گریب سندر یا سادھارن اپنے کو سویکار لیں صرف اپنے کو ہی نہیں اپنے آشمتاؤں اور برائیوں کو بھی سویکار لیں کیونکہ ان میں سے ادھکانش تو دوسروں کی پکڑائی ہوئی ہیں ویشواس جانے کی ایسا وواسطوں میں آپ کی کمیاں نہیں ہیں اتح آپ دردتہ پوروک مان ہی لیں کہ ورطمان میں آپ جیسے ہیں پرفیکٹ ہی ہیں بس آپ کے ادھکانش کامپلیکس ہوتا ہی تیروہیت ہو جائیں گے ویسے ہی دوسرے بھی جیسے ہیں انہیں بھی ویسا ہی جان لیں اب کوئی زیادہ کما رہا ہے تو کیا کمانے دو بس ایسی سوچ کے ساتھ آپ کے کچھ اور کامپلیکس تیروہیت ہو جائیں گے اور پھر جب آپ اپنے ادھکانش کامپلیکس سے نزاد پا لیں تو چپ چاپ اپنے بھیتر سوائم کو اچھے سے جھاک کے دیکھیں جہاں وہاں جہاں بھی آپ کو واسطہ میں سوائم میں بدلاہت کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے ان سب کی سوچی بنا لیں اور پھر گمسم روز ایکاند میں سوائم سے آدھا گھنٹہ بات کر اپنے کو بدلنے کے پریاس کرتے رہیں جب وہاں جتنا بدلیں ٹھیک جہاں سوائم کو نہ بدل پائیں تو پھر آپ اس بدلاہت کی چاہ چھوڑ دیں لیکن ہینتہ قطعی نہ پکڑیں پاپ بھاو رکھیں ہی مت کیونکہ یہ سب تو چلتا ہی رہے گا پر انتو جو جیون ملا ہے اسے بھی تو جینا ہے سو ان ویرت کے چکروں میں کم سے کم جیون کتا ہی نگوائیں جیون آپ کا ہے اور صدارنا بھی آپ کو ہے تو پھر کوئی بدلاہت کب اور کتنی لانی ہے اس کا نرڑے بھی آپ ہی کریں اور پھر جتنا بدلا جائے ٹھیک نہ بدل پائیں تو بھی ٹھیک پرنتو ہر سمیں آپ جیسے ہیں اسے سویکار ہی چلیں بس جلد ہی آپ شکت سے بھرپور ایک درد انسان ہو جائیں گے اور دکھ درد وہ تو دور دور تک آپ کے جیون میں لگاؤ جیون سے دکھوں کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو منوشی وست یا ویچار سب سے اپنا انوالمنٹ کم کرنا ہوگا دراصل یہ انوالمنٹ آپ کے ہزاروں فیضول کی دکھوں کا مکھ مول ہے آج کی بات آپ کھوجنے کی کوشش کرنا کہ جب بھی آپ کو کوئی دکھیا چنتا پکڑتی ہے تو اس کی جڑ میں کیا ہے آپ آشی رچاکت رہ جائیں گے کہ آپ کے ادھکانچ دکھوں کے پیچھے آپ کا اپنا انوالمنٹ کا صحبھاؤ ہی پائیں گے اس بات کو چھوڑ اس بات کو تھوڑا چونکانے وارے طریقے سمجھاؤ تو آپ مانتے ہیں کہ آپ اپنے پریوار سے پریم کرتے ہیں پرندو سچ کہوں تو یہ آپ کا پریم نہیں آپ کا انوالمنٹ ہے چونک ہے چونکی امت چلو یہی بات سمجھانے ہی تو میں آپ کو پریم اور انوالمنٹ کا فرق سمجھاتا ہوں پریم اور انوالمنٹ کا یہ باریک فرق سمجھنے لائق بھی ہے اور سمجھ کر اسے جیون میں اتارنے لائق بھی ہے پریم کارت ہے آپ اس کا ہیٹ تو چاہتے ہیں پر انتو اسے اپنا نہیں مانتے جبکہ انوالمنٹ کارت ہے کہ آپ اسے اپنا مانتے ہیں اور یہ اپنا ماننا ہی انوالمنٹ ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ اس ویکتی کو آنچ آتی ہے تو آپ دکھی ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ جانے انجانے اسے اپنا حصہ مانے لگ گئے ہیں جبکہ واسطوں میں کوئی بھی ویکتی آپ کے استیتو کا حصہ کبھی نہیں ہو سکتا تھوڑا اس بات کو سمجھیں کریپا کر بیکار کی پریبھاشاؤں سے میری کامپلیکیٹ کریا کلاپوں کا اردھ گھٹن کرنے کی کوشش کبھی مت کریں میری کارے پرڑالی کو بودھی سے پریبھاشت کرنا ہی آپ کے جیون میں سب سے بڑی اُلجھن کھڑی کیے ہوئے ہیں سو تھوڑا بودھی اور من کے فرق کو پہچانیں ورنہ آپ بھرمیت ہو کر یہی گلتی دہراتے رہیں گے آتا ہیے اسپش سمجھ لیں کہ آپ کی بودھی آپ کو لاکھ سمجھائے پھر آپ کو کسی سے پریم نہیں ارے پریم تو بڑا ہی اونچا شبد ہے آپ نے اس کی پریبھاشا ہی چھوٹی بنا لی ہے اس لئے آپ اپنی انوالمنٹ کی کمزور عادتوں کو بھی پریم سمجھ بیٹھیں ہیں پریم ایک ایسی اچھ بھاؤنا کا نام ہے جو بغیر پکشپات کے سوائم کے سمیج سنسار کے ہر منوشی و ہر وستو کا ہت چاہتی ہو لیکن آپ تو ٹکڑے ٹکڑے میں ہت چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پریبار خوش رہے دنیا بھلے ہی جائے جہانم میں یہ بھلا کیسا پریم ہوا یہ تو آپ کا چند منوشیوں میں انوالمنٹ ہوا اور جب آپ پکشپات کریں گے گلت کریں گے میرے وہاں پرکریتی کے سدھانت کے خلاف جائیں گے تو اس کا ہر جانا دکھ و چنتا گروپ میں آپ کو بھوگنا ہی پڑے گا تھوڑا اپنے سو بھاؤ پر گوھر کریں آپ سڑک پر سے گزر رہے ہوتے ہیں اور کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہی لہو لہان ہو جاتا ہے چھوڑ بھر کے لیے آپ کو کچھ در تو عوشہ ہوتا ہے پرنتو جلد ہی سب کچھ بھلا کر آپ اپنے کام پر لگ جاتے ہیں لیکن وہی حاضر سائدی آپ کے پریبار کے کسی صدر سے آپ کے چہتے کے ساتھ گھڑ جاتا ہے تو جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا آپ دکھ و چنتا کے بھوروں میں ہشکولے کھاتے رہتے ہیں ایسا کیوں انسان تو دونوں ہیں خون تو دونوں کا بہرہ ہے پرنتو ایک میں آپ کا انوالمنٹ ہے دوسرے میں نہیں یعنی آپ کا صوبہ و میر پریم کا ہوتا تو یا تو آپ دونوں میں برابری پر دکھی ہوتا ہے دونوں میں سے ایک بھی حادثہ آپ کو وجلت نہ کرتا لیکن یہ آپ اپنے علاوہ الگ سے ان کسی کو اپنا ماننے کا حرجانہ آپ بھگت رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ اب آپ پریم و انوالمنٹ کا فرق سمجھ گئے ہوں گے پریم ایک مہان گھڑ ہے جبکہ انوالمنٹ اس کا وکریت صوروپ مات رہے ہیں اب ایک نگاہ انوالمنٹ کے آنے دوسر پریڈاموں پر بھی فیر لیتے ہیں اس انوالمنٹ کا سب سے بڑا مزہ تو یہ ہے کہ اس کے قارن آپ واسطوں میں جسے اپنا کہتے ہیں اس کے بھی ہتو کی رکشہ نہیں کر پاتے ہیں اور اس سے بھی بڑا مزہ یہ ہے کہ جس سے آپ اپنا کہتے ہیں اسی کا جینا مشکل کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کے انوالمنٹ کے آپس میں ایک دوسرے کو کبھی ادھکار جمع کر پریشان کرتے ہیں تو کبھی ایک دوسرے کی حالت دیکھ خود دکھی ہو جاتے ہیں اور ایسا ایک دو کے ساتھ نہیں جن جن میں آپ کا انوالمنٹ سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے یہی قارن ہے کہ سب ہی بات بات میں چندی تو پریشان اٹھتے ہیں اب جانا سوچو یہ ہے کہ جہاں آپ کے لیے ایک اپنے کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے وہاں بیسیوں کے دکھ درد آپ میں جان بچنے ہی کہاں دیتے ہیں جو آپ واسطوں میں کسی کا خیال رکھ سکیں یہ آپ صرف اپنی پریشانیاں پال رہے ہیں تب تو شاید آپ میں اتنی ارجہ بچ بھی جائے کہ آپ کسی کے لیے کچھ کر پائیں لیکن اس انوالمنٹ کے کارڈ آپ اپنی پریشانیاں کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اور یہی قارنے کے ہر منوش تھکا ہارا اور سست نظر آتا ہے آخر جھٹکے سہنے کی بھی کوئی سیما تو ہوتی ہی ہے ہے نا معنی پاگل شاک سے ٹھیک ہو سکتے ہیں پرنت ان شاک کے فریکوینسی کی بھی کوئی سیما تو ہوتی ہی ہے آتے ہیں سدھانت اسپشتہ سمجھ لیں کہ جتنے ویکتیوں میں آپ کا انوالمنٹ اتنے گناہ آپ کے جیون میں پریشانیاں سمجھ یہ نہیں آتا کہ یہ پریشانیاں ملٹیپلائی کرنا کہاں کی بدھیمتہ ہوئی سمجھتے یہ بھی نہیں آتا کہ ایسا کمجور ویکتی کیا تو اپنا اور کیا تو دوسروں کا دھیان رکھ پائے گا سمجھتے یہ کیوں نہیں کہ اپنا یا کسی آنے کا کچھ بھی پریڈام کاری ہیت کرنے کے لئے آپ میں ارجہ تو چاہیے اور بات بات پر چھنٹا و دکھ پکڑنے والے کی ارجہ ہی کیا ویسے ویچار تو یہ بھی کرو کہ آپ کو اتنا دکھ دینے والے اس انوالمنٹ کے پاگلپن کو آپ نے پریم کا نام دے ہیت کیسے دیا چلو وہ بھی چھوڑو پرنتو اس سے بھی بڑا مزہ یہ ہے کہ بات بات پر دوسروں کی فکر کرنے والے پاگلوں کی آپ نے بڑا بھاؤنا شیل منوشہ مان لیا آپ گوھر ہی نہیں کرتے کہ جیون میں آپ کی یہ بھاؤنا شیل منوشہ صرف چنتائیں پالتے رہ جاتے ہیں کام کسی کے نہیں آتے آج کے بعد میری اس بات پر گوھر کرنا کی جنہیں آپ بھاؤنا شیل کہتے ہیں وہ واسطوں میں ہیں کیا ٹوٹل لائیولیٹی کسی کام کے نہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ کسی رشتدار کی بیماری کی خبر آتی ہے اور وہاں ان حالاتوں میں کسی دھیان رکھنے والے کی ضرورت ہے اور یہ دی گلتی سے ایسے میں کوئی بھاؤنا شیل منوشہ وہاں پہنچ جاتا تو وہ وہاں پہنچتے ہی کمال دکھا بیٹھتا ہے بیمار کی حالت دیکھ اس کی حالت ایسے تو بگڑ جاتی ہے کہ وہ خود پڑوس کا بسر پکڑ لیتا ہے اس سے بھی آگے کا مزہ یہ ہے کہ بیمار تو ٹھیک بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ بھاؤنا شیل منوشہ صدمے میں نہیں نکل پاتا کئی بار تو جسے وہ دیکھنے گیا ہوتا ہے اس سے ہی اس کی سیوہ میں لگ جانا پڑتا ہے آج کے بعد اپنے پریوار کے ساتھوں تو تھا مطلوں پر گوھر کرنا واسطوں میں سب کے کام وہی آتے ہیں جو آپ کو کم سمیدن شیل معلوم پڑتے ہیں بھلے ہی بے بات بات میں آپ کے ساتھ ماتم منانے نہیں بیٹھ جاتے پر تو این وقت پر آپ کو سنبھالنے تو وہی آتے ہیں یعنی کل ملا کر انوالمنٹ نہ صرف سارے دکھ و چنتاؤں کا مول ہے بلکہ منوشی کے جیون میں دکھ و چنتاؤں کو تورید گتی سے بڑھانے والا بھی یہی ہے آتے سب سے پہلے تو آپ کو اپنے اس انوالمنٹ کو بڑے بڑے نام دینا بند کرنا ہوگا کم سے کم پریم و بھاؤنا جیسے اچھ شبدوں سے تو اسے الگ ہی رکھنا ہوگا اور اگر آپ واقعی میں اسے چھوٹنا چاہتے ہیں تب تو اس سے آپ کو ایک خطرناک بیماری کی طرح ہی دیکھنا ہوگا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ انوالمنٹ کو اسی طرح پہچاننے مادر سے آپ کے جیون سے دکھ و چنتاؤں کم ہونا شروع ہو جائیں گی ساتھ ہی کچھ ارجہ بھی بڑھے گی اور منودشہ بھی ٹھیک رہے گی اور تب کہیں جا کر آپ واسطوں میں اپنا و دوسروں کا حط بہتر بنانے کی پرکریہ سے جھڑ جائیں گے چلو یہ ہے سب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اب انوالمنٹ کے بابت ایک اور خطرناک بات یہ ہے کہ آپ کا یہ انوالمنٹ کا صوبھاؤ اور دن بے دن بڑھتا وہ فیلتا ہی جاتا ہے یعنی ایک بار کسی نے انوالمنٹ کا صوبھاؤ پکڑ لیا تو پھر وہ ہے آپ کے جہن میں اپنا جال بڑی تیزی سے فیلاتا چلا جاتا ہے پھر وہ اچھے نویکتیوں یا آس پاس والوں تک سیمیت نہیں رہتا دھیرے دھیرے کر آپ کی یہ عادت ہر وزت میں آپ کا تعداد میں بٹھانا شروع کر دیتی ہے پھر تو یہ انوالمنٹ آپ کی نس نس میں ایسا سمجھ جاتا ہے کہ جہاں آوے شکتہ نہیں وہاں بھی آپ انوالب ہو جاتے ہیں اور گور کرنا آپ نے اس میں دھرم و دھرتی تک کو نہیں بکشا آپ ہندو مسلم کرشین یا بود بنے بڑے شان سے گھوم رہے ہیں لیکن آپ کی یہ شان آپ کی کتنی آن مٹا رہی ہے یا آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کسی ایک دھرم کا ہونا اندھ میں آپ کے انوالمنٹ کا صوبھاؤ کو ہوا پردان کرنے والا ہی ہوتا ہے ارثات ماننے کہ اگر آپ کرشین ہیں تو ابھی کرشین ہونے کا تو آپ کو کوئی لاب نہیں ملتا پر دھو آپ کی انوالب ہونے کی عادت آپ کے جیون میں دکھوں اور چنتاؤں کی بھرمار عوض سے بڑھا دیتی ہے پھر آپ نے اپنے دیش بھی بنا لیے اور آگے چل کر ان میں بھی انوالب ہو گئے یہاں تک بھی ٹھیک پرد تو پھر تو آپ نے اسے ایک خوبصورت شبد کا جامعہ بھی پہنا دیا دیش پریم میں کہتا ہوں دھرتی وہ برہمان سے پریم کیوں نہیں وہ پورے کی پورے آپ کی کیوں نہیں جب پرکرٹی کی ہر وستو نے سبھی منوشیوں کو سمان روپ سے اپنا رکھا ہے تو آپ کیوں اس کے کچھ ٹکڑوں کو اپنا رہے ہو اور کچھ کو ٹھکرا رہے ہو یہ سب بدھی کے اثر تک تو ٹھیک ہے پرندو میرے تل پر یہ سب نہیں چلنے والا مہربانی کرین اونچے اونچے شبدوں میں مطلجھو اور میرے صوبھاؤ کی جمینی حقیقت کو پہچانو میں تو اپدروی ہوں میں یہ ویبھاجن سمجھتا ہی نہیں یہ اچھے سمجھ لیں کی یہ سارے ویبھاجن آپ کی بدھی کی اوپج ہے میرا تو صحیح کام ہے جیسے ہی آپ نے کسی بھی چیز سے لگاؤ بڑھایا نہیں کی میں نے اسے اپنی عادت جانت اتقال اپنا انوالمنٹ کا صوبھاؤ بڑھایا نہیں اور جیسے ہی انوالمنٹ بڑھا نہیں کی آپ نے ہزار نئے طریقے سے دوکھ و چندائیں پکڑنا بھی شروع کیے نہیں تھوڑا اپنا مزہ تو دیکھو کہ انوالمنٹ اپنا یا کھیل آپ ہی کے ساتھ آپ ہی کی آنکھوں کے سامنے کھیل رہا ہے اور بڑھتے بڑھتے اس نے ویکتیوں کے ساتھ ساتھ اب تو آپ کو اپنی سمپت اپنے گھر وقت کئی انوستوں سے بھی لگاؤ کروا دیا ہے نشیت ہی یہ سارے لگاؤ آپ کی انوالمنٹ کی عادتوں کے قارن پیدا ہوئے ہیں اب اپنے گھر اپنی سمپتی یا اپنے ویوہ سائے سے انوالمنٹ میں تو برائی نہیں پرانتو پھر جیسے ہی آپ کی سمپتی یا گھر پر آنچ آتی ہے کہ آپ پھر مہینوں سر پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں فائدہ کیا ہوا سمجھتے یہ ہے کیوں نہیں کیا آپ انوالمنٹ نہیں ہوں گے تو آپ کا گھر کوئی کھا جائے گا نہیں ویسے بھی آپ کا ہی رہے گا تو پھر اس کا مجھا لونا انوالمنٹ کیوں ہوتے ہو اور انوالمنٹ ہونے سے مل کیا لائے اس چکر میں آپ مجھا تو لے نہیں پا رہے اور کبھی کچھ اونچ نیچ ہو جانے پر اس کا دکھ آلک سے پال رہے ہو چھوڑو یہ گھاٹے کا سودا جو ہے اس کا مجھا لو کون روکتا ہے پرانتو یہ انوالمنٹ ہو کر کھونے کا بھیرث مات منانہ پڑے ایسی پریشتیاں نرمی تھی کیوں کرتے ہو یہ ہے بات اچھے سے گوھر کرنا کہ رشتے ہو یا وست جو انوالمنٹ نہیں وہی ان کا آنند لے پاتا ہے چلو یہی بات میں آپ کو ایک بڑے ہی خوبصورت درشتان سمجھاتا ہوں بات صدیوں پرانی ہے ایک راجہ جنک تھے اور وہ پرم گیانی تھے انہوں نے میرے تمام وکاروں پر ویجے پا لی تھی فلسلو پر میری سمست شکریوں سے اوٹ پروت تھے راجہ جنک کی پہچان بتاؤں تو وہ بھارت میں آتی چرچت رام سیتا کی جوڑی میں سے سیتا کی پتا جدھے ان کا پرم گیان ہے کہ انہوں نے اپنے انوالمنٹ کو نابود کر دیا تھا انہیں ویدہ ہے یعنی نون انوالمنٹ مین کہا جاتا تھا کوئی ویکتی آوست انہیں چھوٹی ہی نہیں تھی یہاں تک کہ ان کی آتی لادلی بیٹی سیتا نے اکارن چودہ ورش ونواز میں گزارے تتھا اس درمیان ان کا حرن تک ہوا پرمت ویدہ جنک کو ایک پل کے لیے اس کی چندہ نہیں پکڑی ان کے کارم اور جن کا جیون بے جانے اب نشی تھی جب وہ ایسے ویدہ تھے تو ان کے گیان کی چرچہ بھی چار اور فیلنی ہی تھی اس سمیے کے کئی واسطیف گدوان رشی مونی انہیں اپنا آدھرش مانتے تھے اب مزہ یہ کی چونکہ جنک جب کسی وست وی ایفیکٹ سے انوال بھی نہیں تھی تو نشی تھی کوئی وست انہیں پکڑنی یا چھوڑنی بھی نہیں سو سو بھاوک طور پر گیان ہونے کے بعد نہ تو انہوں نے اپنا راج پاٹ چھوڑا اور نہ ہی انہوں نے اپنا روٹین بدلا اب بدلاہت کا کوئی کارن بھی نہ بچا ان کے بابت خاص بات یہ ہے کہ وہ مدیرہ و نرط کے سنگم کے اتدھک شوقین تھے اکثر راج محل میں سندیا کے بعد نرطیف سومرس کا سنگم ہو ہی جایا کرتا تھا رہتے بھی پوری شان سے تھے اور اس کارن ان کے گیان کی ہی طرح ان کے یہ شوق بھی چار اور مشہور تھے یہ تو ہی راجہ جنگ کی بات ادھر دوسری طرف انہی دنوں ایک مہان گروہ بھی ہوا کرتے تھے ان کے یہاں دور دور سے جگیاسو شیشو گیان لینے آتے تھے باقی سب تو ٹھیک پر اس گروہ کی لاکھ کوششوں کے باوجود ان کا ایک اڑھیا لشی سے چاہ کر بھی اپنا انوالمنٹ کم نہیں کر پا رہا تھا وہ گھر چھوڑ گروہ کے آشرم میں رہنے تو آ گیا تھا پر ہر دوسرے دن اس نے گھر والوں کی یاد آ جایا کرتی تھی ادھر گروہ بھی زدی تھے وہ اس کا گھر والوں کی پرتی ایسا لگاؤں دور کرنے کو کٹی بدھتے لیکن بات تھی کہ بننے کا نام نہیں لے رہی تھی حاکر تھک کر گروہ نے اسے راجہ جنگ کے ہاں گیان لینے جانے کا آدیش دے دیا گروہ کی ساگیا نے شیشو کو حیران کر دیا اس نے جنگ کے شوقوں کے بارے میں کافی کچھ سن رکھا تھا اس کا سوچنا تھا کہ جنگ کو خود گیان کی آوشکتہ ہے وہ مجھے کیا گیان دے گا لیکن گروہ کی آوگیا تو کی نہیں جا سکتی تھی سو دوسرے دن وہ اپنے ایک جوڑی کپڑے لے کر ساتھ میں ان کے جنگ کے نام گروہ کا ایک پتر لے کر نکل پڑا اب نکل تو پڑا تھا پر جنگ جیسا وقت اسے گیان دے گا یہ بات تو پچا نہیں پا رہا تھا اس کا اہنکار تو الٹایاں سوچ رہا تھا کہ جا کے وہی جنگ کو گیان دے آئے گا اور اس طرح ہوئے نہ صرف گروہ کا جنگ کے پر جو بھرم ہے اسے توڑ دے گا بلکہ اپنے گیانی ہونے کا ثبوت بھی دے دے گا بس اسی اہنکار کے ساتھ جنگ یہاں پہنچ گیا اب جس گروہ کا وہ پتر لائے تھا ان کی جنگ کے دربار میں بڑی پرتشتہ تھی پتر تھماتے اسے سیدھے جنگ کے سامنے پیش کر دیا گیا جنگ تو پتر پڑتے ہی اور کم تھا تو شش کو دیکھتے آگے کیا کرنا ہے سمجھ گئے جنگ نے ہاتھوں ہاتھ محل کے ہی ایک کمرے میں اس کے رکنے کی ویوستہ کروائی اور لگے ہاتھوں سے آرام کر سندھے اپنے پاس آنے کو بھی کہہ دیا یعنی گیان کی باتیں تب کر لی جائے گی یہ تو جنگ کی بات ہوئی دوسری اور شش تو جنگ کی شان دیکھ کر ہی تن گیا جنگ کے پرتی گروہ جی کی سوچ بدلنے بدل دینے کے گمان سے بھی بھر گیا وہیں بھی کیا کرے دراصل بھارت میں ادھکانشہ سنت مونی برہموش سنیاستیاغ وہ سادگی کو ہی دھرمان بیٹھے ہیں پریڈام صوروپ و اسطری سے لے کر جیون کی سامانے مستیوں تک کے ویرودھی ہو گئے ہیں یہ شش بھی ان میں سے ہی ایک تھا سو دھرم کی اس پریبھاشہ کے آدھار پر اس کا اہنکار سے بھر جانا لازمی ہی تھا خیر سندھیا کیا دور تھی اس شش کو جنگ کے کروڑا ککش میں پیش کر دیا گیا اگل میں ہی بٹھایا اور ناشگان کا آنم دینے کو کہا پر یہ تو پاپ ہوا سو بیچارہ شش وہاں نہیں ڈھہر پایا اس نے صبح جنگ سے ملاقات کرنے کا سمیں مانگا جنگ نے سو صبح ہی صبح اپنے ککش میں آنے کو کہہ دیا اس کا اس بیوہار پر جنگ من ہی من ہز بھی رہتے ارے واقعی یہ دی ناشگان میں تمہیں رس ہی نہیں تو پھر یہاں سے بھاگنے کی کیا آوشک تھا اس کار تو یہی ہوا کی کہیں نہ کہیں ناشگان تمہیں پرباویت کر رہا ہے دھیان رکھنا کی میرے پٹھل پر ساری کریائیں دو طرفی ہیں یعنی انوالمنٹ کسی وست کو اپنا ماننے کا ہی نام نہیں بلکہ اپنے کو پرباویت کر وست اسے بھاگنے کو بھی انوالمنٹ ہی کرتے ہیں اور چونکہ یہ بھی ایک اتی مہتوپور بات ہیاتا ہے اسے بھی ایک درشتان سے ہی سمجھاتا ہوں جیسا کہ میں نے کہا بھارت میں کئی سنیاسے استری اور بھوگ ویلاس کو پاپ ماننے کے گمان میں جی رہے ہوتے ہیں وہ تک بھولت بیٹھے ہیں کہ اسی استری کے کارن ویستی تمہیں آئے ہیں اور گرکل کی بھارت میں کبھی کسی یوگ میں کوئی کمی نہیں رہی کچھ گیانیوں کے گرکل تھے تو باقی کے اگیانیوں کے حالانکہ اس سمجھ آپ کو ایک گیانی کے گرکل کا درشتان سناتا ہوں اس گیانی گرکل کے سکشہ دینے کا اپنا ہی ایک طریقہ تھا وہ ششیوں کا انوالمنٹ کم کرنے ہی تو ہر مہینے انہیں کسی ایک وص اسے انوالمنٹ نہ ہونے کی آگیا دیتا تھا اس ماہ اس نے ششیوں کو اس دنیوں میں انوالب نہ ہونے کی آگیا دی ان گرکلوں کی ایک وشیشتہ تھی پرائیہ شش گرکل کی آگیا کا اولنگن کبھی نہیں کرتے تھے چھوڑو ابھی تو آگیا کی بات کہوں ہوا یہ کہ ابھی اس آگیا کا کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ ایک دن انعیہ سی چار چھے ششیش ڈہلتے ڈہلتے ایک ندی کنارے جا پہنچے ان دنوں ورشا کا موسم تھا اور ندی بڑی تیز بہہ رہی تھی اب قدرت کی کرنی ایسی کی ایک مہینہ کنارے پر فسی پڑی تھی اس کا اگر دوسرے کنارے تھا لیکن پانی کا تیز بہاو دیکھتے ہوئے وہ ندی پار کرنے کا سہاس نہیں جھٹا پا رہی تھی اسی سمئے یہ ششی بھی وہاں پہنچے انہیں دیکھتے ہی اس میں اس نے ان میں سے ندی پار کروانے کی درخواست کی یہ سنتے ایک شش تن کر بولا یہ نہیں ہو سکتا گروہ کی آگیا ہے کہ اس ماہ ہمیں استریوں میں انوالو نہیں ہونا ہے ادھر سبھی نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی ایک کو چھوڑ کر اس نے تسچڑ اس استری کو کندے پر بٹھایا اور ندی پار کروا کر لوٹایا اس کی ایسی حرکت اور حرکت کے کارن ہوئی گروہ کی آوگیا پر سب نے اس کو خوب کوسا بیچارہ لوٹتے وقت پورے راستے سب کے تانے سنتا رہا لیکن بات یہیں سماپ نہیں ہوئی آشرم پہنچتے ہی سب ہی نے گروہ کو اس کی آج کی حرکت کے باوت بتایا سنتے ہی گروہ خوش ہوئے انہوں نے اس شش کو تچھڑ گھر لگاتے ہوئے کہا چلو ایک کا تو انوالمنٹ ختم ہوا یہ سنتے ہی باقی شش بری طرح چھوڑ گئے یہ اولٹی گنگا کیسے بہن نکلی ادھر سب کو اس طرح اچنبیت دیکھ گروہ نے سب کی جگیاستہ شاند کرتے ہوئے کہا دراصلہ اس اسٹری کو ندی پار کروا پایا کیونکہ وہ واقعی اس سمیں اسٹریوں کے انوالمنٹ سے اوپر اٹھ چکا تھا یعنی واقعی اسٹری رتی بھر اسے پر بھاوت کر رہی ہوتی تو وہ بھی تم لوگوں کی طرح اسے انکار کر لوٹ آیا ہوتا اور دوسری بات میں صاف دیکھ رہا ہوں کہ وہ تو اسٹری کو ندی پار کرا کر چھوڑ بھی آیا پر اندھر تم لوگ تو ابھی تک اس اسٹری کو کندے پر اٹھائے ہوئے ہو بلک بلکل صحیح مہا تو میرے تل پر کیا چل رہا ہے اس کا ہے شریر سے آپ کچھ بھی کریں اس کا مہا تو کیا امید ہے کہ اب آپ انوالمنٹ کے دو طرفہ پر بھاہوں کو سمجھ گئے ہوں گے سو اب واپس راجہ جھنک پر لوٹ آتا ہوں تو یہاں جھنک بھی شرسے کے ناشگان کی پرتی انوالمنٹ کو دیکھ کر چونک گئے تھے کیونکہ اسی کے چلتے ہوئے ہیں یہ کچھ چھوڑ کر بھاہ کھڑا ہوا تھا کوئی بات نہیں ابھی تو رات بھی بیٹھ گئی اور صبح بھی آ گئی شیشیہ سمجھ سے ہی جھنک کے کچھ میں پہنچ گیا جھنک آرام فرما رہے تھے انہوں نے شیشیہ کو دو پل چین سے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا لیکن ادھر شیشیہ پوری طرح اکتایا ہوا تھا اس نے جھنک سے نیویدن کیا کہ دیکھئے میرے گروہ نے مجھے آپ کے پاس گیان پرابط کرنے ہی تو بھیجائے سو مہربانی کا بحث دے دیجئے تاکہ میں لوٹ جاؤں مجھے سنیاسی کو آپ کہہ آلی شاہن محل بلکل راست نہیں آرہا جھنک نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا ٹھیک ہے گیان دے دیتا ہوں پر پہلے ہستان وغیرہ کر لیا جائے چلو محل کی پیچھے ایک شاندار سروور ہے ہم وہاں ہستان کراتے ہیں پھر تمہیں گیان دے دوں گا شش نے سوچا یہ بھی ٹھیک ہے سروور میں اسنان کرنے میں کیا برائی جلکنڈ کا کہا ہوتا تو شاید سوچنا پڑتا کیونکہ سنیاسی کا ویبھتوں سے کیا واسطہ دونوں چل دیئے مہاں جانے سے پورو جھنک نے سینہ پتی کو بلا کر اسے کچھ آدیش دے دیئے اب دونوں اس سروور میں شان سے اسنان کر رہے تھے باتچیت دونوں کے بیچ اب بھی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ جنک جہاں اپنے نہانے کا عاند دے رہے تھے وہ شش اسنان کت ہونے کی بیچانی سے بھرا ہوا تھا تب ہی اچانک کیا ہوا کہ جنک کی محل میں آگ لگ گئی دیکھتے ہی دیکھتے محل دھو دھو کر جل اٹھا اب محل آنکھوں کے سامنے ہی تھا سو وہ شش یہ نظارہ دیکھتے ہی حبڑا اٹھا اس نے مستی سے نہار ہے جنک سے کہا آپ کا محل جل رہا ہے اور گلتی سے میں اپنے وستر وہیں چھوڑایا ہوں اس کی بات کو تو ختم ہوئی پر جنک نے کوئی پرتیسات نہیں کیا وہ اپنی ڈوبکیاں لگاتے رہے شش بری طرح چاؤں گیا نہ صرف چاؤں گیا بلکہ جنک کی مستی دیکھ سمجھ بھی گیا کہ اس جنک کا تو پورا محل جل رہا ہے پھر بھی مہاراج نہانے میں ہی ڈوبے ہوئے ہیں جبکہ میرے تو صرف ایک جوڑی وستر ہوا ہیں پھر بھی مجھے اس کی چنتہ پکڑ دی کیا وہ کتنا ہے کا نہیں سوال بہ وستو آپ کو روچ کر ہے یا نہیں اس کا بھی نہیں سوال تو صرف ایک ہی ہے کہ اس وستو میں آپ کا انوالمنٹ ہے یا نہیں یادی انوالمنٹ رہا تو آپ نہ تو اس وستو کا آنند لے پائیں گے اور نہ ہی اس کے بچھڑنے کا دکھ سہے پائیں گے اس ششے کی حالت بھی تو ایسی تھی ہی تھی وہ نہانے کا آنند تو نہیں لے رہا تھا ساتھ ہی انوالمنٹ کے کارنوں سے اپنے بسر جلنے کا دکھ بھی سہنا پڑھا تھا جیسے گیانی مل گئے تھے پردو آپ کو تو یہی پڑھ کر انوالمنٹ نامنگ مصیبہ سے چھوٹنا ہوگا حالانکہ انت میں میں آپ کو اس انوالمنٹ کے صوبھاؤں کو کمجور کرنے کی دو ٹپس بھی دیتا ہوں یہ انوالمنٹ مجبوط دو عادتوں سے ہوتا ہے ایک پکشپات کرنا اور دوسرا چناؤ کرنا یادی آپ انوالمنٹ سے ہونے والے دکھوں سے چھوٹکارہ چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تمام پکشپاتوں سے بچیں اوہ دھاڑ کے طور پر دی آپ کسی تتھا کسی دھرم میں مانتے ہیں تو بھی کبھی صرف اسی دھرم کا ہو کر مد رہ جانا بلکہ جتنے بھی دھرم اس پردھیو پر اپلد ہے سب کو اپنا آنا اپنے پرائے کے چکر میں پڑنا ہی مد یہ دی آپ کو ایک ویکتی کا دکھ ویتھت کرتا ہے تو سب ہی کے دکھوں سے ویتھت ہونا سکھنا ہی پڑے گا یہ اپنے پرائےوں کے پکشپات سے اوپر اٹھے بغیر آپ کا انوالمنٹ سے کبھی کوئی چھٹکارن نہیں ہونے والا اور ٹھیک ویسے ہی اکارن کے چناؤ کرنے سے بھی بچنا ہوگا کیونکہ جس چیز کا آپ چناؤ کریں گے ایک دن اسے آپ اپنا ماننا شروع کر دیں گے اور اپنا مانتے اس وستو کے پرتی آپ کا انوالمنٹ جاگے گا بہتر ہے جو پسند ہو اور اپلد بھی ہو اس کا آنند بھلے ہی لے لو لیکن اس کا چناؤ کر لو اسے اپنا مت بنا لو اسے موہت ہو اس کے پرتی دھڑتا سے مت بھر جاؤ پھر دیکھیں آپ آنند تو ہر رشتے یا ہر وستو کا لے پائیں گے پر اس میں انوالمنٹ نہ ہونے کے کار سے اتپن ہو رہے اکارن دکھوں سے آپ چھٹکارا پا لیں گے میں نے آپ سے یہ ایک ایسا راج کھولا ہے کہ آپ چاہے تو اس ایک جادو سے اپنا پورا جیوان مستی سے اپیکشا اب منوشی جیون ہے تو اپیکشاں ہونا وہ کرنا سوہاوی کی ہے پرند اس کے مائنے و پیمانے نہ سمجھ بانے کے قارن منوشی نے اپنا جیون نرک بنا لیا ہے اپیکشاں منوشی کے جیون میں ایک ایسا زہر بن کر اوبرا ہے کہ اس نے اسے ہسنا ہی بھلا دیا ہے تو سب سے پہلے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ اپیکشاں ہے کیا دراصل منوشی جیون میں اس کے چاروں اور جو کچھ بھی گھٹ رہا ہے وہ ہمیشہ منوشی کے من مطابق نہیں گھٹتا گھٹ بھی نہیں سکتا اس قارن منوشی چند بدلہ ہٹ لانا چاہتا ہے اور یہی سے اس کے اپیکشاں شروع ہوتی ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ اکیلا چنہ بھار نہیں جھو سکتا سوہ اپنے پریوار سے اپنے میتروں سے اور دھیرے دھیرے کر سکشاں ویوسائے اور دھرم تک سے اپیکشاں باتنا شروع کر دیتا ہے اور اپیکشاں بھی کیسی کی ان سب کے سہارے سب کچھ اس کے من مطابق ہو جائے گا پر یہاں آ کر معاملہ کچھ ایسا فستہ ہے کہ منوشی کی اپیکشاں اس کا انوالمنٹ بڑھانے لگتی ہیں اور ہر بڑھا انوالمنٹ اس کی اپیکشاں بڑھاتا چلا جاتا ہے پھر وہ جیون پر اس چکر میں باہر نہیں آ پاتا یہ تو ہی اپیکشاں کی سائیکالوجی اور اس کے ستھا انوالمنٹ کے چکر کی بات اب انوالمنٹ جیون میں کیا پرڈام لاتے ہیں تو اس میں سمجھائی چکا ہوں اور اس سے بچنے کے اپائے کیا ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں سب اپیکشاں کی ہی بات کرتا ہوں منوش میں اپیکشاں جاگنے کے مول میں اس کی بدلہ ہٹ کی چاہ ہے اسی چاہ کے چلتے ہوئے رشتے بناتا ہے سوچتا ہے اسے بہت کچھ منچاہ ہو جائے گا ارثات اسے اپنا یہ دائرہ چند اپیکشاں کے چلتے ہی بڑھایا ہوتا ہے اب سوال یہ ہے کہ اب سوال یہ ہے کہ جس وقت ان اپیکشاں کے کارن اس کے سمبند پرگاڑ ہوتے جاتے رہے ہیں اس کے اپیکشاں پر کھرا نہیں ہوتا تھا مزہ یہ ہے کہ دوسرا بھی چند اپیکشاں یہ ہی سمبندوں میں آگے بڑھا ہوتا ہے امیدیں اس کی بھی پوری نہیں ہوتی پریڈام صورتے ہیں پر تو چونکہ اپیکشاں کے ادھار پر بڑھائے سمبندوں میں اب انوالمنٹ بھی آ چکا ہوتا ہے سو مانوشہ نہ تو اپنی کٹتا پوری طرح نکال پاتا ہے اور نہ ہی سمبندوں پر پوری ورام ہی لگا پاتا ہے بس دھیر دیرے کر ان سمبندوں کو نبھانے کو باد ہو جاتا ہے اور اسپشت شبدوں میں کہوں تو نہ چاہتے ہوئے بھی سمبندوں کا بہت جیون پر اٹھاتا پھرتا ہے آج کے بعد آپ ذرا گوھر کریں اور اپنے آپسی رشتوں کو دیکھیں ان میں کتنی مجبوط اپیکشائے ہوں گی اتنا ہی مجبوط آپ اس میں اپنا انوالمنٹ بھی پائیں گے کیونکہ یہ دونوں نیم سے ہی ایک دوسرے کو بڑھاتے ہیں اور تو یہ جہاں جہاں اپیکشا ہوگی وہاں آپسی رشتوں میں جہر گھل چکا ہوگا دونوں ایک دوسرے کو کاٹتے سے جان پڑتے ہوں گے پر تو باوجود اس کے آپسی انوالمنٹ کے کارن کوئی استھائی اپائے بھی نہیں سوچتا ہوگا رشتے پھر چاہے وہ پتی پتنی کے ہوں یا ماں باپ کے بچوں سے ہو پھر چاہے وہ پریم پریمکہ کے ہوں پریمی پریمکہ کے ہوں یا معاملہ آپ کی آپسی مطرتہ کا ہو ان کا اپنا ایک انوخہ آنند ہوتا ہے یہ تو ان میں ایک دوسرے سیپیکشائے ندارد ہو لیکن یہ عام منوشی کے لیے سمبھو نہیں آتے آنت میں اس کے سارے رشتے ہی اس کے جیون کا ابھیشاپ بن جاتے ہیں اور وہ بھی اس قدر کی دھیرے دھیرے تو اسے اس کا احساس تک ہونا بند ہو جاتا ہے اکثر تو آپس میں کامپرومائز کر یا بار بار بیچ کے راستے نکال کر رشتوں کو ڈھوئے چلے جانا پڑتا ہے تو کیا منوشی رشتے بنانا ہی چھوڑ دے کیونکہ بینا اپیکشا کے رشتے بنانا اسے آتا ہی نہیں تتہا یہاں اپیکشا ہے ٹوٹی نہیں کہ دکھ اور ویتھا کے بھونوں نے اسے گھیلا نہیں اور پھر آج کے اس سوشل منوشی کے رشتے کوئی دوچار تو ہوتے نہیں اور جب اتنے رشتے پال رکھیں تو روز کوئی نہ کوئی وقت اپیکشایں توڑے گا ہی یعنی روز روز وہ بات بات پر اس نے اپنے کو ویتھت کرنے کی ویوستہ کری لیے سوچو اب اس کا علاج کیا چلو میں بتاتا ہوں نشید اس بابت یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ اپیکشایں رکھو ہی مت یہ ہزاروں بار آپ نے کئیوں کے موقع سے سنا بھی ہوگا پر تو سوال ہے کہ میرے ہوتے سوتے آسان تھوڑے ہی ہیں میرے بابت کوئی جانتا ہی کتنا ہے میری کامپلکسٹی کوئی مزاگ تھوڑے ہی ہے یہ کہہ دینے ماترہ سے کام تھوڑے ہی چلے گا کہ آپ ایکشایں رکھو ہی مت اس کے اٹھنے اور اسے تھامنے کے مجبوط اپائیوں کی چرچہ کرنے ہوگی اور وہ میرے علاوہ اور کون کر سکتا ہے انسان تو مہاتماؤں یا سائیکولوجسٹوں سے تو بس بڑی بڑی باتیں کروالو پیٹ میں درد ہے تو کہتے ہیں دبائی لے لو پر ان تو کونسی میں بتاتا ہوں کہ ان اپیکشاوں کی جڑ کیا ہے اب اپیکشایں اٹھنے کی جڑ بدلہہٹ کی چاہ ہے یہ تو میں آپ کو سمجھا ہی چکا ہوں چلو بدلہہٹ کی چاہ بری بھی نہیں ہے یہ اپنے تک ہی سیمیت رکھیں تو یعنی آپ اپنے ورطمان جیون سے ناکھوش ہیں اور کوئی بدلہہٹ لانا چاہتے ہیں تو اس حید آپ اپنے سوئے میں بدلہہٹ لائیں جیون آپ کا ہے لیکن اسے سموارنے حید بدلہہٹ کسی انہی وقتی یا بہا پریشتی میں لانا چاہے تو یہ تو بات ہی غلط ہو گئی پریشان آپ اپنے پیکشاوں کی عادتوں سے ہیں اور بدلہہٹ آپ وزتو کے نام پر گھر میں یا جوہدش کے نام پر انگوٹھیوں میں لے آتے ہیں بھلا ایسی گذب کی بدھیمانی آپ لاتے کہاں سے ہیں سوئے دی کچھ بدلنا ہے تو سوئیم کو بدلو آپ کا دیکار بھی صرف اپنے پر ہے اور وہاں چند پریاسوں میں ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے اثر پریاسوں کے بعد بھی آپ آپ کے کرود چندہ یا بھے سے مکتی کہاں پا رہے ہیں جلدہ سوچو یہ ہے کہ آپ جب اپنے میں بدلہہٹ نہیں لا پا رہے ہیں تو آپ کی دوسرے منوشیوں کو بدلنے کی یا پریسیتیوں کے پروردت ہونے کی اپیکشہ کتنی بے بنیاد ہے کدھی اس کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہو تو پہلے تو تیع کرنے کی جب تک آپ جیسا اپنے کو بنانا چاہتے ہیں ویسا نہیں بنا لیتے تب تک آپ دوسرے منوشی یا پریسیتیوں کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کے کسی ویوہار میں بدلہہٹ کی اپیکشہ کریں گے اس کو دو فائدے آپ کو ہاتھ ہاتھ ہوں گے ایک تو آپ کی دوسروں سے آپ اپنے سے جو اپیکشہیں پوری کرنا چاہتے ہیں اس میں لگ جائیں گے حرثات آپ اپنے ایمپرویمنٹ میں لگ جائیں گے اور یہ تو بالکل صاف ہے کہ آپ کو کام تو آپ میں ہوا ایمپرویمنٹ ہی آئے گا وہیں اس کا دوسرا فائد ہے کہ آپ کی اپنے آپس والوں سے اپیکشہیں کم ہوتے ہی آپ کے ان سے سممند اور مدھر ہو جائیں گے اس سے آپ نہ صرف ان کے بہتر کام آ سکیں گے بلکہ آپ اپنے آپ سے رشتوں کا آنند بھی اٹھا پائیں گے آپ کو اپنے میں اکشت بدلہ ہٹ لانے کے پریاسوں سے ہی کرنی ہوگی اور آپ کا احساس کی بدلہ ہٹ لانا کتنا مشکل ہے سوتا ہے دوسروں سے آپ کے اپیکشہیں کمزور کر دے گا جب آپ ان کلیاؤں سے گزر جائیں اور ایک ایسے مقام پر پہنچ جائیں جہاں سے آپ اپنے آپ سے کافی حد تک سنتوش ہو جائیں تو پھر اس سے زیادہ بدلہ ہٹ لانے کی کوشش مت کریں اور پھر آپ کسی مندرشہ میں ہو اسے سویکار لیں کہ آپ ایسے ہی ہیں کیونکہ ایک سیما سے زیادہ بدلہ ہٹ کی کوشش آپ کو اپنے پرتی نفرت سے بھر سکتی ہے اور وہے بھی کم خطرناک نہیں کیونکہ سویم سے نفرت کرنے والا پرائے کرمینل مائنڈ کا ہو جاتا ہے سو چند پریاسوں کے بعد سویم کو سویکار ہی لیں یا آپ کا سویم کو سویکار نہ ایک نہیں ہزار جادو کر دے گا سب سے بڑی بات پہ ہے کہ اس سے آپ کے کامپلکس کافی کمجور ہو جائیں گے کیونکہ جب آپ کو اپنے سے کوئی شکایت ہی نہیں شکتی ایک جادو ہے آپ جیسے ہیں ویسے ہی سویم کو سویکارنے سے تو اس کی شروعات ہوتی ہے اور آگے تو یہ ہے ایک ساتھ آپ کی تین سمسیاں یعنی انوالمنٹ ایکسپیکٹیشنز اور کامپلکس سے آپ کو نزاد تک دلوا سکتی ہے سو بس آپ اپنی سویکار شکتی کو پکڑ کر مجبوط کرتے جائے اپنے کو تو آپ سویکار ہی چکے ہیں دوسروں کو بھی وہ جیسے ہیں ویسے ہی آپ انہیں سویکار نہ چالو کر دیں جیسے ہی آپ دوسروں کو سویکارنہ پرارم کر دیں گے اس سے نہ صرف آپ کا انوالمنٹ بلکہ ان سے بدھی آپ کی اپیکشہیں بھی ڈھیر ہو جائیں گے پریڈام سروب آپ کے آدھے سے زیادہ دکھ درد تو ویسے ہی تیروہیت ہو جائیں گے جب اس سے بھی نپٹ لو تتھا دکھ درد کم ہو جانے کے کارن نئی ارجہ سے بھی بھر جاؤ تو پھر دو قدم اور آگے بڑھا کر چاروں اور کی پریشتیوں کو بھی سویکار نہ پرارم کر دو اس سے تو چمتکار ہی ہو جائے گا پھر تو آپ باہری پریشتیاں نہیں بدلتی تو بھی وچلت نہیں ہوئیں گے کیونکہ سویکار شکتی کے جادو سے آپ پریشتیوں کے انوصار سویم کو ڈھالے میں ماہر ہو جائیں گے اور اس سے نہ صرف آپ کے دکھ درد کم ہو جائیں گے بلکہ آپ اور نئی ارجہ سے بھی بھر جائیں گے بس پھر اس بڑھی ارجہ کے سہارے سنسار کے کٹو ستیوں کو بھی سویکار نہ چالو کر دو اسے تو تھوڑا تحاس پر اور تھوڑی اپنے چاروں اور کی پریشتیوں پر نظر دوڑاؤں چاروں اور کبھی نہ بدلنے والے ست رہ رہ کر ازاغر ہو ہی رہے اور پھر بھی یہ دی آپ کبھی نہ بدلنے والے ستے تک میں بدلاہٹ کی اپیکشا کیے جا رہے ہیں یا اس کارن سے دکھی ہیں تب تو آپ سوائے مورک کے اور کیا ہیں ارے جو بدل ہی نہیں سکتا اس کو بھی بدلنے کی اپیکشا کا دکھ پالے آپ جی رہے ہیں پھر جواب مجھے یہ دیں کہ آپ بدھیمان ہوئے یا کس درشکوڑ سے سو اپنے چاروں اور نظر دوڑائیں ان حقیقتوں پر گوھر کریں جن کو سوائے سویکارنے کے آپ کے پاس دوسرا کوئی اپائے ہی نہیں ہے جن کو سویکارے بغیر آپ جیئے ان میں کبھی سفل ہو ہی نہیں سکتے نہیں سمجھے ہوں تو میں وستار سے سمجھاؤں جیسے جنہیں آپ بھگوان کہتے ہیں یا انہیں بھی آپ نے ایک لیمٹ سے زیادہ جیتے دیکھا ہے کیا انہیں بھی آپ نے ایک لیمٹ سے زیادہ جیتے دیکھا ہے کیا ان میں سے کوئی بھی عمر ہو چکا ہے نہیں تو آپ سیدھے سیدھے آپ کی بھی مرطی ہونے ہی والی ہے یہ سویکار کیوں نہیں لیتے اس سے پہلا جاتے تو یہ ہوگا کہ آپ کے آجے سے زیادہ بھے سوائتہ ہی تیروہیت ہو جائیں گے یہ بات اچھے سے سمجھ لیڑا کہ منوشی کے ادھکانش بھے کے پیچھے صرف اس کا موت کا بھے چپا ہوتا ہے جس نے موت کو سویکار کر لیا پھر اسے بات بات پر ڈرائے نہیں جا سکتا آگے آپ یہ بھی دیکھو کہ کیا کسی کا شریر ایسا دیکھا ہے جو بیماری پکڑے ہی نہیں پھر چاہے وہ پکہ سیمی اور ویائیامی ہی کیوں نہ ہو یا پھر وہ من کی کسی بھی اونچائی پر کیوں نہ جی رہا ہو تو آپ کے شریر کو بھی بیماری لگی سکتی ہے آپ کے رشدار اومیتر بھی بیمار پڑھ ہی سکتے ہیں اور یا آپ یہ سب سویکار ہی جائیں گے تو ایسا کچھ ہونے پر پڑھنے والے بیوجہ کے دکھوں سے آپ چھڑکارہ پا لیں گے ارے بھائی جب کسی ارنے کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے تو آپ کی کار کبھی ہو سکتا ہے کل ملا کر ایسے ایک نئی ہزار ستے ہیں جنہیں سویکار کر جینے میں ہی بدھی ماتا ہے اور یہ اسکش سمجھنے کی ایسے تمام آٹل ستیوں کو پرگاڑتا سے سویکارے بغیر آپ کبھی ہوا میں اڑنے سی پرسندتہ کا انبھو نہیں کر سکتے ہیں چلو یہ سب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے سو اب میں آپ کا دھیان آپ جو انہیں طرح کیا پیکچھائیں پال کے بیٹھے ہوئے ہیں اس اور آکرشت کرتا ہوں انہیں پیکچھاؤں کے باوت بتاتا ہوں جس سے ہر منوشی کا جینا دشوار کر رکھا ہے شاید آپ نے بھی گوھر کیا ہی ہوگا کہ لگ بھگ ہر وقت اس دکھ سے پیڑھ تھے کہ کوئی اسے سمجھاتا ہی نہیں ہے کوئی اسے سمجھتا ہی نہیں ہے میں سب کے ساتھ اچھا کرتا ہوں پر سب میرے ساتھ گلوڑ کر دیتے ہیں اب دوچار کا یہ دکھ ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے پر انتو میرے انبھو سے کہوں تو مجھے تو سو میں سے نبے اسی درد کے شکار نظر آتے ہیں اور اس کا آگے چل گئے پڑڑا میں آتا ہے کہ وہ جگہ سے ہی نراش ہو جاتے ہیں پھر تو وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ سننے میں ہی اٹپٹی لگے اب یہ سنسار شریف آدمیوں کے لیے بچا ہی نہیں ہے یہاں جینے کا بھی کیا فائدہ اور بھی جانے کیا کیا حالانکہ اس کی جڑ میں مانوشی کی وہ غلط فہمی ہی ہے جو اس نے سویم کے لیے پال رکھی ہے ہر کوئی دوسرے کی حرکتوں کو بغیر گوھر سے دیکھ ہر کوئی دوسرے کی حرکتوں کو وہ بڑے گوھر سے دیکھتا ہے ان کا وچلیشن بھی خوب کرتا ہے پر تو خود کی حرکتوں کو ایسے اچھے اچھے ویچاروں سے ڈھاک لیتا ہے کہ اس کو اپنے تکش سوہاو کا پتہ ہی نہیں چلتا چلو یہ بھی چھوڑو پر اب یدی آپ اسے چھٹکارہ پانا چاہتے ہو تو تھوڑا اتحاز اٹھا کر دیکھ لو جیسس کو کس نے سمجھا سمجھا ہوتا تو انہیں سولی پر کبھی نہیں لٹکایا جاتا سکرات کو کس نے سمجھا سمجھا ہوتا تو انہیں زہر دے کر مارا ہی کیوں جاتا پھر تو نہ تو بدھ یا کبیر جیسوں کو ستایا جاتا نہ سیتا جیسے دیوی کو اگنی پرکشہ ہی دینی پڑتی تو پھر کیا آپ اپنے کو ان مہان آتماوں سے بھی شریشت مانتے ہیں جو دکھ پال رہے ہیں کہ آپ کو کوئی سمجھتا نہیں چپچاپ آپ اپنے کو ہی سمجھ لیں کافی ہے ورنہ ایک منوشے دوسرے منوش کو سمجھے یہ آج تک کبھی نہیں ہوا سو مہربانی کر کم سے کم سوائم کو آپ واد سوروب سمجھنے کے کارن سے اتپن ہونے والے دکھوں سے شٹکار آپ پاہی لیں گے ویسے ہی یہی کیوں ایسے تو ایک نہیں ہزار ستے ہیں جنہیں ایک بدھیمان کو سویکار ہیک چلنا چاہیے پر ان سب کی چرچہ کرنے بیٹھ جاؤں گا تو اس کا آنت ہی نہیں آئے گا آتہ سنگشیپ میں کہوں تو جن ستیوں کو اتحاس چلا چلا کر کہہ رہا ہے مہربانی کر ان سارے ستیوں کو ہی سویکار کر ہی جیئے اس سے آپ کے ادھکانس اپیکشہیں سوتا ہی ٹوٹ جائیں گی اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ان اپیکشہوں سے ہونے والے دکھوں سے بھی چھٹکارہ مل جائے گا کل ملا کر کہنے کا تات پر یہ ہے کہ اپیکشہ جیون کے ادھکانس دکھوں کا مول ہے ان سے چھٹکارہ اپیکشہیں خراب ہیں کہنے سے نہیں ہوگا اس سے چھٹکارہ سوئیم میں بدلہ ہٹ لانے میں رس لینے سے ہوگا دوسروں میں بدلہ ہٹ لانے کی چاہہ چھوڑنے سے ہوگا اور جیسے ہی آپ کی بدلہ ہٹ کی چاہہ کچھ کم ہو جائے تو پھر آپ کو پہلے سوئیم کو جیسے ہیں ویسا سویکار لینا پڑے گا ایک بار سویکار نہ آ جائے تو پھر یہ بھی سمجھ لینا کہ سویکارتیں آنے سے بڑا کرشمی آئی جاتا تو مانوشہ جیونے دوسرا کوئی نہیں ہے اتا ہے پھر اس کالا کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسرے بھی جیسے ہیں انہیں سویکارتیں چلے جانا اور جب ان دونوں باتوں میں کافی حد تک سفلتہ پالو تو پھر آگے سنسار کے کبھی نہ بدلنے والے ستیوں کو بھی سویکار کر چلنا سیکھ لینا بس اس سے آپ کے انوالمنٹ اور آپ کی اپیکشہیں دونوں ایک ساتھ کمجور پڑ جائیں گی سفلتہ کے سار سوتر نشتی منوشہ جیون میں جتنا ضروری دکھوں و کشنوں سے بچنا ہے اتنا ہی ضروری سفلتہ کے شکر چھونا بھی ہے کیونکہ یہ بہمول جیون کسی قیمت پر سادھرڑ جیون جی کر ویرث نہیں گمایا جا سکتا اور پھر ویسے بھی ہر منوشہ سفلتہ کی چاہ لیے جیتا ہی ہے تتھا یہ اس کا جنم صدد ادھکار بھی ہے یہ تو اپنی ہی چند گلتیاں تتھا میری کارے پرڑالی بابت اجیانتہ کے کارن پوری منوشتہ اسفل ہوئی پڑی ہے سو میں سیدھے ان اپائیوں پر باتچیت پرارم کرتا ہوں جنہیں سمجھ کر وہ اپنا کر آپ سفلتہ کے شکر چھو سکتے ہیں پراجیا انٹیلیجنس پچھلے ادھیائوں میں میں نے کانشیس سب کانشیس تتھا انکانشیس مائنڈ بننے کے کارنوں تتھا انہیں کمزور کرنے کے اپائیوں پر کافی چرچہ کی ساتھ ہی منوشتہ جیون میں دوپوں کے اٹھنے کے کارنوں اور اس کے نیدان کے اپائیوں پر بھی کافی چرچہ میں نے کی لیکن ہر منوشتہ کا ایک سپنا ہوتا ہی ہے کیوہ جیون میں بڑی سفلتہ پائے تمنا اچھی ہی ہو سو اب آگے وہ اپنے میں کن گڑوں کو وکست کر یا کن باتوں کو اپنا کر سفلتہ پانے کی اپنی تمنا کو پوری کر سکتا ہے اس بابت بھی آوشک چرچہ کر لی جائے اور اس چرچہ کو پرارم کرنے سے پورو میں آپ کا دھیان پرکرتی وہ آپ کے بیچ میں فرق کی اور آکرشت کرنا چاہوں گا دونوں میں سب سے بڑا فرق سمیں و شکتی کو لے کر ہے جہاں پرکرتی کا عربوں ورش کا اتحاس ہے وہیں آپ کے پاس بمشکل اسی یا سو ورش ہے اور اس میں بھی بچپین بڑھاپا اور جوانی کے ہزار رونے ہیں روز کے آٹھ گھنٹے کی نید ہے یعنی واسطوں میں تو آپ کے پاس سمیں ہے ہی نہیں ویسے ہی شکت کی بات کروں تو سورت چمک رہا ہے پرتفی گھوم رہی ہے ہوایں بہہ رہی ہیں اور تھات پوری کی پوری پرکرتی کبھی نہ چوکنے والی ارجہ سے بھری پڑی ہے وہیں دوسری اور آپ کی ارجہ کے بابت تو کچھ بہت زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں پھر بھی آشر یہ ہے کہ یہاں سب کچھ مہترپور کرتا انسان ہی جان پڑتا ہے کلا ہویا ساہیت یا ویجیان سب کچھ انسان کی ہی اوپج ہے اور یہ بات بھی ایک دم صحیح ہے اس میں بھی کوئی دورہ ہو ہی نہیں سکتی لیکن یہاں سمجھنے لائق بات یہ ہے کہ یہ سارے چمتکار سمپوڑ منوش جاتی نہیں کر رہی ہے یہ تو چند ہزار لوگوں کی بات ہوئی تو ایسا کیوں کہ کچھ لوگ تو پرکرتی کو بھی چونکانے والا کام کر کے دکھا رہے ہیں وہیں باقی ادھکانش مر مر کر جینے کو مجبور ہیں ایسا کیوں کہ چند لوگ سفلتا کے شکر چھوئے چلے جا رہے ہیں اور دوسری اور باقیوں کا جینہ مرنا ایک ہی بات ہو کر رہ گیا ہے دراصل ایسا منوش دوارہ اپنے سمجھ و شکتی کے اوپیوک کے طریقے کی بھینتہ کے کارن ہے میں کہی چکا ہوں کہ آپ بھی جانتے ہی ہیں کہ سمجھ اور شکتی ان دونوں چیزوں کی ہر منوش کے پاس بہت کمی ہے اور اس پر بھی کوئی ان دونوں کے دور اوپیوک پر ہی اتر آئے تو آپ ہی بتائیے اس کے جیون کا کیا حال ہوگا بس وہ ہی سو میں سے 99 لوگوں کا ہو چکا ہے یعنی دوسرے شبدوں میں کہوں تو سمجھ و شکتی کا اوپیوک کرتے نہ آنا ہی منوش کی آسفلتہ کا راج ہے اب سوال یہ ہے کہ منوش اپنے سمجھ و شکتی کا اوپیوک کرنا کیسے سیکھے تو اس ہے تو یہ بتاؤ کہ وہ کیا ہے جو منوش کو پرکردی کی تمام وستووں سے بھینتہ ثابت کرتا ہے لوگ اتنا بھی نہیں جانتے ارے ایک اس کا من یعنی میں اور دوسری اس کی بدھی اور انہی دونوں کی بدولت وپرکردی کی تمام وستووں سے الگ نرالہ تتھا مہتپور ہے اور آگے اسی سندر میں من اور بدھی کا فرق سمجھاؤں تو بدھی وہ جو کچھ خیطر میں لاکھ اوپیوگی ہونے کے باوجود ادھکان شیجوں میں تو وہ سمجھ و شکتی کا درپیوگ جبکہ میرے تل پر ایک انٹیلیجنس نام کی وست ہوئے جس کا دھیان صرف سمجھ و شکتی کو بچانے میں لگا رہتا ہے لیکن دربھاگے سے اس انٹیلیجنس کا ٹھیک طرح سوپیوگ بہت کم لوگ کر پاتے ہیں اور یہ اسپشت سمجھ لیں کہ آپ کے پاس سمجھ و شکتی بچیں گے تو ہی آپ کوئی بڑا کام کر پائیں گے کل ملا کر میں نے کہنے کا سیدھا ارتھیہ ہے کہ منوش جیون میں کوئی بھی سفلتہ پانے کے لیے اسے اپنی انٹیلیجنس کو سکریے کرنا ضروری ہے اور یہ انٹیلیجنس سب منوشیوں میں سمان روپ سے اس کے من کی طرح میں یعنی میرے تل پر چھپی ہی ہوتی ہے یعنی انٹیلیجنس کے معاملے میں میرے دورہ کسی منوشی کے ساتھ کوئی پکشپات نہیں ہوا ہے منوشیوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ جو اسے سکریے کر پاتے ہیں وہ اپنے سمجھ و شکتی بچا کر آگے نکل جاتے ہیں اور باقی اپنی انٹیلیجنس کو سکریے نہ کر پانے کے کارن کشٹوں بھرا سادھارڑ جیون گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے منوشیوں کے من میں چھپی اس انٹیلیجنس کو اجاگر کرنے کے اپائے ہوں یا اس کے پرباؤں کے بابت چرچہ پرارم کروں آپ کو انٹیلیجنس دی بریلینسی کا فرق سمجھاتا ہوں یہ فرق بڑا ہی سوکشن پرنتو مہتوپور ہے اور اس فرق کا گیان آپ کو اپنی انٹیلیجنس جگانے میں بڑی سہیتہ کرے گا بریلینسی بودھی کا وشح ہے اور بریلینٹ ہونا آوشیک بھی ہے تتھا اپیوگی بھی پرنتو بریلینسی ہی سب کچھ نہیں ہے جیون کو بڑھانے یا سمالنے میں یا اکیلا سکشم نہیں ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ادھیکانش منوشی اپنی اس بریلینسی کا اپیوگ بین ضروری باتوں میں کر کے ہی اپنا جیون برباد کرتے ہیں اتح سب سے پہلے ہم منوشی کی بدھی کے پرباؤکشیتر کو سمجھیں تتھا یہ بھی سمجھیں کہ کیسے کہاں وہ کتنا اس کا اپیوگ کرنا چاہیے ساتھ ہی یہ بھی سمجھیں کہ وہ کون سی باتیں ہیں جہاں منوشی کو بدھی کے اپیوگ سے بچنا ہی چاہیے اور بات کی شروعات کروں تو منوشی کی بدھی کی سب سے بڑی وشہستہ اس کے پاس اس کی پرگاڑھ میمری کا ہونا ہے یعنی منوشی میمری بیس کا جو بھی اپیوگ اپنے جیون کو بڑھانے ہیتو کرتا ہے وہ سب اس کی بدھی کی دین ہوتی ہے اور اس میں سکول کالج کی پڑھائی سے لے کر جو بھی اچھی بری باتیں وہ دیکھتا سنتا سب آ جاتا ہے نشتی اس میمری کا منوشی جیون بڑا مہاتو ہے اسے اپنے نام سے لے کر تمام جیون اپیوگی باتوں تک تتہا اے بی سی سے لے کر تمام سکشاؤں تک جو کچھ بھی یاد ہے وہ سب اس کی اس میمری کے کارن ہی ہے یہ بھی ست ہے کہ وہ جو بھی پڑھتا سیکھتا ہے اسی کے سہارے وہ اپنا جیون آگے بڑھاتا ہے پرنتو یہاں سمجھنے لائق سب سے مہتپور بات یہ ہے کہ جیون میں ہر چیز یاد کرنا تو ضروری ہوتا نہیں آوشک ہو اور یاد کی جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے پرنتو انعوشک کو یاد رکھنا آوانشت بھار کے ساتھ ساتھ جوکم سے بھی بھرا ہے یادیں نہ صرف موقع بے موقع پریشان کرتی ہیں بلکہ انہیں یاد رکھنے میں شکتی کا بھی بڑا اپوے ہوتا ہے خیر آپ کی میمری کے اکارن اپیوک کے گھاٹے تو آپ کی سمجھ میں آہی گیا ہوں گے اور یادیں آگے بدھی کے دوسرے گھنوں کی چرچہ کرو تو سوچنا سکیم بنانا تیہ کرنا انالیسز کرنا سب کچھ بدھی کا ہی وشہ ہے بدھی کی یہ سارے گھن جیون کو آگے بڑھانے ہے تو آوشک بھی ہیں لیکن یہاں بھی بات یہی ہے کہ بدھی دوارہ ان گھنوں کی آوشکتہ نہیں ہونے پر بھی اپیوک کرتے رہنا گھا تک سیدھ ہوتا ہے لیکن یہ سب سمجھے بغیر ادھکانش منو سے چھوٹی سے چھوٹی بات میں زیادہ سوچتے ہیں ضروری ہو نہ ہو تو بھی انالیسز کرنے بیٹھ جاتے ہیں بس اسی سے سب شکتہین ہو گئے ہیں اور ایسا شکتہین وہ تھکا تھکا منوشے جیون میں کچھ کرے بھی تو کیسے یعنی کل ملا کر کہنے کا تات پر یہی ہے کہ بودھی کے اپیوک تو بہت ہیں پرندو منوشی کی بودھی کو سمجھ وشکتی کا کوئی گیان نہیں اتہوے کئی انعوشک وستو میں بھی ان دونوں کی برابری پربادی کرواتی رہ دی ہے اسکرشت کہوں تو بودھی کی سب سے بڑی دکت ہی یہ ہے کہ اسے ہر چیز آوشک جان پڑتی ہے اتہوے جو چیز سامنے آئے اسے جانتے جاننے یاد کرنے اور اس کی انالیسز کرنے میں لگ جاتی ہے اب ویرتھ کی باتیں جاننے وہ یاد کرنے سے حاصل تو کچھ نہیں ہوتا اُلٹر شکتی کا سمیں شکتی وہ سمیں ویرتھ میں خرچ ہو جاتے ہیں اور یہی آکر یا انٹیلیجنس بڑے کام کی زید ہوتی ہے کیونکہ وہ آوشک انعوشک کا بھید اچھے سے جانتی ہے سو انعوشک کاری میں لگنے سے وہ بدھی کو روک لیتی ہے پرنطو انٹیلیجنس کی دکت یہ ہے کہ وہ سکری اپنے نیم سے ہی ہوتی ہے اور انٹیلیجنس کے سکری ہونے کا سیدھا سادھا نیم یہ ہے کہ آپ کے سب کانشیس تتان کانشیس مائنڈ کمجور ہوں گے تو ہی وہ سکری ویسے تو انٹیلیجنس ہی کیوں میری شکتیوں کے سارے کیندروں کے بابت یہی ستھ ہیں وہ سکری یہی تب ہوں گے جب آپ میرے نکر آتمک سو روپوں پر ویجے پالیں گے اور انہیں کیسے کمجور کرنا اس کے سارے اپائیوں پر میں چرچہ کر ہی چکا ہوں سو ابھی سیدھے سیدھے اس بات پر آ جاتا ہوں کہ یہ انٹیلیجنس کرتی کیا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آوشک و انعوشک کا فرق اچھے سے پہچان دی ہے وہ بدھی کو انعوشک کی طرف آکرشت ہی نہیں ہونے دیتی ہے اور اس سے آپ کے سمع وشک دونوں کی بچت ہو جاتی ہے یہ تو ٹھیک میں سمجھا بھی چکا ہوں پر انتو آپ کی انٹیلیجنس کی سب سے بڑی شکتی ہے کہ وہ بدھی کے اکتریت کیے انعوشکوں کا انبھو کے سہارے ناش کرنے کی بھی شمتہ رکھتی ہے یعنی کل ملا کر کہوں تو ورطمان میں آپ کی انٹیلیجنس آپ کی بدھی کو انعوشک کی اور آکرشت ہونے سے روکتی ہے اور ساتھ ہی وہ بھوت کال کے سنگرہیت انعوشکوں کو آپ کے جیون سے کاٹنے کی قوت بھی رکھتی ہے بس اس سے آپ کے پاس سمع وشک دونوں بچے رہ جاتے ہیں اور یہ بچے ہوئے سمع وشک دی جیون میں کتنے اپیوگی ہو سکتے ہیں یہ آپ الگ سے آپ کو سمجھانے کی کوئی آوشکتہ نہیں دکھتی چلو انٹیلیجنس کتنی مہترپور چیز ہے یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اور میں نے پہلے ہی کہا ہے یہ انٹیلیجنس کہیں باہر سے لانے کسی کو نہیں جانا ہے میرے تل پر سب میں یہ سمان روپ سے اپستی تھی ہے یہ کوئی ڈگریوں سنسار کے گیان یا دھرم سے پائی جانے چیز نہیں یہ تو ویسے ہی سب کو سمان روپ سے سوتا ہی اپ لب دے یعنی بدھی مان ہونے ہی تو بھلے ہی آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہو پر انٹیلیجنس تو آپ ہیں ہی سوال صرف انٹیلیجنس کے سکریہ ہونے کا ہے پر اگر آپ کی انٹیلیجنس سکریہ ہوگی تو نشیت آپ کی بدھی مان سوتا ہی کمجور پڑ جائے کیونکہ انٹیلیجنس کا کام ہی بدھی دوارہ کیے جانے والے ان تمام کاریوں کو روکنا ہے جن کے سمیں وشکت برباد ہو رہے ہیں اور اسے سیدھے شبدوں میں کہوں تو یہ تو آپ زیادہ بدھی مان ہو سکتے یا پھر زیادہ انٹیلیجنس چناؤ آپ کا ہے ادھکانش لوگ زیادہ بدھی مان ہے اس وجہ سے ان کے پاس نہ سمیں بچتا ہے نہ اس میں شکت ہی رہ جاتی ہے خیر چھوڑو ابھی تو آپ کو چند دہرد پیش کرتا ہوں تاکہ آپ آسانی سے بدھی چالک کو لے جنگل کی سیر کو نکل پڑے تھے جنگل میں ایک مرتش شیر کا کنکال دیکھا کنکال دیکھتے ان میں سے ایک جادوگر بولا کہ میں اپنے جادو سے کنکال پر ہڈی مانس مجھا چڑھا سکتا ہوں یہ سنتے دوسرا بھی تاؤں میں آگیا اس نے کہا کہ یادی تم ایسا کر دو تو میں اس کی نس میں خون بھر سکتا ہوں اتنا سنتے تیسرے خوصات اور ساتھویں آسما آسمان کو چھو گیا وہ ترند بول پڑا کہ تم دونوں واقعی ایسا کر دکھاؤ گے تو میں یقینا اس میں پران فک دوں گا یہ سنتے ہی گریب انہوں نے نہ صرف اسے لطاڑا بلکہ بزدل کہ اس کا اپمان بھی کیا بیچار رسک چالک کیا کرتا چپ چاپ تماشا دیکھنے لگا ادھر کہے مطابق واقعی پہلے جادوگر نے شیر کی اس کنکال کو ویوستیت کر اس پر ماس مجز چڑھا دیا رسک چالک تیسرے جادوگر نے ویرت کی باتوں پر دھیان نہ دیتے ہوئے واقعی شیر میں پران فونگ دی جانے کب کم مرہ پڑا تھا شیر اور بھوکھا تو اتنا تھا کہ پران آتے ہی اس نے تینوں جادوگر کو فال کھایا اب آپ ہی دیکھ لیجے کہ بدھی معنی بڑی کی انٹیلیجنس تب ہی تو کہ رہا ہوں کہ بریلینسی چاہے جس لیول کی 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 ہو بغیر انٹیلیجنس کے بہت زیادہ کام کسی نہیں ہوتی مان لو کسی کو کب کتنی پیاس اسے لگتی ہے سمجھ آتا ہو پران اسے پانی کا فاملہ نہ مرے گا پران سب جان لوں خوب سوچ لوں بڑے ارادے پال لوں بس اس سے آگے کیا ہوگا یہ سب چیزیں اوپی ہوگی ہیں پران تو لیمٹ میں کی گئی ہوتو ضرورت پہچان کر کی گئی ہوتو دراصل جیون بڑھانے کے لیے اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورتیں جاننا زیادہ آوشک ہے بجائے کے اوٹ پٹان ہزاروں بڑی باتیں معلوم کرنے کے ویسے ہی جو بھی جانکاریاں جو کوئی بھی سکھشا جس کسی بھی وش کا آپ گیان اکترد کر رہے ہوں کرپا کر پہلے اپنی سادھار انٹیلیجنس سی اتنا تو سوچ لیجی کی وہ آپ کے جیون کو سری رام کرش پرم ہنس کے جیون کے درش سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ان دنوں رام کرش کا آش ایک ندی کنارے بسا ہوا تھا ایک دن صوبہ صوبہ ہوئے ہمیشہ کی طرح آش رام کے باہر بیٹھے اپنے شیشیوں سے چاچا کر رہتے تب ہی ایک اکڑو ورشوں سے پانی پر چلنے کی کلا سیکھ نے میں لگا ہوا تھا اور آج اس نے اس میں سفلتہ بھی پالی تھی بس اس میں رام کرش کو نیچہ دکھانے آ پہنچا تھا اور کہنے کی ضرورت نہیں کی آگے کیا کرنا یا پوری طرف دائے کر ہی آیا ہوا تھا بس اس نے جیون میں اس کے بغیر میرا کام آٹک بھی نہیں رہا ہے ہاں زمین پر چلنے چلنا میں اچھے سے جانتا ہوں اور وہ مجھے روزمہرہ کے اپیوگ میں بھی آتا ہے اس پر سنیاسی تھوڑا اور تنتے اور بولا اپنی کمجوری کو اچھے شبدوں میں چھپانے کی ہو تو دکھاؤ ہم بھی تمہاری اس کلا کا آنند لینا چاہیں گے بس یہ سنتے ہی وہ اکڑو سنیاسی سب کو ندی کنارے لے گیا وہ واقعی چل کر دوسرے کنارے تک گیا بھی اور واپس لوٹ بھی آیا سب کے سب رام کرشن بڑے مسکراتے وہ اس کی آنکھ میں جھاک کے بولے سنیاسی کو بات سمجھ میں نہیں آئی نہ تاریف نہ کچھ کھڑے مسکرہ رہے تھے اس نے بیچانی پوروک رام کرشن کے اس ہاسے کا مطلب سمجھ بھی کی پرنط رام کرشن نے اسے کوئی اتر نہیں دیا لیکن ہاں تتکار انہوں نے کنارے پر جاتے ہوئے ایک ناوک سے دوسرے کنارے تک گھومانے کے اکشا وقت کی اب ناوک کا تو یہ ویو سائے ہی تھا بہتورن ناو پر بٹھا کر رام کرشن کو چکر لگوا کر لے آیا سنیاسی سمجھ سارے ششش رام کرشن کی اس حرکت سے چونک اٹھے تھے پر رام کرشن تو بڑی شان سے ناو سے اترے اور اس ناو سے اس گھومانے کا دام پوچھا ناو نے دو پیسے مانگی رام کرشن دے دیئے پھر پلٹ کر اس سنیاسی کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے مطر یہ بتاؤ سیکھنے میں کتنے ورش لگے بولا بیس ورش یہ سنتے ہی رام کرشن جور سے ہستے 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 ہی بولے بیس ورشوں کے اتھک پریاس کے بعد کلا سیکھی بھی تو دو پیسے والی یہ ہی غلطی ہر منوش دھو راتا ہے وہ اس چھوٹے سے جیون میں سمی کا مولے جانتا ہی نہیں منوش یہ سمجھتا ہی نہیں کہ جو دوسروں کے لئے آوش ہو ضرور نہیں کہ اس کے لئے بھی آوش چھوٹے چھوٹے جا رہے ہیں بینہ یہ سمجھیں کہ واقعی یہ جیون کی آوش ہے بھی یا نہیں پرنطی دیو آپ کا جیون بڑھانے والی نہیں تو آپ دو کوڑی کی ہوئی اسی طرح عربوں نوزوان ڈگری یا حاصل کرنے تو اپنے جیون کے بہمول 20 ورش گما دیتے ہیں وہ کبھی یا پرکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ واقعی جیون میں کچھ بھی مفت میں نہیں مل رہا ہے جیون میں کچھ بھی حاصل کرنے سمیو شکت لگانے سے پورو آپ کو آپ کے جیون میں اس کا مہت عوش جان لینا چاہیے کہیں آپ کی ساری کوشش بھی رہی ہو جو منوش کسی بھی پرکار کے کہ کوئی بھی پریاست پورو پریاست پرابت ہونے والے پریڈام کی اپیوگت تتھ ویو ہونے والے سمیو شکت کی گڑیت کو ماب تول لیتا ہے وہ ہی انٹیلیجنس ہے باقی سب پرم گیانی یہاں سیدھا گڑیت آپ ایک بار سمجھ لینا کہ جیون کو آگے بڑھانے ہی تو سمیو شکت دونوں چاہیے اور دونوں آپ کے پاس سیمیت ہیں اور سچ کہوں تو انٹیلیجنس منوشی کا ارد ہی یہ ہے کہ اسے اپنے سمیو شکت کا ٹھیک جگہ پر اپیو کرتے آتا ہے جب بدھی مان وہ ہے جو بات بات پر اور بیکار کی بات شکت گماتا رہتا ہے اور جیون میں جب این وقت پر آوشکت ہوتی ہے تب ایسے بدھی پہلے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے بڑی سفلتائیں پائی ہیں انہوں نے چھڑ چھڑکا اپیو کر ہی پائی ہیں ہزار انا وشک کارے میں لگنے والی اپنی ارجہ بچا کر پائی ہیں سو آپ بھی اگر سفل ہونا چاہتے تو آوشک اور انا وشک اسپش بھید اچھے سے پہچان ہی لیں اور اسی سندر میں ایک اور بات سمجھ لینا کہ اس پوری پرکریہ میں آپ کی بدھی کا ہی ادھکتام یوگ دان ہے دراصل وہ صوبھاؤ سے ہی جگیاسو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جاننے کو ہمیشہ اتسک رہتی ہے لیکن وہ جاننا آوشک یا انا بھر کی جانکاریاں اکتریت کرواتی رہتی اور اس کے اپریت انٹیلیجنس کی نگاہ صرف اتیاب شک پر لگی رہتی اور قیادے سے ہونا بھی یہی چاہیے پرنت دربھاگ سے اس وشہ میں ادھکانش منوشیوں کی بدھی اس کی انٹیلیجنس کی اوہلنا کرنے میں سفل ہو جاتی اور اس کے پریڈام سوروپ ادھکانش لوگوں کا پورا جیون ویرث کی جانکاریاں جھٹانے میں تتہ ویرث کے کاری کرنے میں بیٹھ جاتا ہے تھوڑا گوھر کرنے پر آپ کو بھی اپنے اتیب دھیمان ہونے کا اندازہ ہو ہی جائے گا آپ کو بھی بہمول سمجھ وہ بیش بدھی کے اڑنے کے آلم کا اندازہ لگ جائے گا آپ نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہی ہوں گے جن کی کوئی اچھی نوکری نہیں کی سیدھے بڑی گاڑیوں کے بابت جانکاریاں اکترد کرنا شروع کر دیتے ہیں اب اس کا آگے کچھ پیڑام آئے گا یہ تو نہیں معلوم بھوش میں انہیں بڑا ستاتا ہے اب ذرا سوچئے یہ کہ اس ویرت کی جانکاری حاصل کرنے کے چکر منہوں نے اپنے ہی دکھ کا بیج بوڑالا کی نہیں بس یہیں انٹیلیجنس بڑے کام کی ہے وہ ہمیشہ آج کی حیثت کے مطابق ہی اڑنے جانکاری حاصل کرنے میں وشواس کرتی ہے اس کی چلنے دے تو وہ سب تک گاڑی بڑی گاڑیوں کے بابت کو جانکاری حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے جب تک اس کے پاس بڑی گاڑی کھریدنے لائک پیسہ اکٹھا نہ ہو جائے بس یہی بدھیمان و انٹیلیجنس لوگوں کا فرق ہے کہ انٹیلیجنس ادھیکانش منوسیوں کی سوچ میں یہ بات ٹھیک سے بیٹھتی نہیں یدی کوئی اتی آوشک گیان ہی حاصل کرتا رہے تو پھر بدھیمان کیسا یدی ہزاروں وستوں کی ورث جانکاری اکترد کر ان پر زوردار گیان و جھاڑ سکتا ہو تو اس کی بدھیمان ہی گیا پرنتو واسط ہڑ دوں تو کئی لوگ سوست ہونے کے باوجود کیا کھانے سے کیا ہوتا ہے اور کیا کھانے سے کیا نہیں ہوتا ہے باوت پڑتے رہتے ہیں کون سی بیماری کیسے پکڑتی ہے اور وہ نہ پکڑے اس کے کیا کیا اوپائے ہیں اس بابا دھیر جانکاری اکترت کرتے رہتے ہیں اب اس کا فائدہ تو کیا ہوتا ہے یہ تو وہ ہی جانے پر ان ساری باتوں کی میرے تل پر 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 میں تو میں ہوں بس دیرے دیرے ان بھوجنوں کا اثر ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے صاف طور پر دیکھا جائے تو آج کی تاریخ میں دنیا میں اتنی اوبیسٹی یعنی موٹاپے کی بیماری کا یہی ایک کارن ہے بدھی نے سمجھ لیا کہ یہ کھانا چربی یکت ہے بس مجھ پر اس کی پر پڑ گئی تثہ میرا شریر پر اثر ہوتا ہی اب یہ سارا گیان نہیں تھا تب اس سے دوگنا منوشے کھاتا تھا پر موٹاپا اس قدر انہیں پریشان نہیں کیے ہوئے تھا ٹھیک اسی طرح جن جن بیماریوں کے بیماریوں منوشے زیادہ پڑتا ہے دیرے دیرے کر اس بیماریوں میرے تل پر 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 بننی شروع جاتی ہے اور دیر سویر وہ اسی یا اس کے آس پاس کی بیماریوں سے گرسیت ہونا بھی شروع جاتا ہے دھیان رکھنا آپ کی ادھکانش بیماریوں کے پیچھے بھی شاریرک کانڈ اتنے جواب دار نہیں جتنا کہ ان بیماریوں کے باوت میرے تل پر پر بنانا جواب دار ہے ہتیک ملا کر کہنے کا تات پر یہ ہے کہ بدھی کی بدھی مطہ استعمال کرنے سے پورو اس کا من و جیون پر کیا اثر پڑ سکتا یہ بھی آوش سمجھ لینا وہ یہ بات تو کبھی بھول نہ ہی مت کی انٹیلیجنس جواہ بغیر آپ کا جیون ایک سیما سے اوپر کا خوشحال کبھی نہیں ہو سکتا بیسے دھیان تو یہ بھی رکھنا کہ یہ انٹیلیجنس کارشیل ہوگی ہی تب جب بدھی اس پر ویرث کے گیان تھوپنا بند کر دے گی اور جب بدھی مطہ و انٹیلیجنس کے فرق اتنی چرچہ چلی رہی ہو تو یہاں ایک بات اور سمجھنا آوشک ہے اور وہ یہ ہے کہ اکثر چیزیں آوشک ہونے کے باوجود اس کا پورا فائدہ اٹھانے ہی تو بدھی کے ساتھ آپ کی انٹیلیجنس کا سکریہ ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے مانا چیزوں کو یاد کرنا اور ہر چیز کی انالیس کرنا بدھی کا سریشت گن ہے میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اس کا بھرپور اپیوگ جیون کے ہی بھی ہے پرن یہاں بھی انٹیلیجنس تو آوشک ہے کیونکہ کس جانکاری کو کتنے بھیتر تک لے جانا ہے یا اس کو کب کتنا اجاگر کرنا یا کلا تو میرے تل پر دھکی انٹیلیجنس کے پاس ہی ہوتی ہے ورنہ تو یہ اکتر کی گئی تمام جانکاریاں ہی ایک دن مانوش کے پران لے لیتی ہیں کیونکہ ہر بات کو آوشکتہ سیدھک مہتو دینا بھی سمیو وشکت کی بربادی ہی ہے اور پھر سب سے مہتو بات تو یہ ہے کہ بدھی چاہے جتنی جانکاریاں اکترد کر لے تتھ چاہے جتنا سمجھ لے پر انت میں جب تک انٹیلیجنس دورہ وہ بات نہیں اپنا لے جاتی بدھی کی ساری باتیں کوئی وشیش پریڈام نہیں لا پاتی ہیں کیونکہ بدھی کے دورہ اکترد کی گئے جانکاریوں سے صرف وچار بنتے ہیں اور وچار کوئی بہت گہری بست نہیں اور پھر منوشی کی بدھی کی ایک اور خوبی ہوتی ہے اس کا اونچے وچاروں وآدرشوں کے پرتی سہج آکرشن ہوتا ہے اور یہاں اسپر سمجھ لینا کی ضرور سے زیادہ اونچے وچار وآدرشوں کی وہا ہر ایک جیون میں کوئی جگہ نہیں ہوتی اور ید کوئی وچار اوپیوگی ہو تو بھی سوال یہ ہے کہ منوشی ان وچاروں کا کرے گا کیا وچاروں کا اس پر نینترد ہی کتنا ہوتا ہے اسے اور اسپر شربدوں میں کہوں تو بدھی کی پہنچ بہت اوپر اوپری ہے جب کی منوشی پر میرا اثر پورا پورا اور بڑا گہرا ہے بدھی کا تیک یا ہزار بار نہ کار جا سکتا ہے پرن تو میرا منوشی کے پاس کوئی علاج نہیں ارثات سیدھا سیدھا کہوں تو بدھی کی کوئی بات تب تک پریڈام کاری سیدھ نہیں ہوتی جب تک میں اسے ناس ویکار لوں اور اسی لیے نرڑیوں کے ماملے میں بھی بدھی کی بدھی مت کے مقابلے میری انٹیلیجنس ہی بھاری پڑتی ہے چلو اسی بات کو تھوڑا اور وستاز سنجھاتا ہوں کیونکہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں سمجھے بغیر آپ کی سیکھ اچھی سے اچھی بات کا بھی جیون میں کوئی بھارا بھی ہے پرند واسطوں میں جب کروز آتا ہے تو کتنے لوگ نینتر رکھ پاتے ہیں منوش کے ویچاروں کی اوقات ہی کیا کہ وہ مجھ پر نینتر رکھ سکے عرشہ پکش پات ہینت وغیرہ ساری نکرات مکتائیں بری ہیں یہ آپ سب ہی جانتے وہ مانتے ہیں ادھکانش لوگ ان سے بچنا بھی چاہتے ہیں یہاں تک کہ ان سے بچنے کہے تو مندر مسجد و چرچ بھی جاتے ہیں لیکن یہ سب بھی ان کے ویچاروں کا ہی وستار ہے مجھے بتاؤ کہ پوجا پات کرنے سے کتنیوں کے کروز دروہیت ہو گئے آپ سویم اپنے جیون کے نبھوں میں جھاں کے آپ کی بدھی نے جانکاری اور جگیا ساؤں کی آدھار پر کتنے ہی اوچ ویچار کیوں نہ پال رکھے ہوں ان ویچار پر کتنے ہی سریشت آدھش و آچر بھی کیوں نہ اوڑ رکھے ہوں پر جب تک پریورتن بھیتر میری گہرائیوں میں نہیں اٹھرتا تک تک سب دھرہ کا دھرہ رہ جاتا ہے ہے کی نہیں بدھی کیسے چلتے ہیں کیسے اٹھتے وہ بیٹھتے ہیں کیا پہنتے ہیں کیسا برطاؤ کرتے ہیں اس کی نقل شاید ساکشات بدھ سے بھی بہتر لاکھوں کر رہے ہیں پرنتو یہاں سوال یہ ہے کہ ان میں سے بدھ کتنے ہوئے ایک بھی نہیں آتا یہاں یہ بات اور اچھے سمجھ لیں کہ اچھی باتیں پڑھنا سمجھ نہ یا ان پر وچار کرنا یا پھر اس بابت سب تیہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں یہ سارے کار بدھی کے ہیں اور سردیوں سے منوشیوں سے وہ یہ سب کرواتی ہی آ رہی ہے جبکہ انٹیلیجنس کا کام ہے بدلاؤ یا بدلاؤ ہی نہیں آ رہا ہو تو پھر اونچی باتوں کا کرنا ہی کیا اسے تو جیسے ہیں ویسے ہی اچھے ہیں لیکن کام تو جیسے ہیں اس سے بھی چلنے والا ہے نہیں کیونکہ آپ سب ہی سمجھتے ہیں کہ چند بدلاؤ تو آپ میں آوشق ہیں یعنی چند بدلاؤ تو لانے ہی ہوں لیکن یہاں دکت یہ آتی ہے کہ بدلاؤ آپ اپنی بدلاؤ لانے کی کوشش کرتے ہیں اور ویچاروں کا آپ پر کتنا زور ہے یہ میں آپ کو سمجھائی چکا ہوں ہاتھ یہ ہی آ کر ساری گربڑ ہو جاتی ہے بدلاؤ آپ بھیتر بدلاؤ آئے بغیر اوپر سے آچرٹ اڑھے گھومنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ آچرٹ اڑھتے ہی آپ کے بدلنے کی جو تھوڑی بہت سنبھاؤنا ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے سکل ملا کر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بدلاؤ بھی آپ کو میرے طرح میری گہرائیوں سے اٹھنے چاہیے اور وہ تب ہی پریڈام کاری ہوں گے سو اب میری گہرائیوں میں بات کیسے پہنچانا ہے اس کے ذریعہ آوش پریوطن کیسے لانا اس بابت چرچہ کرتے ہیں یعنی اب آپ آپ کی انٹیلیزنس تک وہ ساری باتیں کیسے پہنچائیں یہ سمجھ لیتے ہیں اور اس حیث ایک بات سمجھ لیں کہ جو منوش جیسا ہے ویسا ہے اور اس میں کوئی بدلاؤ تب تک نہیں جب تک وہ مجبوط ہے آتا یہ بات سمجھ لینا کہ منوش بدھیمان اور انٹیلیزنس ایک ساتھ نہیں ہو سکتا اور یہ جو میں کہ رہا ہوں وہ بڑا مہتوپور ہے اسے اچھے سے جہن میں اتار لینا آتا یہ بات اچھے سمجھانے ہے تمہیں بدھیمان اور انٹیلیزنس دونوں کا موٹا موٹی فرق بھی اچھے سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ ضرور سے زیادہ بدھیمان ہو تو سوہیم کو انٹیلیزنس بنانے کی اور موڑ سکیں کیونکہ یہ دھیان رکھ لینا کی بغیر انٹیلیزن بنے جیون میں سکھ شانتی و سفلتہ حاصل نہیں ہونے والی بدھیمان نمبر بدھیمانوں کو باتیں پورے وستار سے جاننے کو چاہیے ہوتی ہیں نمبر تری بدھیمان ایک ہی گلتی ہزار تحریکے سے دھوہرا سکتا ہے نمبر فور بدھیمان لگاتار ہاتھ پاؤں مارتے رہنے کو ہی جیون سمجھتا ہے بدھیمان کو ہر وست آوشک جان پڑتی ہے انٹیلیجنٹ نمبر ون انٹیلیجنٹ کو جب اور جتنا جاننا عطی آوشک ہو بس اتنا ہی جاننے میں رس ہوتا ہے نمبر دو انٹیلیجنٹ کو مطلب صرف بات کے سار صحیح ہوتا ہے نمبر تری انٹیلیجنٹ کے لیے ایک انبوہ ہی کافی ہے نمبر فور انٹیلیجنٹ صرف بڑے موقع بھنانے میں وشواس کرتا ہے انٹیلیجنٹ کے لیے جو ہاتھوں ہاتھ کام نہ آئے وہ سب بیکار ہیں اب یدی ان سب آدھاروں پر میری اب تک کی کئی باتوں کا پورا سار صرف شبدوں میں سمجھاؤں تو منوشی کی انٹیلیجنٹ کے دو ماتو پور گل ہوتے پہلا ہوتا ہے آوش وہ اناوش کا فرق اچھے سے پہچان نہ یہاں آوش کی پریبھاش بھی اچھے سمجھ لینا اور اس ہے تو یہ بھی اچھے سے جہن میں بٹھا لینا کہ یہاں کچھ بھی پانے ہے تو سمجھ وشکتی جیسی دو ماتو چیزیں چیزیں آپ کو ضائع کرنی پڑتی ہے یعنی جیون میں کچھ بھی مفت میں نہیں مل رہا ہے اس لیے انٹیلیجنس مانوش کی پریبھاش میں آوش شکتی کے انوپاس سے کہیں زیادہ ماتوپور چلو یہ ہے تو انٹیلیجنٹ ویکتی کا پہلا گن ہوا اور اب آگے میں انٹیلیجنٹ ویکتی کے دوسرے مہاتوپور گھڑ کی چرچہ کروں اور اس کا دوسرا مہاتوپور گھڑ ہے اس کی سویم میں بدلہ ہٹ لانے کی شکتی اور اس بابت بھی میں یہ ہسپشت کری چکا ہوں کہ جو جیسا ہے اس بھروسے تو اسے بڑی سفلتہ ملتی دکھائی نہیں پڑ رہی ہے حتی جیون سفل بنانے ہی تو ادھکانش منوشیوں کو کچھ بدلاؤ تو اپنے بھیتر لانا ہی ہے اور اس وشہ میں یہ تیجانو کہ بینہ انبھو کے منوشی میں کوئی بدلاؤ کبھی نہیں آسکتی اسے اور سیدھے طور پر کہوں تو یہ انبھو کرنے کی کلہ ہی آپ کتنے انٹیلیجنٹ ہے اس کا پیمانہ ہے اور اس انبھو کرنے کی کلہ کو اسپش روپ سے ویبھاجت کیا جائے تو چار پرکار کے منوشی ہوتے ہیں بدھی ان کے چار اسپش ویبھاجن کرتے ہوئے اکثر کہتے تھے چار پرکار کے گھوڑے ہوتے ہیں پہلے پرکار کے سریش وے ہوتے ہیں جن پر چابوک دکھانے کا بھی کوئی اثر نہیں پڑتا انہیں چرانے ہے تو چابوک کے ایک فٹکار لگانی ہی پڑتی ہے اور چوتھی وہنٹی کوٹی گھوڑے وے ہوتے ہیں جن کو چاہے جتنے چابوک مارو نہیں ہلتے اور یہ جان کر تاجب نہ کریں کہ ادھکانش منوسی اس چوتھی شیڑی میں ہی آتے ہیں وہ ایک کی ایک بات ہزار بار سوچ لیں تو بھی عمل نہیں کر پائیں گے لاک بار کوئی بات تیع کر لینے کے باوجود این وقت پر پھر سب گربل کر دیں گے انبھوں سے نہ سیکھنا اور ایک کے ایک طریقے سے ہزار بار مرک بننا ان کی وششتہ ہوتی ہے اور اس ہی تو کسی کو جواب دار ٹھہرائے جا سکتا ہے تو وہ صرف منوسی کے باہر سے اچھ وچاروں وآدرش کو اڑھتے رہنے کی عادت کو کیونکہ جانے انجانے انہیں شریش ہونے کی غلط سے بھی پردان کر دیتے ہیں پھر بدلنے کی آوش شکتہ ہی کہاں رہ جاتی ہے اس بات کو ایک ادھار سے سمجھاتا ہوں سوچو یہ آپ کو جلن ہنکار کرود پکشپات وغیرہ پکڑتا ہے آپ کے بے ایمانی تثہ بدماشی بھی سوچتی ہی رہتی تو پھر مجھے صرف اتنا بتاؤ لیکن آپ لوگ اپنی سوچ اور کمال دیکھو سو میں سے 99 لوگ ان وکاروں سے گھرے پڑے ہیں پھر بھی دھارمی خونے کے گمان میں جی رہے کیسے کیونکہ ان کی چتر بدھی نے اپنے وچار پکشپات بار وں حرثات میری انٹیلیجنس کی پریباشہ ہے واسطہ ایک پریورتن اور یہ تب ہی آسکتا ہے جب منوش چاروں اور سے وچاروں کے اونچے آدرشوں کا سہارا لینا بند کر دیں اس بات کو اور اسپشتہ سے سمجھنے کے لیے تھوڑا بچوں کو گوھر سے دیکھیں وہ وچاروں کے آدرش اڑھے نہیں گھومتے اور جس کے پریڈام سورو پہ جلدی روپاندرت ہو جاتے ہیں بڑے لاکھ سوچ لیں ان میں رتی بھر فرق نہیں آتی اب اوپروکت باتیں سمجھ لی ہوتو یہ بھی سمجھ لیں کہ منوش جیون کی ساری سفلتہ صرف اس بات پر نربر ہوتی کون کتنی تیجی سے انبھوں کے آدھار پر بدلنا جانتا ہے کیونکہ آپ جو بھی ہیں اور جہاں بھی ہیں اس کے بھروسے آپ کو بڑی سفلتہ نہیں ملنے والی ابھی تو آپ کی بدھی کے کارن آپ کا جیون ہزار لاکھوں انوش شک وں کاری کارے میں لگے یا سنبھو ہی نہیں ہتا ہے واقعی یدی آپ گمبیرتہ پور جیون میں سفلتہ کی اور کوئی بھی قدم بڑھانا چاہتے ہیں تو کم سے کم اب بدھی کے چکر میں آنا بند ہو جائیے آپ کے لیے کیا جاننا یا سیکھنا آوشک اس بابست سوچے پہلے تو آپ نے ہزاروں آنا آوشک سمجھ کے جیون میں جو جگہ دے رکھی ہے اس بابست سوچیں ان سے کیسے نزاد پانا اس کی چنتہ کریں اور ان سے نزاد پانے ہی تو آپ کا اپنے سویم میں کمپیکٹ ہو کر جینا آتی آوشک ہے آپ کی کمپیکٹ نس کی آپ کو یہ تیسری آنک پردان کرتی ہے جو آپ کے جیون میں چھائے انعوشک کو پہچاننا شروع کر دیتی ہے نیشی تیو پہچانتی انبھوں کے آدھار پر ہی ہے پر تیسری آنک سکری ہو جانے کے بعد ایک آدھ انبھو ہی کافی ہو جاتا ہے ارثات آپ کو اپنے جیون میں سب سے پہلے اس پرکریہ میں آ جانا ہے جہاں سے نیا کوئی آوشک کھوڑنا بند کر دینا ہے پھر جیسے ہیں اسی میں کامپیٹ ہو کر اپنی تیسری آنک سکریہ کرنی ہے اور اس کے سکریہ ہوتے ہی اسے پوری چھوٹ دینی ہے کی وہ آپ کے جیون کے انعوشک کو انبھوں یا یوں کہوں آپ کے جیون کے لیے نرڈائک ہوگا اور یہ ہمتہ جان لو کی اس پرستی میں پہنچے بغیر آپ سے کوئی ایسا کار نہیں ہونے والا جسے کی اعتحاسی پرشوں کی سرڑی میں آپ اپنا نام دز کرا پائیں خیر چلو میں اس پوری پرکریہ کو کچھ مہان وقتیوں کے ادھاران سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اس تیسری آنکھ کی کار پرنالی اور اس کے مہت دونوں کا اندازہ ہو جائے گا دیانند سرورستی بھارت کے مہان سنت ہوئے ان کے پتا شنکر کے بھگ تھے جب وہ بالک تھے تب ان کے پتا ایک دن انہیں اپنے سات شنکر کے مندر لے گئے تھے وہاں پرمپرہ انسار لوگ باغ لڈو ودود چڑھا رہے تھے اسی درمیان دیانند نے دیکھا کہ چوہے شنکر کو چڑھا لڈو بڑے مجھے سے کھائے جا رہے ہیں یہ سبج ایک آشر چکیت دیانند نے اپنے پیتا جی سے بڑا سوال کیا یہ لڈو کس کو چڑھائے گئے پیتا جی نے کہا بھگوان شنکر کو اس پر دیانند نے کہا تب تو چوہے ان کا حق چھین رہے ہیں اب تو وہ نشیت کرو دیت ہو چوہوں کو بھاسم کر دیں گے پیتا جی نے کہا ایسا پتھروں کی طرح یہ بھی سوائے پتھر کے اور کچھ نہیں اس کے بعد انہوں نے خود تو کبھی مورتی پوجہ نہیں کی پرند تو اس سے بھی آگے بڑھ کر جیون پر اس کا ویرود بھی کیا یہ ہی اس نے آپ کی بدھی سے ہمیشہ کے لیے اسے بھسن کر دیا یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ جو اپنے کو انٹیلیجنٹ کہتے ہیں بتائیے یہی انعوشک پہچانے ہی تو آپ کو کتنا سمائے و کتنے انبھو چاہیے دس ورش بیس ورش جنموں کے جنم کوئی بات اور ایپل کے سنسطح پک اسٹیو جابز کے جیون میں گھٹے ایک واقعے سے سمجھاتا ہوں اسٹیو جابز جب کالج کی پڑھائی کر رہے تھے تب ایک دن ان کے ہاتھ میں ایک پترکہ آئی اس پترکہ کے کور پیج پر بڑا کشک بھوگ رہے دو افریکن بچوں کی تصویر تھی اسٹیو کو بچوں کی اس دو درشت نے ہلا کر رکھ دیا جگ یاسو اسٹیو وہ پترکہ لے کر چرچ کے پادری کے پاس پہنچے انہوں نے پادری کو وہ کور پیج دکھاتے ہوئے سیدھا سوال پوچھا کی کیا بھگوان کو ان دونوں بچوں کے حال کے بابت پتا ہے پادری نے کہا بلکل بھگوان سب جانتا ہے پس پادری کا جواب سنتے ہی سٹیو کرو دیت ہو گئے انہوں نے چرچ جانا بند کر دیا سوچو ایک انبھو اور بات پر پوڑ ویرام چلو اسے بھی چھوڑو مہان ایڈیسن کا ہی دیکھو سکول میں بھرتی ہی انہوں نے تثہ ان کی مہان ما نینسی نے سکول کی اناوشک سویکار لی پھر ایڈیسن جیون بھر کبھی سکول نہیں گئے اور پیڈیام دیکھو وہ سنسار کے سب سے زیادہ عوشکار کرنے والے ویگیانک ہو گئے بودھ کا ہی ادھر لو انہوں نے ایک بیمار ایک گریب اور اتحاس بھرا پڑا ہے ایسے ہزار ادھروں سے جو بھی سفل و مہان ہیں ان کی تیسری آنکھ نے جیون کے اناوشک کو پہچان کر کٹا ہے اور جب سارے اناوشک کٹ گئے تو بچے ہوئے اوشک نے انہیں ایک دن مہان و سفل بنائے دیا کل ملا کر کہنے کا تات پر یہ ہے کہ جیون کی ساری سفلتہ ہیں اناوشک کو پہچان اور اس سے چھٹکارہ پانے میں چھیپی ہوئی ہیں کیونکہ اناوشک سے چھٹتے ہی آپ کے پاس تمہ و شکتی کا بھنڈار ہو جاتا ہے اور تب ہی اسے آوشک میں لگا کر آپ جیون میں منچہ ہی سفلتہ حاصل کر سکتے ہیں اور یہ کلا ہی ایک ماتر انٹیلیجنس ہے باقی سب منوش کی نادان بدھی معنی ہے جو سوائے جیون کو تباہ کرنے کے کچھ نہیں کرتی حتی مہربانی کر کوئی بھی کار کرنے سے پور جیون میں اس کی آوشکتہ کو پرک لینا اناوشک لگے تو اس سے ہمیشہ کیلئے جان چھوڑا لینا پرنتو ہر حال میں اپنا احکیمتی سمیں بچا لینا کیونکہ آپ کی بدھی کو ہر وست پڑھنے لائق ہر چرچہ کرنے لائق ہر کار آتے آوشک نظر آئیں گے ہر وست آپ کو للچانے کی کوشش کرے گی پرنتو آپ اپنے بحمول سمیں کو بچا لینا اسے صرف آوشک میں لگانا دھیان رکھنا کی یہ بچایا ہوئے سمیں اور ارجہ ہی آپ کو سفلتا کے مارک پر لگا سکتے ہیں جرح سوچیں یہ کی اگر آپ نے آنوشک کو جیون سے کاٹ دیا تو کیا ہوگا آپ کے پاس سمیں ہی سمیں ہوگا ارجہ ہوگی اب بیسے میں آپ کوئی فالتو تو بیٹھیں گی نہیں پر آپ جو بھی کریں گے وہ آوشک ہو پر اڈام کاری ہوگا کیونکہ آنوشک کرنا بند کر ہی آپ نے یہ سمیں اور ارجہ بچائے ہیں سو اسے پھر آنوشک میں تو لگائیں گی نہیں سو کل ملا کر انٹیلیجنس کی تیسری آنکھ جگائیں اور جیون کے سارے آنوشک کو بھسم کر دیں اور پھر جو آوشک بچ جائے گا اس کے سہارے نشط ہی آپ سفلتاؤں کے شکر چھوٹے چلے جائیں گے پاور آف کریشن یعنی سریجن کرنے کی شمطہ پرکرطی کی سب سے اچھتم کلہ ہے اور پرکرطی کی ساری ارجہ بھی اسی میں بہتی ہے آپ چارہ اور جہاں نظر دوڑائیں گے آپ کو پرکرطی کے کریشن نظر آئیں گے یہ ندیاں یہ پہاڑ یہ آسمان یہ چاند اور یہ تارے یہ ہریالی یہ پانی یہ بارش اور یہ بہتی ہوائیں سب کچھ پرکرطی کا ہی بہشکتی ہے جس کا کوئی اور چھوڑ نہیں انگینت چاند تارے وسور تتہ کہیں نہ ختم ہونے والا اسپیس سبوت کے طور پر ہمارے سامنے ہے یہ کیوں جرہ گوھر سے منوشی اپنے آپ کو ہی دیکھ لے اس کے ایک فیٹ سے بھی کم لمبائی چوڑائی والے چہرے میں کتنے کرییشنز ہیں عربوں اور اب چہرے نہ جانے کتنے لاکھوں ورش سے بنتے آ رہے ہیں پرنطو ایک آدھ چھوڑ مزال ہے کہ کوئی آپ سے مل جائے ایک چھوٹے چہرے میں کتنی کرییٹیویٹی کیا یہ بات ماتر آپ کو کریٹیویٹی کے اس پاور کے اتسکتہ جگانے کو پریابت نہیں آپ کہیں چلو سکتا تو جاگی قدرت کی unlimited power of creativity کو بھی سمجھا پر اس میں آگے ہم کیا کر سکتے ہیں تو وہی بات سمجھانے ہے تو میں نے آپ کو قدرت کی power of creativity سمجھائی ہے آگے آپ کے لیے یہ کی ایسی ہی creativity کی شمتہ ہر منوش میں بھی ہوتی ہے اور منوش جاتی کا آپ پورا اتحاس اٹھا کر دیکھیں گے تو پائیں گے کہ جن کے بھی نام اتحاس میں درج ہیں ان سب ہی سمانتا ہے اور یہ ہے کہ انہوں نے اپنے creativity کے power کا جم کر اپیوگ کیا ہے اور یعنی آپ بھی جیون میں سفلتہ شکھر چھوٹے ہوئے اتحاس میں اپنا نام درز کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی اپنے اس creativity کے power کا اپیوگ کرنا ہی ہوگا میری سپروکت بات کو چند ادھرانوں سے سمجھیں اس سے ہسپشت ہو جائے گیا کہ کشیتر چاہے کوئی بھی ہو سفلتہ صرف creative لوگوں کے ہاتھ ہی لگتی ہے ویجیان کی بات کریں تو ایڈیسن آنسٹائن نیوٹن گیلیلیو یا کوئی بھی ہو وہ مہان اس لیے ہیں کہ انہوں نے کچھ نئی کھوچ کی یا کوئی نیا سوطر دیا ایڈیسن نے پہلا بلب بنا کر اتحاس میں اپنا نام دز کر اس کے بعد اس سے کئی گناہ اچھے کئی بلب بنائے گئے پرند ان کے بنانے والوں کو ہم نہیں جانتے کیونکہ مہتو ہی پرثم بلب کا ہے ویسے چترکاری کے شیطر میں پیکاسو یا وینسٹ جنہوں نے نیا بنائے امر ہو گئے پھر ان کی کوپی کوئی کتنی ہی کر لے کچھ حاصل نہیں ہوتا ٹھیک ویسے شیکسپیر کے ناٹک ہو یا مارک ٹوین کا لے خن مہتو کریٹیویڈی کا ہی ہے ٹھیک ویسے چارلی چیپلین لوریل ہارڈی یا مائیکل جیکسن ہی کیوں نہ ہو مہتو ان کی اپنی کریٹیویڈی سٹائل کا ہے پھر اس کی کبھی کسی کے ہاتھ کچھ نہیں لگا یہ کیوں دھرم کے ایک شیطر میں ہم یاد انہیں ہی کرتے ہیں جنہوں نے کچھ نیا کہا تھا جنہوں نے منوش جاتی کو کوئی تمام ہندو پرمپراؤں کو نکارا آج ان کی دکھائی راہ پر کرون لوگ بہت بنے گھوم رہے ہیں کل ملاکر کہنے کا تات پر یہ ہے کہ ہر منوش کے بھی پوائنٹ آف کریٹیویٹی ہوتی ہی ہے وہاں سے کریٹیویٹی نکالنے کو بیتاب بھی ہوتی ہی ہے پھر وہ کریٹیویٹی چاہے جس کسی بھی ایک شیطر کی ہو پرنت اس کے بہے بغیر منوش کا جیون کبھی وشال نہیں ہو سکتا وہ اوسی میں بھی دیکھیں تو بل گیٹس ہوئے سٹیو جابز وہ سفل ہی اس لیے ہیں کہ انہوں نے کچھ نیا دیا یہاں تک کی لیڈرشپ میں بھی نئے نئے نارے دیے بغیر کوئی لیڈر لمبا نہیں چل سکتا یہاں یہ بات بھی گور کر لینا کہ جیسے کبھی منوشیوں کے چہرے پوری طرح آپس میں نہیں ملتے یعنی ہر منوش اپنے آپ میں قدرت کی ایک مولک رچنا ہے اور اسی کارن ہر ویکت میں سے نکلنے والی کری ایٹیوٹی بھی ہمیشہ الگ ہی رہے گی کہنے کا تات پر جو دھن موجاٹ یا بیتھوون کے بھیتر سے بہ گئی وہ کبھی کسی اور ہی نہیں مانوش کی بھی کری ایٹیوٹی کے وشال دائرے کاندازہ لگا سکتے ہیں اب ایدی آپ یہ سمجھ گئے ہوں کہ بغیر بھیتر سے کچھ کری ایٹیو بھے آپ جیو نے بڑی سفلتہ حاصل نہیں کر سکتے تو میں آپ سے کری بات میں یہ سمجھیں کہ مانوش کے کری ہونے میں سب سے بڑی بادہ کیا ہے تو وہ ہے اس کا کابی کرنے کا سو بھاو ایک بدھ ہوئے نہیں کی لاکھوں بدھ بھکشو پیدا ہو جاتے ہیں بھے بدھ جیسے کپڑے پہنیں گے بدھ کی مانی دھو رائیں لیکن اس سے ہوگا کیا وہ کوئی بدھ کا گیان تھوڑے ہی پا جائیں گے صرف بدھ بن کر مر جائیں گے یہ جیسوس و کرشنا کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے یہ ہی آکر منوش اپنی creative چھمتہ کو ڈھک دیتا ہے جیسے creative ہونا ہو اسے نہ کسی کی بات پر اندھا وشواس کرنا چاہیے اور نہ کسی کی کا پی ہی چاہیے بھدھ ہو یا جیسوس ایک اتحاس ہے ان کی بات وہ ان کے جیون سے پرنا تو پائی جا سکتی ہے اور وہ بننا آپ کے جیون کا مقصد بھی نہیں ہے وہ تو ہو گئے اب آپ کو کچھ اور نیا بن بھلا بھلا بھدھ کیسے کسی کو کہیں پہنچ سکتے ہیں انہوں نے تو اشارہ کر دیا کہ آپ کی راہ چنی بھی آپ کو ہے اور آپ ایسا کرتے ہیں تو پہنچنا بھی آپ کو ہی ہے ٹھیک ویسے ہی رویندر نات کی کبیر کے دوہے شیکشپیر کے ناٹک ہو یا ساکرٹیز کا چنطن ان سب سے آپ پرینہ تو لے سکتے ہیں پرنطو اس میں سے کسی کے بھی جیسے آپ بن نہیں سکتے اور نہ ہی وہ کے وے کریشن آپ بہتر سکتے ہیں آپ کی بھی نکلے گا آپ کوئی نیا ہی کریشن نکلے گا آپ کو سنچائی تک اٹھنا ہے تو کچھ نیا اور کریٹیو ہی کرنا پڑے گا اور یہی کار ہے کہ سکول کالج میں اول نمبر لانے والے جیون کی دور میں کھو جاتے ہیں جیون جیون میں جس کو کریٹیو کرنا ہے نیا سوچے گا کچھ نیا کرنے کا پریاز کرے گا جارہ سوچیں آپ کو ایریسٹوٹل کا چند شد تہ یاد ہو تو کیا اس سے آپ ایریسٹوٹل ہو جائیں گے نہیں زیادہ سیادہ کلاس میں اچھے مارک سکتے ہیں پر آگے جیون میں کیا پردھم بات تو یہ ہے کہ اپنی کریٹیوٹی جگانی ہے تو دوسروں کی باتوں و ویچاروں کا رٹہ لگانا یا ان کی کاپی کرنا بند کر دیں اور اس کے بجائے اس کی شکتی وہ سمئے کا اپیو کچھ نیا سوچنے یا کرنے میں لگائیں اور وہ بھی اس شیتر میں جس شیتر میں کریٹیوٹی آپ کا ساتھ دے رہی ہو ٹھیک ویسے ہی آپ کو واسط میں کریٹیو ہو نا ہے تو ایک اور مہات اٹھتا لیکن گیلیلیو بائیبل کے پربھاؤں میں نہیں فسے انہوں نے اپنا چنتن دھوڑایا اور پایا کہ سوری کا چکر لگا رہی ہے یہ بات الگ ہے کہ انہیں کوٹ اور پادریوں دورہ کافی فٹکار لگائی گئی دھمگا کر انہیں اس بات واپس لینے تو مجبور بھی کیا گیا پرنتو اس سے یہ ستھ تو بدل نہیں گیا کہ پرثوی ہی سوری کے چکر لگاتی ہے اور اب یہ ویگیانک ستھ ہیں اب بائیبل اس میں کوئی بادھا نہیں اور اس طرح گیلیلیو آخر کار ہمیشہ کے اتحاس میں امر ہی ہو گئے کل ملا کر کہنے کا تات پر یہ ہے کسی شریش ویکت یا کسی کے اتحاس ویچار سے پرنی لے آگے بڑھنا سمجھ جاتا ہے وہ سکر آتمک بھی ہے پرنتو اس سے پراباویت ہو کر اپنی سوچ یا سٹائل پر تالے لگا دینا ہمیشہ خطرناک سدھ ہوتا ہے پراباویت تو آپ سے دنیا کو ہونا ہے آپ کو کسی سے پراباویت نہیں ہونا ہے کہ آپ کا چنتہ نہیں تھم جائے نہیں کتنا بھی چمکتا ستارہ کیوں نہ ہو جہاں اس کے آگے اور بھی ہوتا ہی ہے یا کرشنا بُدھ یا جیسر 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 ہوای جہاز یا بلب نہیں بنا پائے تو یہ سوچ کر کہ یہ بن ہی نہیں سکتے ویجیان میں رکھ جاتا تو کیا ہوتا تب ہی تو کہ رہا ہوں کہ یہ دے پہچانے کی اس کے بھی در کس کریٹیوٹی اُبھر رہی ہے یہاں یہ اسپشت سمجھ لیں کہ ہر منوش میں سے کچھ نہ کچھ کریٹیوٹی بہنے کو بیتاب رہتی ہی ہے جیسر کوئی فول بینا خوشبو کا نہیں ہو سکتا جیسر خوشبو کے ہزار اور لاکھوں پرکار ہیں ویسے ہی منوش کی کریٹیوٹی کی بھی لاکھوں پیمانے ہیں ویجیان کلا دھرم سنگیت کھیل ساہیت چترکاری مینجمنٹ ویوسائے جیسے کئی کشیطر ہیں جہاں منوش کریٹیوٹی ہو سکتا ہے اور پھر انہر کشیطر کی جو بھی ہزاروں شاکھائیں ہیں جیسے کھیل کے کئی پرکار ہیں ویسے ویجیان تو یوں ہی اپنوں میں لاکھوں شیطر میں بڑھنے کی سمبھاؤ نہ لیے ہوئے ہیں سو اب سوال یہ ہے کہ منوش کیسے پہچانے کہ اس کی کریٹیوٹی کس شیطر میں بہنا چاہتی ہے تو اس کا سیدھا گندیت یہ ہے جس کارے میں اسے روچ تطپر رہتا ہے بس وہ ہی اس کا کشیطر ہے اور سوچو یہ ہے کہ منوش یہ بچپن سے اپنی روچ کا کشیطر پہچان کر اس کارے میں بھڑ جائے تو کیا ایک نہ ایک دن وہ سویم کو کشیطر کے ٹاپ پر نہیں پائے گا لیکن یہ بادہ دو طرف سے آتی ہے یہ جتنا آسان نظر آ رہا ہے نہیں کئی بار منوش سویم کو کشیطر میں جانے سے روکتا ہے تو اکثر اس کے آس پاس والے بادھک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اب کسی بچے میں کھیل کی پرتیبہ کھوٹ کھوٹ کر بھری ہوئی ہے اور وہ دن رات کھلنا چاہتا ہے لیکن ماباپ آڑے آ جاتے ہیں پہلے پڑھ لکھ گریجویٹ ہو جا پھر کھل لن پھر کیا کھا کھلے گا پچیس ورش کا ہو جانے پر کھل دیکھنے لائک بج یہی پریابت ہے یہی آکر بچوں کے ماباپ اور آس پاس والوں کو سمجھداری برتنی ہے اسے روکنی کے جگہ پروز ساہن دینا ہے انہیں سمجھنا ہے کہ سنسار گریجویٹ وں ایسے تو آپ اس پھول سے اس کی خوشبو ہی چھین لیں گے پھر تو بڑا ہو کر ٹائی پہنے کاغس کا پھول بنا گھومتا رہے گا موزار ہو یا بیتھوون وہ پیدا ہوتے ہی سنگیت کے ساتھ بڑے ہوئے یہاں تک موزار نے 5-6 ورش تک کے ہوتے ہوتے اپنی پرثم دھن بھی بنا ڈالی تھی وہ بیتھوون نے بھی 11 ورش کے ہوتے اپنی پرثم دھن بنا ڈالی تھی اور پریڈام دیکھو آج ان دونوں کو ہم سنگیت کے پریار کے روپ میں جانتے ہیں کہنے کا تات پر یہ ہے کہ واقعی آپ اپنے خوش ہوئے کہ وہ کچھ بڑا کر دکھانے کی شامتہ کے ساتھ پیدا ہوا ہے اور سوچو کسی بچے کی ساہیت میں روچی ہو اور بچپین سے صرف پڑھنا پڑھتا لکھتا رہے تو کیا ایک دن میں شیخص پیر نہیں ہو جائے گا اتھ کرپا کر اس کھلتے فولوں کی سو بھاوی خوش بچھین انہیں کاغج کے فول مد بنا ٹھیک ویسے بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اُبھرتی کلا کو سمر پیت رہیں ہزار دباؤ سفلتا جھیل بھی اسے نہ چھوڑ یہاں انتیم پرند سب سے مہت پور بات یہ سمجھنے لائق ہے کہ بچوں میں کریئیٹیویٹی ہونا یہ قدرت کی لیلہ ہے پرند اسے نکھار نے ہے تو آدھ بھو درڑتا و آدم میں ساحس کے آوش شرطہ ہوتی ہے اور یہ دونوں نہ مانے جو سوئے میں ایک سکھشکہ تھی ایڈیسن کو گھر پر ویجیان کی کتابیں پڑھانا پڑھانا شروع کر دی یہ ایسا تو ٹھیک پر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پریوار کی آرثی حالت کوئی بہت اچھی نہیں تھی مہنگی کتابیں کھریدنا یا پڑھانا پڑھانا بھی اتنا آسان نہیں تھا لیکن باوجود اس کے نہ تو ایڈیسن نے ویجیان کی کتابیں پڑھنا چھوڑی اور نہ ہی ماں نینسی نے پڑھانا چھوڑا یہاں تک کہ گیارہ ورش کے ہوتے ایڈیسن نے تاجے فل کینڈی ورخبار بیشنے پرارم کر دی نشی تھی یہ سب کر ایڈیسن کا ارادہ صرف نئی نئی ویجیان کے کتابیں کھریدنے کا ہی تھا چلو یہ تو سمجھے پر اسی عمر میں ایڈیسن نے پیسوں سے گھر کے تائکھانے میں ایک چھوٹی موٹی پریوک شالہ بھی ڈال دی یہ بات الگ کہ اپنے ایڈیسن نے کمانے ہی تو ٹرین میں اکھ بیجنے شروع کر دی وہ روز صبح پورٹ پورون سے ڈیٹرائٹ کی ٹرین پکڑ کر جاتے تہا پورے راستے اس میں اکھ بیجتے رہتے تھے تت بس شاہد ڈیٹرائٹ کی لائیبری میں جا کر دن بھر ویجیان کی کتابیں پڑھتے تھے اور سندھی وہی ٹرین پکڑ کر واپس اپنے گھر پورٹ پورون لوٹ آتے تھے اب دردتا تو دردتا کو بڑھاتی ہی بس جل دی انہوں نے اسی ٹرین میں اپنی ایک چھوٹی پریوکش بھی بنا لی لیکن پھر گر ہو گئی اس سے بھڑکے اور یہیں آ کر ان کے ساہس کی تعریف کرنی ہوگی ساہس یہ کہ یہ تو وہ ہزار سے اوپر عوشکار کر پائے تا دنیا کے مہانتم بیگیانکوں میں اپنا نام درز کرا لیا پرن تو کل اٹھ کے مان لو سفل نہ ہوتے تو کیونکہ ان کی آرثی حالت دیکھتے ہوئے ایسا کرنے پر جیون بھر بھوکھوں مرنے کی تلوار تو ان کے سر پر لٹک ہی رہی تی لیکن اس لٹکتی تلوار کے سائے میں جینا انہیں منجور نہ تھا پر ان تو اپنی روچ چھوڑنا انہیں گمارہ نہیں تھا اور یہاں یہ ہسپشت سمجھ لیں کی بڑی سفل تائیں ہاتھ پسارے آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اس ہی تو اپنے جیون کو داؤں پر لگانے کا سہس تو آوشک ہوتا ہی ہے سو کل ملا کر کہنے کا تات پر یہ ہے کہ کلہ کو نکھار میں ہی تو بڑے سہس کی آوشک تا ہوتی ہے آس پاس والوں کے ہزار دباؤ سہ کر بھی اس میں بھڑے ہی رہنا پڑتا ہے مان لو آپ کھیل کے کھشیتر میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اس ہی تو آپ سے سکول کالج کی پڑھائی کی آوشک یہاں تک بھی ٹھیک پر باوجود اس کے بڑے کھلاری نہیں بن پائے تو کیا ہوگا بس یہ تلوار آپ کے سر پر مڑ راتی ہی رہتی ہے آپ اس کے اوہیل نہ کر آگے بڑھنا چاہے تو بھی آس پاس والے نہ صرف بار 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 آپ یہ باتیں یاد دلائیں گے بلکہ اس ہی تو آپ پر دباؤ بھی ڈالیں گے یہاں اس سمجھ یاد آپ پورے من سے ساحس دکھا گئے تو پاتن پر پاؤں رکھنے کی بجائے ایک پر جم کر کھڑے ہو گئے تو آپ کو اپنے کشیتر میں سفلتہ حاصل ہو ہی سکتی ہے اور پھر ویوسائے کیا ہے ایک ساحس ہی تو ہے اور وہ بھی ایسا ساحس جس میں سوائے سوائے کوئی جوکیم اٹھائے بڑی سفلتہ کبھی حاصل نہیں کی جا سکتی اور یہ بڑا ساحس کیا ہے کچھ نیا کرنے کا جوکیم اٹھانا یا پھر کچھ نیا بنانے کا بیڑا اٹھانا اب ایسا کرنے پر پاسا اٹھا تو پڑھی سکتا ہے لیکن کیا ایسا کوئی ساحس اٹھائے بگر کوئی ویوسائے کو کبھی فیلا سکتا ہے نہیں یعنی بینا ساحس اٹھائے تو ویوسائے بھی فلتا فولتا اور وہاں بھی ساحس کیا اٹھانا ہے کچھ نیا کریٹیو کرنا ہی تو ہے سو جیون میں سفلتا پانی ہے تو کریٹیو تو آپ کو ہونا ہی بڑے گا اور اس کریٹیویٹی کو نکھار نہیں تو ساحس بھی آپ کو اٹھانا ہی ہوگا پر تو ہاں اس میں آپ کو یہ تیک کر لینا آوش ہے کہ 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 آپ اپنی پردیبہ کے بابت غلط فہمیا تو نہیں پال رہے ہیں باقی یہ بات تہ جان لے کی بغیر کریٹیو جیون میں کوئی بڑی سفلتہ حاصل نہیں کی جا سکتی اور یہ بھی سمجھ لے کہ سفل ہونا آپ کا جنم صدح دکار ہے تو آپ کو سفل ہونا ہی چاہیے حد اپنے بھیتر جاگی روچیوں کو نہ صرف سنبھال لیں بلکہ پوری دھڑتہ وہ ادم میں ساحس کے ساتھ انہیں سمارے اور نکھا رہے ہیں یعنی آپ نے روچی پہچان پہچان اپنی یوگتہ پرکنے میں کوئی گلتی نہیں کی ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک دن آپ سفلتہ کا شکھر آوش چھو لیں گے اور سب سے زیادہ مزے کی بات تو ہے کہ آپ اپنی روچی کے کشیطر میں کوئی بڑی سفلتہ حاصل نہ بھی کر پائیں تو بھی من بڑی شانت سکون کا انبھو تو آپ جیون پر کریں گے اور یہ انبھو بنی ہی رہے گی اس حالت میں بھی آپ کا جیون سوتا ہی نرک ہو جائے گا سچ کہوں تو سویم میں دردتا و ساحس پیدا نہ کر پانے کے کارن سو میں سن نب اسی بیچینی میں جی رہے ہیں اب کور کرنا آپ کو بھی جیون میں اپنی روچ کے کشیطر میں ہی آپ کے جیون کے حط میں ہے کانسنٹریشن 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 ایک جادو ہے یعنی ایک اس گن کا منوشی کے جیون میں پدار پند ہو گیا تو اسے آنند اور سفلتا کے شکر چھونے سے کوئی روک نہیں سکتا آشر یہ کہ ہر کوئی جانتا بھی ہے تثہ سکول کالجوں میں اس شبد کا استعمال بھی کافی ہوتا ہے لیکن مزہ یہ کہ یہ ایک گن ہزاروں لاکھوں منشیوں میں سے دو چار میں ہی دکھائی دیتا ہے اور اس کا پریڈام ہماری آنکھوں کے سامنے ہے سفل و آنند بھی لاکھوں میں سے دو چار دکھائی دیتے ہیں لینا دینا نہیں منشی کی کانسٹریشن کی پریباسہ ہے کہ دھیان ایک وست پر لگاؤ جسے دیکھو سکول کالجوں میں گھر اور آفیس میں سب ایک دوسرے سے یہی کہتے رہتے ہیں کہ تمہارے لیے کاریوں کا پریڈام نہیں آتا کیونکہ تمہارا دھیان اس کارے پر نہیں لگ رہا ہے ذرا دھیان اس پر لگاؤ اور پریڈام لانے ہے تو ہر کوئی کاریوں میں دھیان لگانے کی بار بار کوشش بھی کرتا رہتا ہے پرن تو پریڈام کچھ آتا نہیں دھیان کسی کا لگتا نہیں لگ سکتا بھی نہیں کیونکہ کسی سے کہنا کہ تم کارے پر دھیان لگاؤ اور کوئی یہ سن کر دھیان لگانے کا پریاز کرے اور سفل ہو جائے اس سے مرخ تا پوڑ اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی سو باتوں کی ایک بات ہے کہ من تو اہواستوں میں آگ کھول کر کچھ دیکھتا ہے اور نہ ہی دیکھی چیزوں کا ٹھیک سے وشلیشن ہی کرتا ہے اور پریڈام یہ ہے کہ دکھ اور آسفلتہ کو اپنے اس نے اپنا بھاگ بنا لیا ہے اب چھوڑو دنیا تو اس بات کو سمجھے گی تب سمجھے گی اور اپنائے گی تب اپنائے گی پرنتو یدی آپ اپنے جیون کو واقعی پریڈام کاری بنانا چاہتے ہیں تو یہ تب ہی سمبھو ہے جب آپ کے دوارہ کیے گئے کاریوں کی عدبت پریڈام آئے اور یہ کانسٹریشن سے کاری کیے بغیر سمبھو نہیں تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کانسٹریشن بڑھایا کیسے جائے بس یہ سوال ہی گلت ہو گیا یہ سوال ہی پرانی ناسمجھ بریبھاشاؤں کا دیو تک ہے یہ دی آپ یہ سمجھ گئے تو آپ کانسٹریشن کا پورا جادو ہی سمجھ جائیں گے دھراصل کانسٹریشن ہر منوشی کا سو بھاوک گون ہے وہ اس میں موجود ہی ہے اسے نہ تو پیدا کیا جا سکتا نہ بڑھایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے کہیں لگایا جا سکتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ میں ایکاؤنٹس کر رہا ہوں اور یہ میرے کانسٹریشن نہیں منوشی کا کانسٹریشن اتنا سو بھاوک ہے کہ وہ پوری آٹومیشن پر کاری کرتا ہے وہ نہ تو آپ کے حکم کا باد ہے اور نہ ہی اس کو وست وشیش سے جوڑا جا سکتا ہے وہ تو بس ہے اسے نہ تو آپ کی درکرار ہے اور نہ ہی کسی وست وشیش سے اسے پریمی ہے نرشی تھی میں مانتا ہوں کہ صدیوں کی کنڈیشننگ کے کارن اپروکت بات سمجھنا آپ کے لئے آسان نہیں دراصل جیسا کہ میں نے کہا کہ کانسٹریشن آپ کا سو بھاوک گن ہے اس کا سیدھا ارث یہ ہوا کہ ہر ہمیشہ پورے چوبیس گھنٹے آپ کے ساتھ اپنی پورتہ میں موجود ہی رہتا ہے حقیقت یہ بھی سمجھنے کی منوشی کا شریر ایک بار میں ایک ہی کارے کر سکتا ہے پر انتو آپ کی دکت یہ کی میرے یعنی آپ کی من اور آپ کی بدھی کے ساتھ ایسا نہیں ہے ان میں ہزاروں چیزیں سما سکتی ہیں اور سماعی ہوئی ہیں اور کانسٹریشن کی ہی طرح وی بھی ہر ہمیشہ آت کے اسٹی تمہیں موجود ہی رہتی ہیں اور اس واسطہ وقتہ کا بھیانک پریڑا میں ہوتا ہے کہ اس کا کانسٹریشن ادھکان سے سمجھ ہزاروں وستو میں بھی بھاجت رہتا ہے پھر وچھا ہے بھی تو ایک کارے میں ان کا اس کا کانسٹریشن نہیں لگتا کیونکہ کانسٹریشن اس کے چاہنے سے نہیں اپنے نیم سے سکری ہے اور اس کا نیم یہی ہے کہ آپ کی جتنے وچار جتنی چنتائیں و اکشائیں جتنے اپنے اور پرائے ان سب میں وہ ہے آپ کی دردتہ کے انصار بھی بھاجت ہے ہاں یہ بات الگ ہے کہ جس میں آپ کی روح چیئے اس میں کانسٹریشن تھوڑا زیادہ لگ جاتا ہے لیکن وہی بھی اتنا نہیں کہ کچھ پریڈام کاری صدہ ہو سو کل ملا کر شاید اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں یہ دیا آپ بھی نہیں سمجھے تو میں آپ کو ایک آتی سادھاراں ادھرڑ دیکھ کر سمجھاتا ہوں مان لیجے سوپر بازار کی ایک لبھاؤنی ایڈورٹائزمنٹ دیکھ کر آپ آکرشت ہوئے آپ کو کچھ بھی آوشکتہ تو نہیں تھی پر پھر بھی آپ ایک بڑا تھیلہ لیے سامان خریدنے اس سوپر بازار میں پہنچ گئے شاید کوئی اپیوگی چیز مل جائے یا کوئی اتی لبھاؤنی ڈسکاؤنٹ اس کی بھی نظر آ جائے اب میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں سمجھنے کے لیے ایک پل کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہیں تھیلہ آپ کا کانسنٹریشن ہے اور جو سوبھاوی گروپ سے اس سمجھ آپ کے ساتھ ہیں اب آپ کو حقیقت میں تو کچھ خریدنا آوشک تھا نہیں آپ تو یوں ہی لوگ میں فنس وہاں پہنچ گئے تھے پر وہاں پہنچ کر اس کے ڈسکاؤنڈ سکین نے آپ کو ایسا تو لبھائے کہ آپ نے پچاسوں چیزیں خرید لی اب وہیں بھرا تھیلہ لے کر گھر آئے وہیں تھیلہ کانسنٹریشن کی طرح اب بھی آپ کے ساتھ ہی ہے فرق کتنا ہے کی وہاں پچاسوں وسطوں سے بھرا ہوا ہے خیر گھر پہنچ کر آپ کو سوپر بازار سے خریدے ایپل جوس کو پینے کی اکشہ ہوئی آپ نے تھیلے سے کانسنٹریشن کے ساتھ کی جانے والے ویوہار کی طرز پر ہی کہا کہ چل میں تھیلہ الٹتا ہوں تو صرف دھیان سے ایپل جوس ہی باہر فیک کیا یہ سمجھو ہے تھیلے میں بھرا پورا سامان باہر نکل ہی آئے گا ہاں یہ تھیلہ صرف ایپل جوس سے بھرا ہوتا تو الٹانے پر صرف ایپل جوس باہر نکل آتا امید ہے اب میں کیا کہنا چاہتا ہوں یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ اپنے جیون میں کانسنٹریشن کے ساتھ برس تھیلے جیسا ہی ویوہار کر رہے ہیں جنب لے رہے ہر بچے کو کانسنٹریشن کی پرہ موچائی پرابت ہوتی ہی ہے پرنتو جیسے جیسے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں وہ ہر لبھاؤنی بست اسے آکرشت ہوتے چلے جاتے ہیں جو اچھا ججتا ہے اسے اپنے کانسنٹریشن روپی تھیلے میں ڈالتے چلے جاتے ہیں ادھر بدھیمان لوگ آپ کی اس عادت سے واقف ہوتے ہی ہیں ویچاروں اور ایک سے ایک لبھاؤنے بوٹ لگائے گھومتے ہی رہتے ہیں بس وہ لوگ کبھی سکول کے نام پر تو کبھی کریئر کے نام پر کبھی دھرم کے نام پر تو کبھی سماج کے سبحدہ کے نام پر آپ کو چیزیں چپکائے چلے جاتے ہیں پچیس تیس ورش کے ہوتے ہوتے تو کیا کچھ ڈگری ہوتی ہے آپ کا اپنا دھرم و سماج ہوتا ہے کریئر کی ہزار خواہشیں ہوتی ہیں پتی پتنیوں بچے ہوتے ہیں یہی کیوں نہ جانے کتنے سے دھانت گیان و مانتائیں بھی آپ ایک اترت کر لیے ہوتے ہیں واسطوں میں دیکھا جائے تو آپ کچھ چھوڑتے ہی نہیں لیکن پیتیس چالیس ورش پار کرتے ہی آپ سمجھ جاتے ہیں کہ جیون آسفل ہو گیا بند تو کچھ نہیں پائے اوپر سے دکھوں اور چنتاؤں کا امبار لگ گیا اور یہ کم پڑ رہا تھا تو سر پہ جواب داریاں اور ہزار لاد دیں ایسا کیوں ہوا کیونکہ آپ جیون میں کوئی پریڑام کاری کاری کر ہی نہیں پائے ہزار بیکار کی وسطوں میں بھی بھاجت ہونے کے کارون آپ کا کانسنٹریشن کہیں لگ ہی نہیں پائیا اور اب آسفلتا ہوا جواب داریوں کا بوجھ دھوتے ہوئے موت کا انتظار کر رہے ہیں نہیں یہ دیواستوں میں آپ اپنا جیون پریڑام کاری بنانا چاہتے ہیں تو اپنا دھیان چار اور کے لبھاؤں نے اشتہاروں پر لگائیں ہی مت بس بچپن سے جو روچ کر لگتا ہو جس میں آپ کی پریگیا بھی ساتھ دے رہی ہو اسے پکڑ لیں دن با دن صرف اسے ہی نکھارتے چلے جائیں اور پھر وہاں سے جب فرصت ملے تو اس فرصت میں سنسار کے سارے شوق سمالیں جتنا ہو سکے جیون کے ہر رنگ کا مزہ لیں ارثات آنند مستیو پرسنتہ دینے والی چاہے جتنی چیز اپنا لیں پر انتو کاری اور دیش کے نام پر ایک دو سے زیادہ کو سوئم میں نہ سمائیں آپ الٹا کرتے ہیں کاری تو ہزار سمال لیتے ہیں پر انتو دھرم و سماج کے ڈر سے شوق چھوڑتے چلے جاتے ہیں پریڑام یہ ہوتا ہے کہ ہزار اور دیشوں کے کارن جیون میں سفلتا نہیں مل پاتی تتہ دوسری طرف شوق تیاغنے کی وجہ سے جیون کا مزہ بھی چلا جاتا ہے اور بدھیمان تو اتنے کی اتنا سیدھا گھڑت بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ایک بار آپ میری بتائی راہ پر چل کر دیکھیں آپ جیون میں سفلتا کی جھنڈے نہ گار دے تو کہنا چلے اس بات کو بھی مہان ایڈیسن کے ہی ایک مہان اوشکار سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ایڈیسن نے بلب کھوجا یہ تو آپ سب ہی جانتے ہیں ایڈیسن کو اسکول کی سکشہ ورش دو ورش کے لیے ہی نصیب ہوئی تھی یہ ہمیں آپ سے کہی چکا ہوں پرندو چونکہ ان کی پریوگوں میں روچ ہی تھی تو اسکول سے بچ جانے کے کارن بچپن سے ہی انہیں سوہ تنترتہ سے اپنے پریوگ کرنے کا بھرپور موقع ملا بڑے ہوتے ہوتے تو انہوں نے ایک سے ایک کئی اوشکار بھی کیے یہ انیسمی صدی کے آٹھ میں دشک کی بات ہے ایک دن انہوں نے ایسا فیلیمنٹ کھوجنے کی ٹھانی جس سے بل بنایا جا سکے اب ایڈیسن نے ٹھان لی تو بس ٹھان لی انہوں نے کہاں لبھاؤں نے اشتہاروں سے للچا کر اپنے کانسٹریشن کو بھاجت کیا ہوا تھا بس اپنے صحیحوگی ویگیانکوں کے ساتھ لیبریٹری میں دھاؤ بول دیا اب ایڈیسن کی وششتہ ہی یہی تھی کہ وہ لیبریٹری میں اپنے ساتھ کوئی پتی پتنی یا بچوں کی چنٹا نہیں لے جاتے تھے وہ کوئی گھڑی دیکھ کر بھی کام نہیں کرتے تھے انہیں روز روز اکبار پر دیش دنیا کی خبروں سے افغت رہنا بھی ضروری نہیں تھا کہنے کا تات پر ہی چونکہ ان کا کانسٹریشن روپی تھائلہ ہمیشہ پوری طرح کھالی رہتا تھا سو تورنت وہ پوری تنمیتہ سے فیلیمنٹ کھوجنے میں لگ گئے اور تنمیتہ بھی کیسی کہ ایک دن پریوگ کرتے کرتے دو بھار ہو گئی تھی پرندو ایڈیسن بھوجن کرنے نہیں گئے تھے بیچارے سیوک کو چندہ پکڑی اور وہ اپنے سے ہی بھوجن لے کر ایڈیسن کے ککش میں گیا پر چونکہ ایڈیسن پریوگ میں ڈوبے ہوئے تھے سو انہوں نے اسے بھوجن وہیں رکھ کر جانے کو کھا تھوڑی دیر بعد ان کا کوئی ساتھی ویگیا ان کے ککش میں آیا ایڈیسن کو پریوگ میں ڈوبا دیکھ وہ وہیں سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا کچھ دیر تو وہ ایڈیسن کی تنمیتہ دیکھ رہا پھر اس سے نہیں رہا گیا دراصل اس کا بھی بھوجن کرنا باقی تھا بس اس نے وہ بھوجن چٹ کر لیا تب ہی ایڈیسن کا ورطمان پریوگ ختم ہوا پریوگ ہوتے ہی انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو اپنے ساتھی کو ٹیبل پر بیٹھا پایا وہ ترند اس کے ساتھ بات کرنے لگ گئے بات کرتی کرتے چانک ان کی نظر بھوجن کی کھالی پلیٹ پر پڑی اور آشیر یہ کہ کھالے پلیٹ دیکھ کر انہوں نے مطر سے کہا کہ آج کچھ زیادہ ہی کھالیا کر دی بولو یہ ہے وقت اپنے ساتھ پریوگ سالہ میں سیوائے پریوگ کے اور کیا لے گیا تھا اور جب ایسا کانسنٹریشن ہو تو سفلتہ کو تو قدم چومنی ہی ہے حالانکہ سفلتہ کوئی ہاتھ پسارے کسی کے انتظار تو کر نہیں رہی ہوتی ہے وہ تو آپ کے دھائر یہ کانسنٹریشن وہ ارادے کی پوری پوری پریقشہ لے کر ہی دستک دیتی ہے ایڈیسن کو بھی بلب روشن ہو سکے ایسا فلیمنٹ کھوجنے میں ایک ورش سے زیادہ کا سمیں لگا تھا تتہا اس درمیان انہوں نے چھ ہزار سے زیادہ فائبروں کا پریوگ کیا تھا اور تب کہیں جا کر ان کے ہاتھ یہ کاربن فلیمنٹ لگا تھا جس نے بلب پرکاشمان ہوا تھا سوچو چھ ہزار کے قریب ناکامیوں کے بعد بھی وہ تھکے کیوں نہیں کیونکہ ان کا کانسنٹریشن پون تھا کانسنٹریشن کی پرانی پریبھاشاؤں کے ادھار پر سب اس بات کا ادھار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھا ایڈیسن کا کانسنٹریشن ایک ورش تگ چھ ہزار آسفلتا کے بعد بھی ان کا کانسنٹریشن بھنگ نہیں ہوا اسے کہتے ہیں کانسنٹریشن ایسا کانسنٹریشن لگاؤ تو بات بنے گی نہیں آپ کسی کے کہنے پر آ کر ایسا کانسنٹریشن لگانے کی کوشش مت کرنا وہ لگے گا بھی نہیں آپ اچھے سمجھ لینا کہ ایڈیسن نے کانسنٹریشن لگایا نہیں تھا بلکہ انہوں نے پریوکشالہ میں قدم ہی سارے غرث کی وشہ تیاغنے کے بعد رکھا تھا اور جب وہ پریوکشالہ میں اپنے ساتھ کچھ لے ہی نہیں گئے تھے تو ان کے پاس پریوک کرنے کے علاوہ کام ہی کیا رہ گیا تھا ایک کیا دس ورش لگے ہوتے تو بھی ان کا کانسنٹریشن کہاں چھکنا تھا کہنے کا تات پر یہ ہے کہ کانسنٹریشن کسی ایک وستو پر لگانے کے پریاس کرنے یا نیڑے کر لینے سے نہیں لگے گا بلکہ اس حیث وہ آپ کو باقی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی بس آپ کا کانسنٹریشن بچیوی چیز پر سوتا ہی لگ جائے گا اور یہی ایک مات و سدھانت ہے کانسنٹریشن کا چلو یہ تو سمجھ لیا یہ بھی سمجھ لیا کہ لبھاؤں نے شدہاروں سے سویم کو بچا کر اپنا کانسنٹریشن بڑھانا ہے پر وہ تو بھوش کی بات ہوئی ابھی تو سوال یہ ہے کہ پہلے سے ہی ہزاروں وستووں کو مہتو دے کر جو سویم کو ببھاجت کر چکے ہیں اس سے کیسے چھوڑکارا پائیں کیا کریں تاکہ ہمارے بھی تر بھی ایڈیسن جیسا کانسنٹریشن جاگے بس یہی سب سوال چل رہے ہیں نہ آپ کے بھیتر یہ دی واقعی آپ کے بھیتر یہی سب سوال چل رہے ہیں تو آپ میری کہیں بات سمجھ گئے اور جو سمجھ گئے ان لوگوں کی سویدھا ہے تو میں اس کا اپائے بھی بتاتا ہوں حالانکہ اس کے لئے آپ کو پہلے ارجہ کا صدھانت یعنی principle of energy سمجھنا ہوگا ارجہ کے بابت تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جو شروط جتنا سکشم concentrated ہوگا وہ اتنا ہی شکشالی ہوگا اور جیسا کی آپ سب ہی کو پتا ہے کہ سب سے سکشم بھی پرماڑ ہوئے اور سب سے شکشالی بھی پرماڑ ہوئی ہے اور ٹھیک ویسے ہی آپ کے من کے بھیتر یہ concentration بھی آپ کے من کا سکشتم صوروپ ہے یہ concentration شبد ہی اسی سے بنا ہے کہ یہ آپ کے من کی concentrated ارجہ ہے ہندی میں بھی اسے اکاغرتہ اس لئے کہتے ہیں کہ یہاں شکت اکاغر ہوئی پڑی ہے اور من کی اس اکاغرتہ نے کئی جمتکار بھی دکھائے ہیں ایک بار روس میں تو ایک لڑکی نے من کی اکاغرتہ سے گھڑی کی سوئیاں تک گھما کر رکھ دی تھی اور تو اور لگاتار کی اکاغرتہ سے اس نے ایک بار گھڑی کی کھومتی سوئیاں اٹکا بھی دی تھی اتحاس میں اسے ایک نئے ہزار ادھرڑ ہیں اس باوت ویجیان نے بھی کافی خوشبین کی کچھ کچھ اس سے پکڑا بھی ہے اس نے پکڑا بھی ہے اور اس میں پرموک ہی ہے کہ منوشی کے چاروں طرف اس کی شکت انسار ایک اورا یعنی آبھا منڈل بنتا ہے نیششیت ہی بنتا ہے آپ کو بھی روزمرہ کے جیون میں انبھو ہوگا کبھی دھیان نہ دیا ہو تو میں اس کا اٹھرڑیوں کے چند منٹوں کے ساتھ سے ہی آپ ارجہ سے بھر جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے دراصل یہ کمال اس وقتی کے کونسنٹریٹر ارجہ سے بنے آورا کا ہے جس وقتی کا جتنا مجبوط آورا اتنا ہی وہ آکرشن کا کیندر جیسے پرائے ہیں منوشی کی خوبصورتی آپ اس کے اسکن کے کلر و ناک نقشے سے ناپتے ہیں اور جتنا سندر اتنا ہی آکرشن نظر آتا ہے ویسے ہی منوشی کے من کی خوبصورتی یعنی اس کے بھیتر کی ارجہ کا پیمانہ ویسے ہی منوشی کے من کی خوبصورتی یعنی اس کے بھیتر کی ارجہ کا پیمانہ اس کا آورا ہوتا ہے جس کا جتنا بڑا آورا اتنا ہی وہ ہے سب کے آکرشن کا کیندر چلو اس بات کو اور آسان بنانے کے لئے میں اُلٹے طریقے سے سمجھاتا ہوں کیونکہ یوں بھی شکتشالی آورا کے وقتی سنسار میں کم ہی ہے سو ہو سکتا ہے آپ کو ایسے کسی وقتی کا انبھو نہ ہو جس کا آورا پاورفل ہو ہو سکتا ہے آپ کے جیون میں ایسا کوئی آیا ہی نہ ہو جس کے ساتھ کو آپ ترستے ہوں جس کے پاس بیٹھتے ہی آپ شکتی وہ امیدوں سے بھر جاتے ہوں یا جسے دیکھتے ہی آپ کے سارے گم چھو ہو جاتے ہوں خیر تو بھی کوئی بات نہیں آپ کو شکتی ہی ان آورا والوں کا تو تگڑا انبھو ہوگا ہی شاید آپ کے آس پاس ہی دسیوں ہوں گے بھی ان کے لکشن یہی ہے کہ آپ ان سے دور دور بھاگتے ہوں انہیں دیکھتے ہی آپ کو کچھ ہو جاتا ہو ان کے ساتھ سمیں گزارنے پر آپ کے منھ میں ہزار اچار پیدا ہو جاتے ہوں ایسا ہوتا ہو تو سمجھ لینا ہے کہ بس وہی ان کے شکتی ہین آورا ہونے کا ثبوت ہے اور چونکہ پورا سنسار ایسے شکتی ہین آورا کے لوگوں سے ہی بھرا پڑا ہے اس لئے منوشے میں آپس میں اتنا کلیش ہے جسے دیکھو وہ ہے ایک دوسرے کو کٹنے دوڑ رہا ہے جسے دیکھو وہ ہی اپنے آس پاس والوں سے پریشان ہے تو آپ تو آپ اس آورا کا کھیل سمجھ ہی گئے ہوں گے اور یہ تو سمجھ ہی چکا ہوں کہ جتنا کانسنٹریٹڈ من اتنا ہی شکتی شالی آورا اور کھل کے سمجھاؤں تو جیسے ایک خوبصورت لڑکی سے ویواہ کرنے ہی تو لڑکوں کی کتار لگی رہتی ہے ویسے ہی شکتی شالی آورا والے کا ساتھ پانے ہی تو سب کا من مچلتا ہی رہتا ہے اور جیسے لڑکی خوبصورت نہ ہونے پر سب اسے ویواہ کرنے سے کتراتے ہیں ٹھیک ویسے ہی کمزور آورا والے کے ساتھ کوئی دل سے رہنا نہیں چاہتا ہے چلو کوئی آپ کے ساتھ سے خوش ہو نہ ہو اس سے آپ کو کیا کوئی آپ کا ساتھ چاہے نہ چاہے اس سے آپ کا کیا بنتا بگڑتا ہے کیونکہ آپ بدھیمان ہیں اس لیے کہیں گے کہ چلو ہمارا آورا کمزور ہے تو اس سے ہمارا کیا بگڑ رہا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ کر دینا بدھیمانوں والی بات تو ابھی سمجھائے دیتے ہیں آپ کا عورت یہ ہے کہ آپ کی ارجہ کانسنٹریٹڈ نہیں ہے اور چونکہ آپ کی ارجہ کانسنٹریٹڈ نہیں ہے اس لیے آپ جیون میں کبھی بھی مستی و سفلتہ کا سواد نہیں چک پائیں گے آپ سے کبھی کوئی پریڑام کاری کاری نہیں ہونے والے اور ویشو میں جو بھی سفل ہے پھر چاہے وہ جس کسی بھی کشیتر میں سفلتہ حاصل کیے بیٹھے ہوں ان سب کے عورا تھوڑے کم یا زیادہ پاورفل رہی ہی ہیں اچھا تو ایسا ہے تب تو ہمیں اپنا عورا پاورفل کرنا ہے ہمیں اپنی ارجہ کو کانسنٹریٹڈ کرنا ہے دیکھو سوار سے سکھ دکھایا تو کیسے سمجھ آیا کوئی بات نہیں دیر سے آئے پر درست آئے کیونکہ جیون سفل بنانے کا یہی ایک ماتر اپائے ہے کہ آپ اپنی ارجہ کانسنٹریٹڈ کر دیں اپنی ارجہ کو ایک آگر کرنے کو چھوڑ آپ ہزار انے اپائے کر لیں تو بھی آپ کبھی بھی سفل و آنندیت نہیں ہو سکتے کوئی بھی منوش سفل اپنے ڈگریوں یا اپنے دھرم کے کارن نہیں ہے وہ سفل صرف اپنی ایک آگر کی ہوئی ارجہ کے کارن ہے اس بات کو ایسے سمجھیں کی کیا کار کبھی ہوا میں اڑ سکتی ہے نہیں اپنی ورطمان شکت سے تو نہیں اڑ سکتی تو کیا وہ کبھی نہیں اڑ سکتی بلکل اڑ سکتی ہے یدی اس ہیت اسے آوشے ارجہ پردان کر دی جائے تو آنندہ وہ کار چاہے ہندو دیش میں بنی ہو یا کریشن دیش میں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ہوا میں کبھی نہیں اڑ سکتی یدی کار کو اڑنا ہے تو اسے اتریت ارجہ دینے کے علاوہ کوئی اوپائے نہیں ہاں ہوای جہات آوشے اڑ سکتے ہیں کیونکہ انہیں اتریت ارجہ پردان کی گئی ہوتی ہے پرند وہے بھی پردھوی کے گرتوہ کرشن کی سیمہ توڑ چاند منگل پر نہیں جا سکتے یدی انہیں بھی پردھوی کا گرتوہ کرشن توڑ چاند منگل پر جانا ہے تو انہیں بھی اور اتریت ارجہ پردان کرنے ہی ہوگی ٹھیک ویسے ہی آپ کو اپنا جیون بیلگاڑی سے کار تک لانا ہو تو آپ کو اپنے کو ارجہ سے بھرنا ہی ہوگا اور یدی آپ کو ہوا میں بھی اڑنا ہے ہو تب تو آپ کو اور اتریت ارجہ کی ضرورت ہوگی اور یدی آپ کو اور جیون میں سفلتہ کی پریبھاشہ ہی بدل دینی ہو تب تو پھر آپ کو سنسار کا گرتوہ کرشن پوری طرح توڑ دینا ہوگا اور اس ہے تو کتنی ارجہ چاہیے یہ سمجھانے کی کوئی آپ کو آوش شکتہ نہیں اب چلو یہ تو سمجھ لیا کہ بغیر ارجہ بڑھائے منوشی کا ادھار نہیں پر اب سوال یہ ہے کہ یہ ارجہ پائی کہاں سے جائے منوشی کے من کو ارجہ سے بھرنے کا کوئی پیٹرول پم توپ لپدھ ہے نہیں تو یہ بھی سمجھا دیتا ہوں کہ منوشی جیون میں ارجہ دو اسطنوں پر اپلپد ہے کچھ کارے ایسے ہیں جنہیں کرنے سے اتھرکت ارجہ ملتی ہے اور کچھ کارے ایسے بھی ہیں جنہیں بند کر دینے سے ارجہ کا اپویہ بند ہو جاتا ہے اور دونوں ہی صورتوں میں پریڈام میں تو منوشی کی ارجہ بڑھتی ہی ہے سو سروپرثم ارجہ کہاں پہاں سے پرابت کی جا سکتی ہے اس بابت چرچہ کر لے جائے جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ منوشی کے من بدھی و شریر کے بیچ ایک گہرا سمبند ہے ارجہ وشہ بھلے ہی صرف میرا ہے پرانتو منوشی کے شریر و بدھی کا بھی اس پر پورا کا پورا پربھاو پڑتا ہی ہے اتھے شروعات میں شریر سے ہی کرتا ہوں من کو ارجہ سے بھرنا ہو تو شارعرک طور پر ارجہ سے بھرا ہونا اس میں واقعی بڑا سہائق سیدھ ہوتا ہے اور شریر کو ارجہ سے بھرپور رکھنا ہو تو اس ہے تو آپ کو کچھ سمیں نکال کر اپنی کٹی بدھتا اس ہے تو دکھانی ہی پڑے گی آپ کو ارجہ پرابت کرنے ہے تو شریر کے تل پر نملکت کارے کرنے ہی ہوں گے نمبر ون ویعیام ہر منوشی کو چاہیے کہ دن میں ایک گھنٹہ پہنیہمی تو ویعیام کرے ویعیام منوشی کے جیون میں ارجہ کا بہت بڑا و نیچرل سورس ہے ویعیام آپ کے شریر میں ایسیڈ الکلائن کا بڑا بگڑا سنترلن ٹھیک کر آپ کے وپت وائی اور کف کو ٹھیک ٹھیک ماترہ میں رکھنے میں مدد کرتا ہے اور اس سے آپ شاریر شاریرک طور پر ارجہ وان محسوس کرتے ہیں نمبر 2 نید نید پوری ہونا اپنے آپ میں ارجہ کا ایک عدبت سروت ہے اور نید پوری بھی اس حساب سے کرنی ہوتی کہ سوریودے کے ساتھ ہی آپ اٹھ جائیں لیٹ اٹھ کر نید پوری کر بھی لیتو بھی ارجہ کے اسطر پر کوئی وشیس فائدہ نہیں ہوتا ہے نمبر 3 نیامیت بھوجن نہ کھانا یا ایک بار میں زیادہ کھانا دونوں شریر کے لیے برابری پر خطرناک ہے ہر تین گھنٹے میں آپ کی روچی کے انصار نیامیت بھوجن اپنے آپ میں ارجہ کا جانا پہچانا شروط ہے کیونکہ کھالی یا زیادہ بھرا اسٹمک آپ کے ایسڈ الکلائن کا لیول بگار دیتا ہے جس سے آپ کرمشے ارجہ ہین ہونے لگتے ہیں اور شاریرک کمجوری کئی دوس پریڈاموں کے تو آپ کو کئی انبوہ ہوں گے ہی بھلے ہی آپ اچھے موسم میں سویڈزے لینڈ گھومنے کیوں نہ گئے ہوں پر ادھ شریر میں ارجہ نہ ہو تو دنیا کا کوئی سویڈزے لینڈ آپ کو آنند نہیں دے پائے گا ایسے من کی ارجہ تو بہت دور کی بات سو اب آپ ادھ شاریرک ارجہ کیسے پرابت کرنا یا سمجھ گئے ہوں تو بدھی کے اثر پر چرچ چرچہ کر لی جائے بدھی شریر کا ہی ایک آنگ ہے آتہ ہے جن چیزوں سے شریر ارجہ سے بھرتا ہے بدھی بھی اسی سے ارجہ محسوس کرتی ہے جو خوراک شریر کو مضبوط کرتا ہے قریب قریب وہی خوراک بدھی کو بھی مضبوط پردان کرتا ہے اور اب میری بات کروں تو میری تو بات ہی نرالی ہے میری ارجہ کا ایک ہی گھنیت ہے میرے مطابق بات ہوئی تو ارجہ آئی اور میرے بھی پریت گئے تو ارجہ گئی تتھا یہ بات الگ سے یا وستار سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کو اس بات کے ہزاروں انبھو ہوں گے کی کبھی گوھر نہ کیا ہو تو اب دھیان دے دینا ایک ہی دن کے انبھو سے آپ جان جائیں گے کہ دن میں جتنے سمیں کے لیے آپ نے اپنے میں ارجہ کا انبھو کیا ہوگا نشید اتنے سمیں بات آپ کے من مطابق ہی ہوگی ورنہ آپ نے شکت ہین تک اہی انبھو کیا ہوگا اب یدی ارجہ کھونے کی بات کی جائے تو اس کے انتظام تو منوشی کے لوب نے چاروں اور فیلائے ہی ہوئے ہیں منوشی کی سب سے بڑی درگت ہی اس کارن ہوئی یہ کہ اپنے لوب کے کارن منوشی ہی منوشی کا دشمن ہوا پڑا ہے اس نے اپنی سوارت پوردی کے لیے چاروں اور منوشیوں سے اس کی ارجہ چھیننے کی چمبہ کی یہ گرتوہ کرشن چھوڑ رکھے ہیں اس بات کو تھوڑا ویجیان کی بھاشا میں سمجھ لیں دراصل منوشی کی کانسنٹریٹڈ ارجہ کا شروط اس کے من کی انتیم گہرائیوں میں نابی کے پاس استیت ہے اور منوشی چل اس کی بدھی سے رہا ہے اور جیسے وستو کو اوپر کی اور اٹھانے ہی تو ارجہ آوشک ہے ویسے ہی منوشی کو بدھی کے اسطر سے نیچے من کی گہرائیوں میں استیت کانسنٹریشن کے پوائنٹ تک لے جانے ہی تو بھی ارجہ کی آوشکتہ ہوتی ہے جیسے پردھوی کا گرتوہ کرشن وستو کو اوپر نہیں اٹھنے دیتا ویسے ہی منوشیوں کے دوارہ چار اور بچھائی طرح طرح کی لالش دیتی وہ دراتی دکانوں کا گرتوہ کرشن منوشی کو من کی گہرائیوں میں نہیں اٹھرنے دیتا سو آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھ اپنے کریئر دھرم و سماج کے نام پر چلائے جا رہے جات پات کے ان گرتوہ کرشنوں کو پہچانے جو جتنا ان کے چکروں سے بچ جائے گا اتنا ہی وہ اپنی ارجہ کے ہو رہے ویرث کے ویسے بھی بچ جائے گا اور جتنی اس کی ارجہ بڑھتی جائے گی اتنا ہی وہ من کی گہرائیوں میں اترتا چلا جائے گا اور جتنا وہ من کی گہرائیوں میں اترتا چلا جائے گا اتنا اس کا کانسنٹریشن بڑھتا چلا جائے گا بس کانسنٹریشن بڑھانے کا یہی ایک اپائے ہے اور پھر اس بڑھے کانسنٹریشن کی ایک اور خوبی ہے کہ دیاپ کمن کسی کارے میں ایک آگر ہے تو وہ کارے کرتے وقت آپ کی ارجہ سرکیلر گھومتی ہے اور جب ارجہ سرکیلر گھومتی ہے تو ارجہ کا اچھا ہے نہیں ہوتا یہاں یہ بھی سمجھ لے کہ پوری پرکرطی کی بھی ارجہ یہاں یہ بھی سمجھ لے کہ پوری پرکرطی کی ارجہ بھی سرکیلر ہی گھومتی ہے تب ہی تو دیکھو کتنے بڑے بڑے کارے پرکرطی میں چل رہے ہیں پر اس کی ارجہ ہے کہ کبھی چوکتی ہی نہیں اسی پرکار جو بھی ویکتی جو کوئی بھی کارے پورڈ کانسنٹریشن سے کرتا ہے تو اس میں اس کی ارجہ کبھی نہیں چوکتی ہے اور میری اس بات کا ثبوت چاہتے ہو تو اب تک پیدا ہوئے سارے ارجہوان لوگوں کو گوھر سے دیکھو ان کی جیونی پڑھیں دیکھیں انہوں نے کیسے سویم کو منوشیوں کے فیلائے گلتوہ کرشنوں کے ماہ اجال سے بچایا آپ چکیت رہ جائیں گی کہ ان میں سے ادھکانش لوگوں کے جیون پر تو اسکول کالجوں یا دھرم کی چھائے تک نہیں پڑی ان میں سے ادھکانش نے تو سویم کو پچاسوں فضول کی جوابداریوں سے بھی مکت رکھا ہوا ہے ارثات انہوں نے اپنی ارجہ بیکار کی باتیں سیکھنے جاننے پڑھنے کرنے میں خرچ ہی نہیں کی وہ تو بس اپنے من کو سوکشم سے سوکشم تل بناتے چلے گئے ہیں اور پھر ایک دن اسی کانسنٹریٹڈ انرجی سے انہوں نے بڑے کارکر دکھائے ہیں یہاں ایک بات اور اچھے سمجھ لینا ہے کہ منوشی کی سب سے زیادہ ارجہ کا خرج بدھی چلانے سے ہوتا ہے اور سادھارتہ منوشی ہر چھوٹی موٹی یا اب ان ضروری چیزوں میں بھی اپنی بدھی چلاتا ہی رہتا ہے بات بینا بات بس سوچتا ہی رہتا ہے اور اس کانتیم پرڑا میں یہ ہوتا ہے کہ این وقت پر جب بدھی لگانے کی واقعی آوش شکتہ ہوتی ہے بیچارہ روتا ہے کہ بدھی چل ہی نہیں رہی ہے چلے گی کیسے ساری تو فضول کی باتیں جاننے اور سمجھنے میں خرچ کر دی اس لئے جیون میں اکثر دیکھنا کہ زیادہ سوچنے والے بھلے ہی آپ کو بدھیمان جان پڑھیں پر واسطوں میں وہ من کے طل پر مورکی ہوتے ہیں ارجہ ہی نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنی ساری ارجہ سوچنے والے جانکاریاں اکترد کرنے میں برباد کر دی ہوتی ہیں اور این وقت پر کار پار پارنے ہی دو جو ارجہ آوش شک ہوتی ہے وہ اس میں بچتی ہی نہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ روتے رہتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی جیون میں بات نہیں بن رہی ہے ہمارا بھاگے ہی خراب ہے بھاگے وغیرہ کچھ خراب نہیں ہے کرم ہی غلط ہے آپ نے اپنی پوری جیون ارجہ ویرث گما دی ہے ہاتھ ہے مہربانی کر جس کسی کشیتر کے شکھر پر آپ جانا چاہتے ہوں بس اس کے علاوہ انہیں وشیوں کو گمبرتہ سے لے ہی مت یدی آپ کی روچی واقعی ڈاکٹر انجینئر یا ویگیانک بننے کی ہے تب تو ٹھیک ورنہ پڑھائی کو گمبرتہ سے لے ہی مت ہنے تھا جیون میں اس کے خطرناک پریڈام بھوگنے ہی تو تیار رہے سمجھیں موجات کو سنگیت کے علاوہ انہی کسی وشی کا گیان ہے ہی نہیں کیا اس سے ان کی کیا اس سے اس کی بنائی دھنوں کی مدورتہ بدل جائے گی نہیں پرندیدی سنگیت کو ان کے من کی گہلائیوں سے نہیں بہتا تو وہ موجات کبھی نہ ہوتے اور وہ موجات ہیں ہی اس لیے کی سنگیت میں ان کی کانسنٹریٹڈ ارجہ لگی ہوئی تھی چلو شاید آپ نے من کی اس کانسنٹریٹڈ ارجہ کا مہت ہوتا تھا اس تک پہنچنے کے مارگوں اور بادھاؤں کو تو سمجھ لیا ہوگا سو آگے اب میں آپ کو من کی گہرائیوں کی اس پوائنٹ کی سب سے عدبود وششتہ بتاؤں یا ہرجہ کا اتنا شکتشالی کے اندرے کی یدی میں کہوں کی جیون کو بڑھانے والے سارے گڑوں کا وہی ایک ماتر شروع تھے تو بھی غلط نہیں ہوگا کیونکہ کانسنٹریٹڈ بہ جادو ہے جس میں آتم وشوات سے لے کر آتم اس تک کے سارے گڑ سمائے ہوئے ہوتے ہیں اور یہی کارنے کی کانسنٹریٹڈ کو سب گڑوں کا راجہ کہایاتا ہے یعنی ایک کانسنٹریٹڈ پا لیا تو جیون کو بڑھانے والے سارے گڑ آپ سوتے ہی پا لیں گے چلو اسی بات کو آپ کو ایڈیشن کے ہی پورو میں دیئے گئے ایک ادھارت سے سمجھاتا ہوں میں نے آپ کو ایڈیشن کے بلب جلانے ہی تو فیلیمنٹ کھوجنے والے پریوگ کے باوت وستار سے بتایا ہی ہے اب ذرا سوچو کی ایک ورش تک ایک ہی پریوگ میں ڈوبے رہنے کو کیا کہیں گے نشیدی سے آپ ایڈیشن کے کانسنٹریٹڈ کی پرموچائی کہیں گے وہ ہے بھی لیکن یہاں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کانسنٹریٹڈ اس اونچائی پر سارے گڑ سوتا ہی پرکٹ ہو جاتے ہیں جیسے مانویتی ایڈیشن نے یہ سوچا کہ کوئی ایسا فیلیمنٹ کھوجا جا سکتا ہے جس سے بلب جل اٹھے تو کیا اسے آپ ایڈیشن کی دور درشتی کا کمال نہیں کہیں گے یہ دی چھ ہزار فیلیمنٹ کے اپیوگ کے بعد بھی بلب نہیں بننے پر انہوں نے فیلیمنٹ کی کھوج جاری ہی رکھی تو کیا آپ اسے ایڈیشن کا آدم مشواس نہیں کہیں گے کہہ ان کا اپنی سوچ کے پر یقین نہیں ہوا کہ ایک نہ ایک فیلیمنٹ تو ایسا ہوگا کہ جس سے بلب جل اٹھے گا چھ ہزارہ سفلتاؤں کے بعد بھی وہ نہ ہارے نہ تھکے نہ پریوگ ہی چھوڑا کیا آپ اسے ایڈیشن کے اتصاہ کی پرکاشتہ نہیں کہیں گے کل ملا کر کہنے کا تاک پر یہ ہے کہ کانسنٹریشن وہ جادو ہے جس کو اپلب دھوتے ہی جیون کو آگے بڑھانے والے سارے گنھ سوتا ہی پرکٹ ہو جاتے ہیں سو اب آپ اتنا تو سمجھ گئے ہوں گے کہ کانسنٹریشن ایک ایسا جادو جس کی چھڑی گھمائے بغیر جیون میں سفلتا کا کوئی سواد نہیں چکھا جا سکتا چلو جب بات کانسنٹریشن کی چل رہی ہو تو آپ کو ایک بڑی ہی خوبصورت ادھارن پیش کرتا ہوں ورشوں پہلے ترکی میں ایک فقیر ہوا محنوشی کے جیون سے سمبندھت باتوں پر اس کی پکڑ بڑی عدبت تھی جلد اس کی چرچہ چار اور فیل گئی دور دراز سے لوگ ان سے گیان لینے آنے لگے حالانکہ اس فقیر کے گیان دینے اس کے طریقے بڑے عجیب و غریب تھے کئیوں کی سمجھ میں آتے کئیوں کے نہیں آتے پر چاہے جو اس کے ہاتھ چاروں اور فیل تھی ہی جا رہی تھی اڑتے اڑتے اس کے گیان کی چرچہ راجہ تک بھی پہنچی راجہ نے سوچا جب اتنے مہان فقیر ہیں اور ان سے پورا راج لاب لے رہا ہے تو میں یہ موقع کیوں چھوڑوں بس ایک دن اپنے لاب لشکر کے ساتھ وہے بھی اس فقیر کے دوار پر جا پہنچا فقیر سامنے اپنے بگیچے میں گڑھا کھوڑ رہا تھا راجہ نے تتشن سپاہیوں کو اپنے آنے کی سوچنا اس تک پہنچانے کو کہا راجہ نے سوچا کہ میرے سوئم کے آنے کی خبر پاتے یہ فقیر تو مارے خوشی کے جھوم اٹھے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا سپاہی تو خبر دے کر آب ہی گئے پر فقیر اپنا گڑھا کھوڑتا رہا راجہ ایک چھنڈ کو تو چونک گیا اپنے ہی سیوک سپاہیوں کے سامنے اسے اپمان سا بھی محسوس ہونے لگا پر اس نے صبر بنائے رکھا وہیں بگیچے کے باہر جور جور سے چہل قدمی کرنے لگا ادھر فقیر بھی اپنے کارے میں ہی لگا رہا کچھ وقت اور بیٹھ گیا راجہ اب تو پوری طرح جھلہ اٹھا یا فقیر ہے پاگل کوئی خاص کارے کر رہا ہوتا یا عبادت کر رہا ہوتا تو سمجھ میں بھی آتا پر یہ تو گڑھا کھوڑ رہا ہے اور پھر بھی مجھے انتظار کروا رہا ہے ایک چھڑ کو تو اس کا من لوٹ جانے کو ہوا پھر اس نے سوچا جب اتنی دور آ ہی گیا ہوں تو مل کر ہی جاؤں بس مارے بیچائنی کے وہ اور تیج قدموں سے چہل قدمی کرنے لگا در فقیر بھی فقیر تھا اس کا بھی پوری تعلیمتہ سے گڑھا کھوڑنا جاری ہی تھا ادھر بیٹھتے سمجھ کے ساتھ اب راجہ کو کرود بھی پکڑنے لگا تھا وہ لوٹ جانا بھی چاہتا تھا پر اب اس کو جگیاسہ نہیں جھکڑ لیا تھا وہ اب فقیر کے اس ویوہر کا راج جانے بغیر جانا نہیں چاہتا تھا آیا تھا گیان لینے پر اب تو چونکہ فقیر اسے پاگل جان پڑھا تھا تو گیان وغیرہ لینے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا اب تو بھر صرف یہ جاننے کو رکا ہوا تھا کہ آخر فقیر یہ سب کر کیوں رہا ہے یہاں راجہ انہی سب ادھر بھن میں کھویا رہ گیا اور ادھر فقیر اپنا کار سلٹا کر آ بھی گیا اس نے آتے ہی راجہ کا سواگت کیا انتظار کروانے ہی تو چھمہ مانگی اور ہاتھوں ہاتھ بیتر چل آرام سے بیراجنے کا نویدن بھی کر ڈالا لیکن راجہ کرود میں تھا اس نے فقیر کے آگرہ کو تک کوئی توجہ نہیں دی الٹا وہیں کھڑے کھڑے اس نے فقیر پر سیدھا کرود اُلڑتے ہوئے کہا آیا تھا گیان لینے پر اب مجھے گیان کی کوئی درقرار نہیں مجھے بتاؤ کہ ایک سالہر سے کار کے لیے تم نے مجھے اتنا انتظار کیوں کروایا پرشن سنتے ہی فقیر نے ایک چھڑ کو سیدھے راجہ کی آنکھوں میں جھانکا پھر ایک دم ہستے ہوئے بولا جہاں تک کار کے معمولی پن کا سوال ہے تو کار کوئی بھی بڑا یا چھوٹا نہیں ہو تھا اور جہاں تک گیان کا سوال ہے تو وہے تو تم گرہن کرنا چاہو یا نہیں پر اپنی اور سے میں تمہیں دے ہی چکا ہوں دے چکا راجہ اور بری طرح چاؤں گیا ابھی تو بادچیت ہی نہیں ہوئی ابھی تو میں نے کچھ پوچھا بھی نہیں اور یہ کہتا ہے کہ گیان تو وہے دے چکا یہ فقیر پکے میں پاگل ہے پھر بھی راجہ کی اُتصالتہ تو جاگی ہوئی تھی اوپر سے گیان دے دینے والی بات کر فقیر نے راجہ کو ایک نئی اُتصالتہ اور پکڑا دی اب تو وہی سوچ میں بھی پڑھ گیا تھا کہ کیا واقعی یہ پاگل ہے بھی یا بن رہا ہے کیونکہ ایک پورا گاؤں اسے پہنچا ہوں فقیر مانتا ہے تو پورا گاؤں تو پاگل ہو نہیں سکتا ویسے ہو بھی سکتا ہے بس یہ اُدھےڑ بھون سے نکلنے ہی تو آپ کی اس نے بڑی سنجیتگی سے فقیر سے پوچھا بتائیے آپ نے کیا گیان دیا جب سے آیا ہوں تب سے آپ گھڑھا ہی تو کھوڑ رہے ہیں فقیر بڑے ہی کلوڑا سے بھرے اندازم بولا یہیں تو مار کھا گئے مہاراج یہیں تو مار کھا گئے مہاراج آپ آپ نے دھیان سے دیکھا ہی نہیں دراصل میں گھڑھا کھوڑ نہیں رہا تھا بلکہ اس درمیان گھڑھا کھوڑنے کی پرکریہ ہو چکی تھی یہ دیا آپ دھیان سے میری گھڑھا کھوڑنے میں ایسی تعلیمتہ دیکھ لیتے تو سب کچھ سیکھ جاتے کیونکہ جیون میں ایسی تعلیمتہ اور ایسی دیوانگی کو چھوڑ اور کچھ سیکھنے لائک نہیں ہے اب راجہ فقیر کی اس بات سے کیا وہ کتنا سیکھا وہ ہے بات جانے دو پر آپ کو جیون میں یہ سفلتہ کے شکر چھونے ہو تو آپ یہ بات گانٹ بانٹ لینا کہ من کی گہرائیوں میں چھپے کانسنٹریشن کے کےندر میں ڈوبکی لگائے بغیر جیون میں آپ کا کوئی ادھار نہیں دوسرے ہزار اوپائے یا ہزار آسرے کھوجنے کچھ ہاتھ نہیں لگنے والا دوسرے ہزار اوپائے وہ آسرے تو سبھی کھوج رہے ہیں پھر تو آپ کا بھی وہی ہوگا جو سبھی کا ہو رہا ہے آپ کبھی اپنے کوئی نیوٹن بیتھوگن یا شیکسپیر کی سرڑی میں نہیں پائیں گے بہ تو چھوڑو بغیر کانسنٹریشن کے جیون کی سادھار سفلتا ہے ابھی آپ سے روٹھی روٹھی ہی فیریں گی سو بات سمجھ میں آ گئی ہو اور آپ واقعی کانسنٹریشن کی اونچائی چھونا چاہتے ہوں تو اسے تو نہ صرف آپ کو ارجہ سنگرہیت کرنی ہوگی بلکہ ویرت کی ہزار چیزوں میں خرچ ہوڑے ارجہ کو روپنا بھی ہوگا آپ کے دھیان کو آپ کو ہر حال میں ویبھاجت ہونے سے بچانا ہوگا اسے اکاگر کر ایک دشاہ میں لگانا ہوگا اور اگر آپ پہلے ہی ارجہ کے ویبھاجن میں جی رہے ہوں تو الٹا چلنا ہوگا پھر تو آپ نے جانکاریوں ذمہ داریوں اور سوچوں کا جو سنگرہ کتریت کیا ہوا ہے پہلے اسے روز ایک ایک کر بھولنا ہوگا اور وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے جیسے آپ جیون میں سے ایک ایک کر وستو کاٹتے چلے جائیں گے ویسے ویسے آپ کا دھیان بڑھتا چلا جائے گا یہی بات تو مہان ویچارک ویبے کانند نے کہی تھی جب وہ جگت پرسید ہو چکے تھے تب ایک پترکار نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ تو پرم گیانی جان پڑتے ہیں آپ کو اور کیا سیکھنا رہ گیا ہے جانتے ہیں تب ویبے کانند نے کیا کہا تھا کہا تھا جیون میں سیکھنے کی اتنی کوئی وشش آوستکتا ویسے ہی نہیں لیکن دربھاگ اسے اس بات کا احساس مجھے اب جا کر ہوا آج تو صرف پرانی سیکھی چیزیں پریشان کر رہی ہیں بس وہی سب بھولانے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں انیتہ تو آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں سیکھنا تو کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا ہے آپ بھی تھوڑا اپنے جیون کو دھیان سے دیکھیں آپ نے آوشک سمجھ سمجھ کا جیون میں کیا کہ چیزیں جانی سیکھی و سنگرہیت کر رکھی ہیں ذرا ایک بار سب پر گوھر کرنا آپ پائیں گے کہ آج وہی سب آپ کی مصیبتیں کی جڑ بن گئی ہیں اور یہ بات تمام باتوں پر سمان روپ سے لاغو ہوتی ہیں سیکھا آپ نے گیان ہو یا دھرم سنگرہیت آپ نے بست ہوئے کی ہوں یا رشتے گوھر سے دیکھیں گے تو پائیں گے کہ وہی سب مل کر آپ کی پوری جیون اورجہ چوس لے رہے ہیں اور آپ کانسنٹریشن جگانے کی کیا بات کریں ٹھیک سے جینے تک کی اورجہ آپ میں نہیں بچیے سفلتا کا شکر چھونے کی کیا بات کروں آپ کا تو جینہ تک دوشوار ہوا پڑا ہے پھر بھی یہ دی آپ آج اور اور ابھی سے دیوے کانند کی کہیں بات پر بھڑ جائیں اور روز ایک ایک کر چیزیں چھوڑتے چلے جائیں گے تو آج بھی آپ ارجہ سے بھر سکتے ہیں دیر اوش ہو گئی پر اتنی بھی نہیں کہ ہتھیار ہی ڈال دیا جائے کہنے کا تات پر مانوشت جیون کا پورا کھیل ارجہ کا ہے جس میں جتنی ارجہ اتنا ہی اس کا کاریوں میں کانسنٹریشن اور جتنا اس کا کاریوں میں کانسنٹریشن اتنا ہی پریڈام کاری کاریوں سے ہوتے ہیں اور اگر آپ گلتی سے فضول کی باتیں سیکھنے جاننے یا کرنے میں کے کارن ارجہ پوری طرح بھاجت کیے جا رہے ہیں تو بھی میری بات سمجھ کر نئے سیرے سے شروع کر ہی سکتے ہیں بس آج سے ہی جیون میں جو بھی انوشت جان پڑے اسے چھوڑتے جائیں اور کوئی بھی نیا انوشت سنگرہیت نہ کریں دیکھنا جلد ہی آ اور پھر ارجہ سے بھرنا شروع ہو جائیں گے اور ایک بار جب کچھ ارجہ سے بھر جائیں تو پھر شاند اسے ایکان میں بیٹھ کر دیکھیں کہ کیا کرنے میں آپ کو مزا آتا ہے بس اسے ہی پکڑ لیں اسے ہی جیون نروہ کا سہارا بنائیں یہاں تک کہ آپ کو جس کارے میں رس نہیں اور پھر بھی اونچی پگار کے چکر میں وہ نوکری کر رہے ہیں تو اسے چھوڑنے کا ارادہ بنائیں اور جس میں رس ہے اس چھیتر کی نوکری کھوجیں بھلے ہی کم پگار کی ہی سہی تھوڑا کش اٹھا لیں کیونکہ پسند کا کارے کرنے میں آپ کا دھیان لگے گا دھیان لگے گا تو کارے دھنگ سے کر پائیں گے کارے دھنگ سے کریں گے تو نئے باؤس کے نگاہ پر آپ پر آوش پڑے گی کشت کشت کے بعد ہی سہی پر یہاں آپ کی پد و نتی تیجی سے ہوگی کیونکہ لگتار کارے میں دھیان لگانے سے آپ کی ارجہ سرکولر بہنا شروع ہو جائے گی اس سے آپ اور ارجہ سے بھرتے چلے جائیں گے اور ایک دن آپ اس نئے جاب میں بہت آگے بڑھ جائیں گے یہاں یہ بات بھی دھیان رکھ لینا کی آپ میں کس کشتر کی پراغی اچھی بھی پڑی ہے یا جاننے کا اکمات و طریقہ یہی ہے کی کس کارے میں آپ کا دھیان لگتا ہے اور کون سا کارے کرنے میں آپ کو آنند آتا ہے اور یہ بات اچھے سے ذہن میں بٹھا لینا کی جس کارے میں آپ کا دھیان لگتا ہو جسے کرنے میں آپ کو آنند بھی آتا ہو لو آنند سے آد آیا ارجہ کا یہ بھی ایک پرمک شروت ہے جیسا کہ میں نے کہا یہ کہ جب بھی آپ اپنی پسند کا کارے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ارجہ ویرث میں خرچ نہیں ہوتی اُلٹا ہوئے سنگرہیت ہوتی چلے جاتی ہے لیکن لگاتار وہ چوبیسوں گھنٹے تو وہی کا وہی کارے آپ نہیں کر سکتے اس کی بھی ایک سیما ہوتی ہے پھر اس کارے میں جو بھی ارجہ چکنے لگ ہی جاتی ہے اور ارجہ چکتے ہی پھر آپ سوئم کو شکتہ ہی محسوس کرنے لگتے ہیں اور یہی وہ سمع ہے جب آپ کو بریک کی آوشرتہ پڑتی ہے بریک یعنی روٹین کارے سے ہٹ کر کسی من پسند کے کارے میں ڈوبنا پھر وہ کھیلنا ہو گھومنے جانا ہو یا پھر آرام ہی کیوں نہ کرنا ہو نشیتی ہے بریک آپ کی کھوئی ارجہ واپس لانے کی شمتہ رکھتا ہے اور یہ روز روز جروری ہے کارے کرنے کا آنند اپنی جگہ ہے اور کارے سے بریک لینے کا آنند اپنی جگہ ہے ہتھی ہتھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ارجہ جیون بھرنا چکے تو روز کے کاریوں سے روز تھوڑا وشرام لینے آوشت ہے یہ کارے سے ہٹ کر لیا ہو جت وشرام اگلے دن آپ کو پھر کارے کرنے کی شمتہ سے بھر دیتا ہے اور یہ وشرام لینے کے لئے منوشہ کا کلا پریمی کھیل پریمی وہ اچھ کوٹی کا شوقین ہونا ضروری ہے بس کارے کرنے سے چوکی چوکی ارجہ صرف انہی سب چیزوں سے پرابط کی جا سکتی ہے ورنہ آپ نے کتنی ہی ارجہ سنگرہیت کیوں نہ کر رکھی ہو ایک دن چوک ہی جائے گی اور ایسا ایک نئی ہزاروں پرگیا مان منوشیوں کے ساتھ ہوا آپ نے سویم دیکھا ہوگا کہ کئی سنگیتکار چترکار اور ویعوسائی ایک عمرے تک تو بڑا جوش دکھاتے ہیں ایک سے ایک کارے پر سفلتا بھی پاتے ہیں پرگن تو پھر اچانک چوک جاتے ہیں کیوں کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ایک کارے کر کھوڑ چکی ارجہ کی بھرپائی کرنے کا پرمک شروط اجیت آنند اس سے وہ وشراہ میں اور کلا پرے وہ تو یوں ہی بے جھوڑ ہے ارجہ کا اس سے بڑا دوسرا کوئی شروط ہی نہیں یہاں کلا سے میرا تات پر کوئی پینٹنگ بنا لی ہو بلہ ہی ٹائم پاس یا کوئی اچھی ڈراما مووی ہی دیکھ لی ہو یا پھر دن میں ایک دو گھنٹے اچھا سنگیت سن لیا ہو لیکن جیسے نئی ارجہ پرات کرنے دن میں ایک گھنٹے کا ویعہام ضروری ہے ویسے ہی کھوئی ارجہ واپس پرات کرنے ہی تو روز کم سے کم گھنٹے دو گھنٹے کلا یا کھیل میں ڈوبنا بھی آوشک ہے اتنا ہی نہیں ارجہ وال جیون کے لیے منوشہ کا شوقین ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے پھر وہ شوق چاہے نردکہ ہو یا کھانے کا کپڑے پہننے کا یا گھومنے کا شوق جتنے زیادہ ہوں اتنے اچھے کیونکہ اس سے آپ میں ایک ترنم بنا ہی رہتا ہے اور وہ سارے شوق پورے کرتے وقت آپ کے مند میں اٹھنے والی ان شوقوں کی مستی کے دن ہمیشہ آپ کو ایک نئی ارجہ سے بھرتی ہی رہتی ہے اس کارن آپ سویم کو کبھی ارجہ ہی محسوس نہیں کرتے آپ گوھر سے دیکھنا جیون میں جو شوقین نہیں آپ اسے ارجہ ہی نہیں پائیں گے ٹھیک ویسے ہی سو بھاؤں سے مستی کھور ناٹی یا ہسمک ہونا بھی آپ کو ہمیشہ ہلکا بنائے رکھتا ہے اتھے جیون میں کبھی گمبیر رہنا ہی مت بچپنا چھوڑنا ہی مت کیونکہ گمبیرتہ ایک روگ ہے جو آپ کی پوری جیون ارجہ کھا جاتا ہے آپ خود بھی میری کہیں بات کا انبھو کرتے ہوں گے اب تک نہ کیا ہو تو اب انبھو کر کے دیکھ لینا من کی تمام باتوں کی یہی تو خوبی ہوتی ہے سچی سائکالوجی ہمیشہ اپنی کہیں بات صدھ کرتی چلے جاتی ہے ویجیان کو تو ہزار پریوک کر اپنی بات صدھ کرنی پڑتی ہے پر چلو صدھ ہوتی تو ہے لیکن ان تتھا قدر دھرموں کی باتیں تو کبھی صدھ ہی نہیں ہو پاتی چھوڑو ابھی تو ہم سائکالوجی کی چرچہ کر رہے ہیں اور جو اپنے سے ہی سوائم صدھ ہے آپ نے انبھو کیا ہی ہوگا کہ سال میں جب بھی آپ بریک لینے ہیں تو چار چھے روز کے لیے کہیں گھومنے جاتے ہیں تو لوٹ کر اگلے چھے مہینے کے لیے اورجہ سے بھر جاتے ہیں حالکہ یہاں ایک بات اور کہوں گا اکثر دیکھا گیا ہے کہ ادھکانش لوگوں کو ٹھیک سے بریک لینا بھی نہیں آتا آنند و وشرام کے چھڑوں میں بھی ان کا موبائل بچتا ہی رہتا ہے گھومنے گئے ہو تو بھی من میں تو پوری دکان ساتھ لے جاتے ہیں ساتھ لے گئے ہوتے ہیں نہیں پھر کوئی ارجہ نہیں ملے گی آنند و وشرام کا عرض ہی یہ ہے کہ جیون میں روز گھنٹے دو گھنٹے ستا ورش میں چار چھے دنوں کہ ایسے دو تین وشرام بھوکتے ہی رہیں اور یدی آپ اچھے سے وشرام کرنے کی یہ کلا سیکھ لے جائیں گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی ارجہ جیون بھر نہیں چوکے گی ہاں یہاں ایک بات پنے ہسپشٹ کر دوں کہ یدی آپ انیا سمیں بھی صرف اپنی پسند کے ایک شیطر میں ہی کارشیل ہوں گے تو خیر کل ملا کر اب آپ اچھے سے کانسنٹریشن کا جادو ارجہ کا گھڑی تسا دونوں کو پرابت کرنے اور بڑھانے کے راستے کے بابت سب کچھ سمجھ گئے ہوں گے سو امید کرتا ہوں کہ کانسنٹریشن اور ارجہ کا یہ ہے مہتو کانگشاہیں گھٹائیں یدی آپ کو واقعی جیون میں سفل ہونا ہو وہ تو اپنی مہتو کانگشاہوں کو کمزور رکھیں آپ کہیں گے یہ تو آپ نے اُلٹی بات کہہ دی نہیں دراصل میں ہوں ہی اُلٹا یا یوں کہوں کہ آپ کی بُدھی کی پریبھاسہ سے میں وپریت ہوں اس لئے اُلٹا جان پڑتا ہوں اور چونکہ سفلتا من کا بھی شہے بُدھی کا نہیں بُدھی سفلتا کا یہ ہے سار سُتر کبھی نہیں سمجھ پاتی وہ یہی سمجھاتے رہتی ہے کہ آگے بڑھنا ہو تو بڑی مہتو کانگشاہیں رکھو لیکن غلط اور میں کوئی بھی بات ایسے ہی نہیں کہتا ہوں میری بھاشا بھی ثبوتوں کی ہے اور میری کارے پرنڈالی تحت اس کے پریڈام بھی اپنے آپ میں سوئیم صدھ ہیں ایک بات اور اسپشٹ کر دوں آپ سے کی جیسے یہ پوری پرکرتی اور اس کی ہر ایک چیز نیم سے چلتی ہے ویسی میں بھی نیموں سے ہی برتتا ہوں اور میرا یہ نیم ہے کہ جتنی بڑی مہتو کانگشاہیں جیون میں اتنی بڑی آسفلتہ ہیں اور میری کہی بات کا پورا اتحاس گواہ ہے سنسار میں کون ہے جو مہتو کانگشی نہیں کون سا بچہ جس سے بڑی بڑی امیدیں نہیں باندھی جاتی کون ہے جو بڑے بننے کے سپنے نہیں دیکھ رہا لیکن پرڈام میں سفلتہ کتنوں کو مل رہی ہے ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک کیا یہ آنکڑیں میری کہی بات صدھ کرنے کو پریابت نہیں یعنی آپ میری یہ سیدھی بات سمجھ گئے ہوں گے تو میں آپ سے ان کے کارڑوں پر چرچہ کرتا ہوں کیونکہ میں جو کہوں گا میں صدھ بھی کروں گا لیکن چونکہ میں سویم آدریش ہوں اتہ میری باتیں وہ ان کے پرباہ کوئی ویجیان کی پریوکشالہ میں صدھ ہونے والے نہیں میری پریوکشالہ تو منوشیوں کا جیون ہے سو اپنے دوسروں کے جیون میں جھاکیں میری باتیں سویم سی دھوتی چلی جائیں گے تو اب میں آپ کو یہ سمجھانے کا پریاس کرتا ہوں کہ آپ کی مہتوک آنگشائیں کیسے آپ کی سفلتہ کے مارگ میں روڑا بنتی ہیں اور اس وشہ میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مہتوک آنگشائیں یا تو آپ کو پکڑائی جاتی ہیں یا باہر کی دنیا سے پرباوت ہو کر آپ اسے اڑتے چلے جاتے ہیں لیکن آپ کی باہر سے اڑھی ان مہتوک آنگشائوں سے میرا کوئی لینہ دینا نہیں بنتا کیونکہ میں اپنے ہی کارڑوں سے اپنے ہی انداز میں برتتا ہوں باہر کا جگت مجھے رتی بھر پرباوت نہیں کرتا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ میرے نڈالے انداز کے تحت منوشی کو جیون میں سفلتا ملتی کیسے ہیں تو اس کا سیدھا سیدھا ایک ہی گھڑی تھے کیوہ کسی ایک شیطر میں معاشر ہو جائے اب سوال یہ ہے کیوہ شیطر کون سا ہو یہ تائے کون کرے گا نشیط ہی میں میں ہی منوشی میں روچیوں کو پیدا کرنے والا ہوں اور میں ہی ان روچیوں کو نکھارنے کی شمتہ بھی رکھتا ہوں تتہا وہے بھی میں ہی ہوں جو ان روچیوں میں منوشیوں کا دھیان لگواتا ہوں اور یہ میری ایسی پرم ستہ ہے جس میں کسی باہر باہری طاقت کی کوئی دخل اندازی مجھے منجور نہیں اور سچ تو یہ بھی ہے کہ اس میں باہری طاقت کچھ کر بھی نہیں سکتی کسی میں ویوسائے تو کسی میں ویگیانک انٹیلیجنس میں ہی پیدا کرتا ہوں کسی میں سنگیت تو کسی میں سہیتک کلہ میرے ہی کارن ہے جیسے اگر پورا ویشو ایک ہو جائد تھا کسی ایک بچے کو مار پیٹ کر کبھی بنانا چاہے تو بھی وہ نہیں بن سکتا کیلئے آپ میری یہ پرم ستہ سمجھ گئے ہوں تو آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ سفلتہ مانوشی کا جنب سیدھ ادھکار ہے لیکن گربڑ میرے کار کشیتر میں دخلاندازی کرنے سے ہو جاتی ہے جب مانوشی کی بھیتر کی روچی میں پیدا کرتا ہوں تو سوہاوک روپ سے کشیتر میں سفل ہو سکتا ہے یہ بھی میرے دوارہ تیہ ہو ہی جاتا ہے اور بچے کو اس کی راہ پکڑا کر چلانا شروع ہی کرتا ہوں پریوار والے اس کی راہ میں روڑا اٹکانا شروع کر دیتے ہیں ماں بچے کو ڈاکٹر بننے کی مہتو کانکشہ پکڑا دیتی ہے تو پتا جی ویہوسائی بننے پر بنانے پر تل جاتے ہیں چاچا ویگیانک تو نانا جی کبھی بنانے کی صلاح دے ڈالتے ہیں بچہ سننے کو باد دے ہیں اور جب سنے گا تو امیدیں بھی جگائے گئی اور امیدیں بھی ایسی کی بڑا بنتے بنتے سوئیم کی ہی بھٹک جاتا ہے جوان ہوتے ہوتے تو اس نے کئی کشیتروں کی مہتو کانکشہیں پال لی ہوتی ہیں دوچار میں ہاتھ بھی آجما چکا ہوتا ہے بس اب بیکار کیونکہ وہ میری اکشہ کے ورد کوشش کر رہا ہوتا ہے میں بھیتر سے کعب بھیج رہا ہوتا ہوں وہ ویہوسائی میں ہاتھ آجما رہا ہوتا ہے بس یہی سے اس کی بدھی وہ میرے بیچ سنگھرش چالو ہو جاتا ہے کبیتاؤں کو بدھی موقع نہیں دیتی اور وہ ویہوسائی میں میں اس کا ساتھ نہیں دیتا جبکہ منوش یہ اسپش سمجھ لے کی وہ سفل صرف میرے سجھائے کشیتر میں ہی ہو سکتا ہے آتہ پریوار والوں کو چاہیے بچے کو مہتو کانکشہیں پکڑانے کی بجائے گوھر سے اس کی آتی جاتی وہ بدلتی روچیوں کو دیکھیں اور جس بھی کشیتر میں اس کی پراجیا جھلکتی معلوم پڑے بس او کشیتر میں اسے پروساہیت کریں ایک نہ ایک دن میں اس کشیتر میں سفلتہ آوشے پالے گا یہ بات سمجھ گئے ہوں تو دوسری بات بھی سمجھ لیں موڈ دھیان و وشواس یہ سب میرے وشہ ہیں بدھی کے نہیں اور میں موڈ دھیان و وشواس صرف اپنے چونے کشیتر میں ہی لگنے دوں گا بدھی کا کوئی اپائے مجھ پر کام نہیں کرے گا سیدھی بات ہے میرے سجاہے کشیتر کے وپرید جانے پر میں منوشی کا دھیان ہی اس کشیتر میں نہیں لگنے دوں گا اس کا کار کرنے میں موڈ ہی نہیں بننے دوں گا بھلا سوچئے بینا موڈ و دھیان کہ آپ کسی بھی کار میں کتنے ہی محنت کیوں نہ جھگ دیں پرڈام کیا کھاک آئے گا ہرے محنتی لوگ مجدور کہلاتے ہیں اور دیکھو میرے ورد جانے والوں کو میں نے مجدور ہی تو بنا کر چھوڑا ہوا ہے چلو چھوڑو ابھی تو اس بات کا ایک دوسرا خدرناک پہلو بھی سمجھ لیجئے مانا ایک کشیتر میں لگتار محنت کرنے سے آپ اس کشیتر کے کچھ گیاتا ہو جاتے ہیں یہ بھی سچے کی لگتار ہے ایک کشیتر میں کی گئی محنت سے کشیتر کے آپ کی پرگیا بھی جاگتی ہی ہے سو ہو سکتا ہے کہ اس کی بدلت آپ جیونے چھوٹی موٹی سفلتہ حاصل بھی کر لیں پرن تو دیکھو یہ ہے کہ اتنی محنت کر اتنے کشٹ اٹھا کر اپنے آپ نے چھوٹی موٹی سفلتہ حاصل کر بھی لی تو بھی آپ کے ہاتھ کیا لگا میں نے آپ کو اپنی روچ کے ورد کارے کرنے کے عواج میں کتنے کشٹ پہنچائے میں نے آپ کو بھیتر ہی بھیتر کتنا کسوٹا اور پھر سفلتہ پانے کے بعد بھی میں آپ کو کا بھی آنم دیتا اور کم محنت میں سفلتہ بھی اس سے ہزار گناہ حاصل کروا دیتا امید ہے اب تک آپ آپ کے جیون کی سفلتہ پر میرے کادھکار کے بابت اچھے سمجھ گئے ہوں گے یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ باہر سے اوڑھی مہتوکانکشاہوں کے قارن آپ اپنی سفلتہ سے کس قدر بھٹک جاتے ہیں اور یہ سمجھانے کی تو الگ سے کوئی آوشکتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے پہچانے کہ میں آپ میں کس کشیتر کی پرگیاں نکھانا چاہتا ہوں یہ ہے میں آپ سے کئی بار کہہ چکا ہوں پھر بھی بات صاف کرنے تو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں جس کشیتر میں آپ کی بار بار روچی جاگے اور جو کارے کرنے میں آپ کا دھیان بھی لگے تو سمجھ لینا میں اسی کشیتر کی پرگیاں آپ میں جگانا چاہتا ہوں اور جس کارے کو کرنے کے بعد آپ میں اسنتوش آپ میں سنتوش کانبو ہونے لگے تب تو بات پوری طرف پکی ہو گئی پھر تو آپ پریوار سکول یا سماج کسی کی مت سننا بس بھڑ جانا دیکھئے میں آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہوں چلو یہ سمجھ گئے ہوں گے تو آپ کو مہتو کانکشا ہوں کہ دوسرے گھاٹوں سے بھی اوگت کراتا ہوں یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کے جیون کا پورا کھیل میرے پردے پر چلتا ہے سکھ دکھ یا سنتوش اچھا پٹنس کچھ آپ میرے تھکی میرے تھکی ہی انبھو کرتے ہیں پھر میری کارے پر ڈالی پوری طرح نیام انسار ہے اور چونکہ یہ نیام انسار رہتا ہے آپ کے لئے نرڑےوں وہ کیے گئے کارےوں کے انسار اس پر میرے تھکی والی ہوتی ہیں اس لئے کارے آپ میرے نیاموں سے تالمیل بٹھاتے ہوئے کریں گے تو ہی آپ کا ادھار ہو سکتا ہے ورنہ میری جٹل پرگریہ کے نیام انسار آپ کو پرڈام بھگتنے کے لئے تیار رہنا ہی ہوگا چلو اتنا سب سمجھ گئے ہوں تو آگے میں آپ کو آتی سوکشم بات بتاتا ہوں تھوڑا دھیان سے سمجھ لینا میں مہاتو کانگشیوں کو اپنے نیام سے کس قدر کچل کر رکھ دیتا ہوں یہ واقعی بڑا سمجھنے لائق ہے اب ہوتا یہ ہے کہ یعنی آپ مہاتو کانگشا کرتے ہیں تو تتشڑ آپ کار اس سے بھڑک جاتے ہیں اور پرڈام مہاتو کانگشا کرنے سے نہیں کار اس اٹکتہ سے کرنے کے آتے ہیں مان لو ایک بچہ ہے جو ککشا میں پرڈام آنے کو مہاتو کانگشی ہو جاتا ہے ہونے دو یہاں تو اس کے مہاتو کانگشا کرتے ہی مجھے کام مل جاتا ہے پھر جب بھی پڑھنے بیٹھتا ہے کہ میں اسے ایک نہیں انیک ویچاروں سے بھر دیتا ہوں اس نے جرہ پڑھائی میں دھیان لگایا نہیں کہ میں نے شنگا کا بیج اتپنک کیا نہیں محنت تو کر رہا ہوں پھر پر پرڈام آنگا یا نہیں یعنی پہلے قدم پر ہی اسے آوشوا سے بھر دیتا ہوں چلو اس نے اس سے جان چھڑا بھی لی اور پھر پڑھائی میں دھیان لگانے کی کوشش کرنے لگا لیکن اس سے بھی ہونا کیا ہے میں پھر بیچ میں آ جاتا ہوں اور اسے پرڈام آنے کے سپنوں میں کھو جانے پر مجبور کر دیتا ہوں سارے مطر چھکے رہ جائیں گے جب میں اچانک پردام آنگا ماتا پیتا کا تو لادلہ ہی ہو جاؤں گا جب پرنسپ دوارہ میرا سواگت ہوگا تو پوری سکول دیکھتی رہ جائے گی اب جو بھرے دن میں سپنے دیکھے گا وہ پڑھائی کیا خاک کرے گا چلو کسی طرح ان سپنوں سے بچ نکلے تو کیا تو کیا مطلب ارے میں اپدروی اسے ترچھڑ پردام نہیں آیا آپ آیا تو کیا کا دکھ پکڑا دوں گا کہنے کا تاتپری میں ہزار اپدرو کھڑے کر پڑھائی مجھ کا من ہی نہیں لگنے دوں گا بتایا ایسے میں پردام آئے گا بھی تو کیسے اور اس کے اپریت کوئی ایسا لڑکاؤ جسے پڑھائی میں روچی ہو یا اس کو پڑھنے میں مزا آتا ہو تو پھر اسے کارے کے پرداموں کے باوت اتنا سوچنے کے آوشکتہ نہیں لے جاتی پھر پردام آ ہی سکتا ہے آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کیونکہ پردام کارے کے آتے ہیں سوچنے کے نہیں اور پھر ایک سیدھا گڑی کیوں نہیں سمجھتے کہ کارے کیا ہے تو پردام تو آئے گئی اور نشید ہی وہ کیے گئے کارے کی گڑوتہ کے انہوں بات میں ہی ہوگا اس کے لئے آپ کو کارےوں کے پردام کے باوت الگ سے سوچنے کی کوئی آوش رکھتا نہیں تو پھر پرداموں کے باوت سوچ کر کیوں آقارن اپنی اولجہ آپ ویبھاجت کرتے ہیں یاد رکھنا مہاتو کانکشا کا یہ نیم چھوٹے چھوٹے اور بڑے سے بڑے ہر طرح کے کارے پر لاغو ہوتا ہے قدم قدم چلیں تو ہزار فرلانگ کا فاصلہ بھی آسانی سے تیہ کیا جا سکتا ہے پردو ہر قدم پر ہزار ویچار کرنے والا کبھی نہیں پہنچ بات سکتا اور پہنچے بھی تو سمیں سے تو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا جس کا دھیان کارے کے پریڈاموں کے بابت ویچار کیے گئے بغیر صرف کارے پر ہے وہ ایک اکر جیون میں ہزار سفل قدم اٹھا ہی لیتا ہے مانو کوئی سنگیت کار یہ دیو اپنے جیون میں ہزار دو ہزار سفل دھنے بنانے کی سوچے تو کیا ہوگا ایسی مہاتو کانگشا اس کی بنائی پرسانگ دھنوں کی ہی کوالٹی بگاڑ کر رکھ دے گی اور پھر ایسا مہاتو کانگشی جو ایوارٹس یا نیم فیم کے سپنوں میں کھویا رہتا ہو دھن کی اکھاگ بنائے گا جبکہ اس کے بیپریت کوئی دوسرا سنگیت کار ہو اسے نئی دھنے بنانے میں آنند آرہ ہو تو ایک کے بعد ایک خسین دھنے بندی چلی جائیں گی اور ایسے میں آوارٹس و نیم فیم ایک دن اس کا بھاگ ہو جائے گا اس کے لئے کوئی مہاتوک آنگشہ کرنے کی آوشکتہ نہیں رہ جاتی ہے یعنی کارے پر دھیان دینے والا اور اس کارے میں آنند انبھو کرنے والا ہی مانوشی کا پیشن یا جنون یا لگن کہتے ہیں اور جنون وقت کو مہاتو کانگشہ کرنے کی کوئی آوشکتہ نہیں رہ جاتی یہاں یہ بھی سمجھ لینا کی ایک ایک قدم کر آگے بڑھ رہا یا جنون وقت بھی کبھی بیچ راستے میں مہاتو کانگشی ہو جائے تو وہاں سے پھر کبھی آگے نہیں بڑھ پاتا کیونکہ مہاتو کانگشا جاگتے ہی اس کے کاریوں کی گلوطہ سوتا ہی کم ہو جاتی ہے اور پریڈام کاریوں کی گلوطہ کہ ہی آتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری سمجھائی بات سمجھ گئے ہوں گے پریڈام کارے پر دھیان دینے کے آئیں گے مہاتو کانگشا میں دھیان بھاجت کر الٹا آپ کاریوں کو بگاڑیں گے یوں بھی جیون میں آگے بڑھنے کے لیے آگے بڑھنے کا سوچنے کی کوئی آوش شکتہ نہیں ایک کے بعد ایک سفلتہ پوروک نپٹائے جانے والے کارے آپ کو آگے بڑھاتے ہی چلے جائیں گے آپ سوچیں نہ سوچیں اور آپ چاہیں نہ چاہیں سفلتہ آپ کے قدم چومتی ہی چلے جائے گی حالانکہ یہ سب باتیں تو ان لوگوں کی ہیں جو ایک شیطر میں کاریرت ہیں یعنی ایک مہاتو کانگشا کے ساتھ جی رہے ہیں لیکن ان لوگوں کا جو ہزار مہاتو کانگشا لیے جی رہے ہیں ویسے ان کا کیا با ویسے ان کا کیا بابت نہ تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کے کچھ پوچھنے کی اپنے واس پاس والوں کے جیون پر نظر فیر لیں سوتا ہی سمجھ جائیں گے اور اگر نہ سمجھ آئے تو سمجھ لینا کی اب ہی آپ نے جیون کا مہاتو ہی نہیں جانا ہے جیون ہوتا ہے دل کھول کر آنند دینے تا میرے تو سے پہلے کوئی بڑا کارکر دکھانے کے لیے جیسے پرکرتی کی ہر وست مولیوان ہے جیسے سوری ہوا یا پانی سب کچھ اتنا مہاتو پوڑ ہے کہ ان کے بغیر جیون اسمبھو ہے ویسے آپ کی اپستیتی کبھی اور آپ کے جانے کا بھی منوش جاتی پر اثر ہونا ہی چاہیے جیون سانس چلنے کا نام نہیں بلکہ اپنے پدچن چھوڑ جانے کا نام ہے چلو بات کو اسپشت کرنے اگر کچھ دارڈوں کا سہارا لیتا ہوں یہ سمجھاتا ہوں کہ بینہ مہاتو کانشا پالے صرف کار کا آنم لینے والوں کو میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا وینسنٹ نام مہا چترکار کا نام تو آپ نے سنائی ہوگا چترکاری ان کا پیشن تھا بس چتر بناتے رہتے تھے اسے بیشنا یا نام و دام کمانا ان کا ادیش کبھی نہیں رہا ان کی لئے تو چترکاری کرنے میں ملنے والا آنند ہی ان کے کاریوں کا ایک مات ایک شد پریڈام تھا اب ایسے وقت چترکاری کا کیا کبھی کوئی جوڑ ہو سکتا ہے بس وہ چتر بناتے اور رکھے رہتے بہت ہوا تو دوستوں کے گھر جا کر اپنی پینٹنگ سٹانگ آتے دوست بھی دوست تھے پینٹنگ سکتا کوئی پہچان تو تھی نہیں ونسٹ کے جاتے ہی اپنی دیواروں سے اسے نکال کر یہاں وہاں رکھ دیتے ویر درائنگ روم کی شوہ بگاڑنا ونسٹ کا دھیان ان باتوں میں کہاں بھاجت ہونے والا تھا وہ تو بس چترکاری کے دیوانے تھے ان کا پورا دھیان بس پینٹنگ بنانے میں لگا رہتا تھا ایک دن ایسا ہوا کہ کسی پہاڑی سے سوریاس دیکھ رہے تھے یہ سوریاس تو بھائی کہ انہوں اس پینٹنگ کو کھاتے ان کی مریتو کے پشاہ تھی ملی لیکن اس کے بعد ان کی اس پینٹنگ نے رات ورات وشو وکھیات چترکار بنا دیا پھر تو ان کی تمام پرانی پینٹنگ بھی مانگ بزار میں نکل آئی اونچے اونچے داموں پہ بھی بھکنے شروع ہو گئی نشی تھی اس سے ونسٹ کے ساتھ دوستی کی بھی اڑکے لگ گئی ان کی بنائی پینٹنگ بیچ کر وے بھی امیر ہو گئے کل ملا کر کہنے کا دات پر یہ ہے کہ سفلتہ کارے کرنے سے ملتی اور سفلتہ کانوپات کارے کی گلووتہ پر نربھر ہوتا کارے گلووتہ کارے پر دھیان دینے سے آتی ہے اس کے علاوہ سفلتہ کا اور کوئی سار سوتر نہیں مانوشی کتنی آسفلتہ ہے اس گڑیت کو نہ سمجھ پانے کے کارن ہی ہے ورنہ میں تو مانوشی کو سفلتہ کے شکھر پر بٹھانے کو تتپر ہی بیٹھا ہوا ہوں اور اب بھی یدی آپ کو میری بات کا یقین نہیں آتا تو ذرا اپنے جیون میں ہی چھاک کے دیکھ لیں مہتو کانگشا کیا ہے یا صرف ایک طرح کے چاہ ہے اور جیسا میں نے کہا ہے کہ چاہتے ہی آپ کا دھیان کارے پر سے ہٹ جاتا ہے جب کی پرابطی کارے سے ہوگی چاہنے سے نہیں اور یہاں میں ہسپشت کر دوں کی بڑی سفلتاؤں کے چاہ کی تو چھوڑو جیون کی روز مرہ کی چاہ کے ساتھ بھی میں یہی سلوک کرتا ہوں اس لئے آپ اپنے جیون میں گور کریں گے تو پائیں گے جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل نہیں رہا تتہ جو مل رہا ہے وہ آپ نے چاہ نہیں آپ نے چاہ سفلتا ملی آسفلتا آپ نے چاہ سکھ ملا دکھ آپ نے چاہ رشتوں مدھرتا پیدا ہوئی کڑوا ہٹ کیوں کیونکہ آپ کے چاہنے ماطر سے آپ کا دھیان اس ہیتو کیے جانے والے کرموں سے ہٹ گیا اور جس کے پرڈام سروپ آپ کا ورطمان جیون آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے چلو آپ اپنے جیون کی آسفلتا سے بھی نہیں سیکھنا یا سمجھنا چاہ رہے ہو تو کوئی بات نہیں ہو سکتا آپ کا اہنکار آرہ آرہ ہو کیونکہ اپنی گلدی یا آسفلتا اس وی کارنہ منوشہ کے اہنکار کو راست نہیں آتا تو میں آپ سے نویدن کرتا ہوں کہ آپ منوش جات کا اتحاس اٹھا کر دیکھیں سفل منوشیوں کے جیون چلا چلا کر میری کہیں باتوں کو ست ست دھکر رہے اور اتحاس میں آپ ایک نہیں ایسے ہزار و دہر پائیں گے اس میں کوئی اپوات کبھی نہیں آئیں گے کیونکہ سب کچھ نیم آنسار ہی گھٹ رہا ہے جرہ سوچو کیا مشکل سے ورش دو ورش تک ہی سکول میں پڑھنے والا بچہ ایڈیسن سنسار کا سفل ویڈیانک ہونے کی مہتو کانکشا کر سکتا ہے نہیں جرہ ان کا جیون پڑھیں وہ مہتو کانکشا کر سکتے تھے کہ ایک دن سنسار کے بڑے دھنوانوں میں ان کا نام شمار ہوگا نہیں یہ اپلکد انہوں نے اپنی دور درشتی ورش چار اور گھٹ رہی برشتیوں کو بہتر طریقے سمجھنے کے کارن پائی ساتھ جس کشیتر میں ان میں پرگیا تھی اسی ایڈاپٹڈ چائلڈ کے تیرسکار سے پل رہے وہ بھری جوانی میں جیون سے بھاگ سنیہ سیکھنے ہے تو بھارت آئے ہشٹیو جابز کبھی ان کو ملی سفلتہ کی ماتو کانکشا کر سکتے تھے پرنتو نئی سوچ اور آتم نربھردہ کی زید نے اس مقام پر پہنچا دیا سویدی اپنی بات کو سمیٹ دو کل ملا کر کہنے کا تات پر یہ ہے کہ منوشی کی مہاتو کانکشا ہی اس کی سفلتہ کی راہ میں سب سے زیادہ بادک ہے کیونکہ اسے نہ صرف کارے پر سے اس کا دھیان ویباجت ہوتا ہے بلکہ اکثر وہ ان مہاتو دوچی انصار پوری پر دھیان لگا کر کی جاتے ہیں تو اس کے چمتکار پریڈام بھی آتے ہیں اور ایک کے بعد ایک لگتار ایسے کار کی جانے سے ہی منوشی اپنے جیوون میں سفلتاؤں کے شکر چھو سکتا ہے حتی آپ بھی میری کہی باتوں پر گور کرتے ہوئے اپنا دھیان مہتو کانکشاؤں سے ہٹا کر کاریوں پر لگاتے ہوئے سفلتا کے شکر آتم وشواس یہ تو آپ سنتے ہی آئے ہوں گے کہ آتم وشواس سفلتا کی کونجی ہے بینہ آتم وشواس کے کوئی بات نہیں بنتی سب ایک دوسرے کو آتم وشواس بڑھانے کی سلاح بھی دیتے نظر آتے ہیں پر واسط میں آت وشواس کیا ہے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں من کے ان گھڑوں کی طرح یا آتم وشواس بھی منوش کا سو بھاوک گن ہوتا ہے اس بات کو سمجھنے سے پورے تھوڑا منوش کی پرم سو تنتر کو سمجھیں میری سو تنتر اڑانوں کو سمجھیں پورے وشو کی ساری شکت ایک ہو کر بھی مجھے یعنی آپ کے من کو کسی بات کے لیے ایک چھڑ کو بھی مجبور نہیں کر سکتی پورے وشو کی سینا بھی ایک ایک منوش پر اس بات کے لیے دباؤ نہیں ڈال سکتی کہ اسے فلا فلا وشو کو ہمیشہ بھول نہ ہوگا وہ نہ بھول نے کی لیے سو تنتر ہی ہے وہ بھول گیا کابین ایک پوری سینہ کو بے وکوف تو بنا سکتا ہے پرنت واسطو میں بھول نہ نہ بھول نہ اس کے ہاتھوں میں ہوتا ہے ہاں منوش کا لبد نہیں ہے اور جب میں اس قدر سو تنتر ہوں تو آپ کے جیون کو بڑھانے کی جواب داری بھی میری اپنی ہوتی ہے اور جو مجھ پر وشواث کر اپنی یہ جواب داری مجھے سوپتا چلا جاتا ہے اس کا آدم بشواث میں بڑھاتا چلا جاتا ہوں پرنت جو جو داری کو ان میں بانٹا چلا جاتا ہے اس کا تتکال میں سویم پر سے ہی وشواث اٹھتا چلا جاتا ہوں اور جس کا اپنے پر سے وشواث اٹھتا چلا جاتا ہے بھلا جیون میں سفلتہ کا سوات کیسے چک سکتا ہے اب جیون آپ کا وہ جواب داری کسی بوس یا پریوار کی سفلتہ آپ کو چاہیے وہ آسرہ کسی ڈگری یا کسی تاویز کا آگے آپ کو بڑھنا ہے اور راہ کوئی مندر یا مسجد یا بھگوان دکھائے یہ کون سا نیائے ہوا یہ تو سیدھا سیدھا نیم کو توڑنا ہوا سویم پر وشواث ہوا اور سمجھ میں آگئی ہو تو آپ کو یہ سمجھاؤ کہ یہ وشواث دو اسطر پر ہوتا ہے پہلا اسطر تو وہ ہے جس کا آپ سب کو انبھو ہوگا ہی جیسے آپ روز آفیس جاتے ہیں اور اس کارن آپ کو آفیس جانے کا راستہ اچھے سے معلوم ہوتا ہے کسی کوئی ہی رہتا ہے لیکن آپ جو جانتے ہیں صرف اس کی بھر سے آگے بڑھ نہیں سکتے آگے بڑھ نہیں ہے تو کچھ نیا ہوا پہلی بار تو کرنا ہی ہوتا ہے اور بس یہاں آ کر آپ گچہ کھا جاتے ہیں یہ نیا کرنے کا وشواث آپ سوئم میں نہیں جڑا پاتے شادی کو سفل بنانے ہے تو اوش آپ چرچ میں جا کر ریت ریواج کے انصار ویواہ کرتے ہیں لیکن جب ویوہ ویوہ جیون میں ابھیس ہو جاتے ہیں تو پھر روز روز چرچ میں جا کر رشتوں کی دعائی نہیں مانگتے ویسے ہی نئی دکان ویکتی مہورت دے کر کل ملاکر کہنے کا تات پر یہ ہے کہ نیا کرتے وقت بھی جو سفل تا ہے تو صرف اپنی پرتیبہ پر بھروس کرتا ہے وہ جیون میں سفل ہو سکتا ہے اور یا آپ کو ایسا بھروس سوئم پر بھٹھانا ہو تو ایک ہی اپنے جیون کے چھوٹے چھوٹے و چھوٹے ہی جاتا ہے چلو اس آت بشواس کو میں کچھ سادھارن و کچھ چھکوٹے کی ادھارن سے سوچو کدھی ایک ساہوکار کو پیسہ بیاج پر کسی کو ادھار دینا ہوتا ہے تو وہ اس سے نا صرف ہنڈی لکھواتا ہے بلکہ ایک تگڑا اگریمنٹ بھی کرواتا ہے وہ یہ دی کسی بڑے مافیا کو پیسہ ادھار دینا ہوتا ہے تو نہ تو ہنڈی لکھوائے نہ ہی اگریمنٹ کرے گا اور مزہ ہے کہ ہنڈی لکھوانے اگریمنٹ کروانے والوں کا پیسہ اکثر ڈوب جاتا ہے بیچارے پیسہ اصول نے ہے تو کوٹ کی چکر لگا جیون تھا ایک ککش کے جھوپڑے میں رہتا تھا اس کے پاس کل دو ہی کمبل تھے اب اسے وصر کہہ دو یا اس کا اوڑنا بھی چھونا کہہ دو پرانتو جو کچھ اس کے پاس بس پر نکل پڑا اسے ان کہیں گھوسنے میں تو سفلتہ نہیں ملی پر تو چونکہ فقیر کا دوار کھولا تھا سوہ چوری کرنے وہیں گھوس گیا دس ایک منٹ تک اس نے پورا جھوپڑا ٹوٹولا پر اسے چھوٹا بھگونا ایک ٹوٹے گلاس کے علاوہ کچھ نہ ملا اب اس موسم میں یہ دو ٹوٹے فوٹے بردن پرابط کرنے تو اس نے یہ کشٹ اٹھائے نہیں تھے سوہ بھاوک طور پر وہ نراش ہو گیا جھر فقیر کی نید کیا وہ پہلی آہٹ سے جا گیا تھا فرد تو فقیر بھی فقیر تھا وہ آنکھیں بند کیے ہی اس تماشے کا مزہ لے رہا تھا ادھر چور کو آنت میں جب کچھ نہ سوجا تو اس نے فقیر کی اڑھا ہوا کمبل ہی جھپٹ لیا کم سے کم کچھ آتم سنتوش تو ملنا چاہیے اتنی رات کو اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد بھی ہاتھ کچھ نہ لگے تو وہ چور کیسا سو کمبل مارنے کے آتم سنتوش کے ساتھ دروازے سے باہر نکلنے کو ہوا ادھر فقیر تو یہ سارا تماشا دیکھی رہا تھا اور اب اس کی بھی درمیان گری دکھانے کا وقت آگیا تھا بس اس نے دروازے کے باہر جاتے چور کو کڑک آواز میں رکھنے کو کہا فقیر اسے معافی مانگتے ہوئے کہا معاف کرنا بھائی تم اتنی تھنڈ بھی اتنی دور سے آئے پر میں تمہاری کوئی سہادہ نہ کر سکا گھر میں کچھ ایک فقیر نے پھر گرستے ہوئے اس سے کہا جو لے کر جا رہے تھے وہ سب تو لے کر جانا ہی ہوگا اور ہاں جاتے وقت دروازہ زیرا سرکا دینا تاکہ میں تھنڈ سے بچ سکھوں بچ چور اس کی حالت تو یہ ہو چکی تھی کہ فقیر کا ہر حق ماننے کو بات ہوگیا تھا اس نے فیک کمبل اور برطن اٹھائے اور جیسا کہ فقیر نے کہا دروازہ آڑا کر چلتے بنا یہاں تک تو سب ٹھیک پس صبح ہی صبح پکڑا گیا فقیر کے کمبل سے پورا گاؤں پر چیت تھا سب کو کرو بڑا آرہ دوشت کو چوری کرنے کیلئے کیا یہ سجن فقیر کا ہی جھوپڑا ملا تھا بس پکڑ کر اسے پنچایت میں پیش کیا گیا ادھر یہ خبر اڑتے اڑتے فقیر کے پاس پہنچی پہنچا اس نے وہاں جا کر صاف کہا کہ کمبل برطن اس نے چورائے نہیں میں نے اسے لے جانے کو کہا تھا یہ تو بڑا ہی سجن وکتی ہے اس نے جاتے جاتے مجھے تھنڈ نہ لگے اس خیال سے گھر کا دروازہ تک کڑا دیا تھا خیر پنچایت نے تو فقیر کے بیان کے بعد اسے چھوڑ دیا پر چور کروڑ ہوگیا تھا وہ فقیر کے چرڑوں میں گر پڑا اس نے فقیر واپس لوٹ آئے یہ تو ٹھیک پر گھر لوٹ تے ہی فقیر اس چور پر خون ہزا اور ہستے ہوئے بولا دیکھ میری چال میرے کمبل و برطن تو واپس لوٹ ہی آئے ساتھ میں سیوک کرنے تو ایک سیوک بھی لیایا فقیر کا کوئی سودہ کبھی گھاٹے کا نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں آتم بشواث میں جانتا ہی تھا کہ اس کا کمبل پچانا آسان نہیں نیشی تیجھے فقیر کا اپنی فقیری پر بشواث 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 بس اسی آتم بشواث کی میں بات کر رہا ہوں منشی کو اپنی قابلیت و نیت پر پور اور سماج کیا کہتے ہیں کی پرواہ ہی کیوں کرے گا کیونکہ جانتا ہے کہ جو بھی کرے گا اور اچھا بھی ہے بینہ کسی پردیسات کی آشا کے اور بینہ کون کیا سوچے گا کی چینطہ کیے سیدھے وشواث پور اسے جو کرنے یوگ لگ رہا ہے کر ہی ہوتی ہے جیون سفل کاریوں سے بنتا ہے اور کاری بینہ وشواث کیے نہیں جا سکتے اور وشواث بغیر انبھو کے آ نہیں سکتا اب آپ کہیں گے کہ پہلے انبھو کر لیں کچھ وشواث جگہ لیں پھر کاری کریں گے لیکن یہ سنبھو کہاں کیونکہ انبھو بینہ کاری کیے ہو ہی کیسے سکتا ہے یعنی معاملہ کچھ ایسا ہے کہ آپ تیرنا تو چاہتے ہیں پر پانی میں جانے سے ڈر لگتا ہے سوچتے ہیں ایک بار تیرنا سیکھ لیں پھر پانی میں ڈوبکی لگا لیں گے اور جیون کی حقیقت ہے کہ بینہ پانی میں گئے آپ تیرنا سیکھ نہیں سکتے بس آپ پورا جیون اسی الجھن میں بیچ جاتا ہے اور اس الجھن سے نکلنے کی کونجی یہ ہے کہ نئے نئے کارے تو آپ کو کرنے ہی پڑیں گے اور وہ بھی پور وشواص کے ساتھ اور یہ اثارت یہ بھی ہے کہ وہ وشواص جگانے نہیں لہے تو آپ وشواص ہی نہیں کہ آپ تیرنا سیکھ سکتے ہیں تو ہزار پریاسوں کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تیرنا نہ سیکھ پائیں جبکہ وشواص کے بھی نئے نئے کار پور وشواص سے کیسے کیا جائے کیونکہ اس کے بغیر کوئی سفلتہ دور دور تک نظر نہیں آتی تو اس کا تو ایک ی اپنی بدھر سے چھٹکارہ پاک سیدھے میری شرن میں آئیں کیونکہ ایک تو بدھر ہزار انبھو کرنا چاہتی ہے اس پر مزہ ہے کہ ہزار لوگ اسے ہزار باتوں کو اکساتے بھی ہیں تتہ اس سے بڑا مزہ ہے کہ لوگوں کے اکساوے میں آ بھی جاتی ہیں لیکن میں آپ کو اپنی پردیبھا اور اپنے گڑھ کو ہی پکڑے رہنے کی صلاح دیتا ہوں یوں بھی آپ کے لیے اپنے گڑھوں اپنی پردیبھاؤں پر وشواس بیٹھنا کوئی بڑی بات نہیں اس پورتہ آپ کبھی انبھو کے محتاز بھی نہیں بس آپ اپنے پردیبھا کے اکشیطر کو اچھے سے پہچانے چلو اسی بات کو تھوڑا کھل کے سمجھاتا ہوں سمجھے کہ آپ میں ویویوسائی ایک کبھی ویویوسائی ہے تو وشواس نہیں جگہ پائیں گے سمجھ وشاکتی دونوں ویرث ہو جائیں گی کروگے پھر بھی نوکری ہی اس کے بپریت جس میں ویویوسائی بدھی کوٹ کوٹ کر بھری ہے وہ ایم بی ایک ڈگری کا محتاز کبھی نہیں ہوتا آپ کے ہاتھ میں ڈگری آتے تو سائے کشیتر میں جھنڈے گاڑ چکا ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسی کے نوکری پر لگنا پڑ جائے اور یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کمپری کے مالک سے ان کا سٹاف زیادہ پڑھ لکھا ہوتا ہے مہربانی کا جیون کو آگے بڑھانے ہے تو آپ بھدھی کی سن کر کوئی کشیتر مت چن لینا اور نہ ہی ان لوگوں کے کہنے یا اکسانے پر اپنا کشیتر چن چن لاکھ پریتنوں کے بعد بھی آپ کو اڑھے ہوئے کشیتر میں وشواص نہیں ہی آ پائے گا آپ کا کشیتر وہی ہے جس میں آپ کی پرتیبہ ہوگی اس ہاتھ پاؤں آج مانے کا پریاس کرتے ہیں اس لیے آپ کو بازار میں وشواص کھوج نکل نکل پڑتا ہے اور وہاں کسم کسم کی دکانیں لگی پڑی ہیں کوئی طرح ترے کی ڈگری سجا کر بیٹھا تو کوئی منتر و تعویز لیے کھڑا تیار کھڑا ہے آپ وہاں سے وشواص خرید بھی لاتے ہیں پر انتو اے کسی کام نہیں آتا کیونکہ یہ میرے نیم میں فٹ نہیں بیٹھتا الٹا اس سے آپ کا بچا خوش وشواص بھی چکنا چور ہو جاتا ہے بس اسی کچکر میں پوری منوش جاتی فنسی ہوئی ہے ایک نئی انیک کارڑوں سے پہلے تو گلت جگہ پر ہاتھ پاؤ مارتی ہے پھر بات نہ ماننے پر وشواص کھوجنے نکل پڑتی ہے اس سے اور وشواص کھو جاتا ہے پھر تو اور ہاتھ پاؤ مارنا اور آندھے مو گرنے پر اور نینے وشواص کھوجنے نکل پڑنا یہی اس کا جیون ہو جاتا ہے اور نہیں ہی ملتی کمائی پونجی الگ گمہ بیٹھتے ہیں خیر آپ نے کبھی گور نہیں کیا ہوگا پر تو اسی کارنڈ وشواص کو آدم وشواص کہا جاتا ہے یعنی جو واسطتوک وشواص ہے وہ صرف سویم کی آتما پر ہی کیا جا سکتا ہے اور سویم پر وشواص بھی اپنی پرتبہ وگون کے آدھار پر ہی بیٹھ سکتا ہے اور وہ بھی اس پورتہ ہی کبھی لاکھ چاہ کر بھی گانا گانے ہے تو اپنا وشواص نہیں جگہ سکتا بدھ جیون کی فیلوسپی بابت ہزار وشویوں پر ہزار و گھنٹے بول سکتے پرندو کوئی عوشکار کر لینے کے باوت اپنا وشواص نہیں جگہ سکتے اس لئے تو بدھ کانتی مواقع تھا اب دیپو بھاو یعنی اپنے دیئے سویم بنو جیون مجال چاہیے تو اپنا ہی دیا جلاؤ بدھ نے اپنا دیا نہ صرف جلائیا بلکی اس کی لو سے پورا جگت پرکاشت بھی کر دیا بے یہ کر پائے کیونکہ انہوں نے سویم پر وشواص کیا پوجہ پارٹ یا بھگوان میں انہوں نے پورتہ وشواص جتایا انہی کی طرح ایڈیسن نے اپنی بیگیاننگ بدھی کا پورا بھروزہ کیا تو انہوں نے بلک بنا کر جگت کو روشن کر دیا اور انہوں نے بھی اپنے انبھو کے سکتا ہے اور آگے یا اس وشواص کے سہارے وہ اپنے پرتبہ کے دیئے کو پور روپے جولت کر دیتا ہے تو جلدی ہی اس کا جیون جگمگ ہو جاتا ہے ورنہ ادھار کا وشواص کھوشتا رہ جاتا ہے اور انت میں بینہ کچھ حاصل کی دنیا سے ویدہ بھی ہو جاتا ہے بھلا دوسرے پر کیا وشواص کبھی کوئی کام آتا ہے اس بات کو سمجھانے ہی تو ایک سیدھی بات کرتا ہوں ادھکانش لوگ کہتے ہیں کہ جگت بھگوان نے بنایا وہ یہ بھی کہتے ہیں پھر تے ہیں کہ اس کی مرضی کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا پھر آپ جو جیون میں پوری طرح ہل گئے ہو تو کیا وہ آپ بھگوان کی مرضی کے بغیر ہل گئے ہو تو پھر اپنی اسفلتہ سوئی کار کر مزہ کیوں نہیں لیتے کیوں سوئیم یا دوسروں کو کوشتے رہتے ہو کیونکہ سننا اور ماننا ایک بات ہے پرنت واسطوں میں وشواص کرنا سمبھو ہی نہیں کسی نے گالی دی نہیں کہ آپ کروز ہو ے نہیں اس سمیں آپ یہ تھوڑے ہی مانتے ہیں کہ اس نے گالی بھگوان کی مرضی سے دی مانتے ہیں کہ ایک پتہ تک عشور کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا اور دشمنی ہزاروں سے پالے گھوم رہے ہیں ہے نا آپ بدھی کمال کی سو آپ کو یہ پوری دردتہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو باہر سے وشوا سوڑنے کی ضرورت پڑ دیئے پھر چاہے وہ کسی بھی سوروپ میں کیوں نہ ہو تو آپ غلط راہ پر ہیں یعنی غلط کام ناؤ سے ہاتھ پاؤ مار رہے لوٹ آنے بچ جائے تو سمجھ جانا کی آپ کے جیون کا فول پوری طرح کھلنے ہی والا ہے انت میں مان کر چلتا ہوں کہ آج کے بعد آپ سوائم کو ادھاری کے وشواس و دلاثوں سے بچائیں جیون آپ کا سفل بننا آپ کو ہے وشواس اپنے علاوہ کسی پر کر ہی کیسے سکتے ہو آپ پرتی بھاوان ہیں دوسروں کے آسرے سہارے وشواس کی ضرورت ہی کیا بس دیکھئے آپ کیسے کیا سے کیا ہو جاتے ہیں کیونکہ ادھار کے وشحے کھوجنے سے بہتر ہے وے کاری کر جسے آپ وشواس کے ساتھ کر سکتے ہوں کیونکہ آپ کا وشواس ہی جیون کے سارے اپدروں کو مٹا کر سفلتہ کے شکر چھونے کا اس سے بڑا کوئی جادو نہیں لیکن آپ کہیں کہ سنتوش ہی مان لیں تو آگے کیسے بڑھیں گے اور یہی بات سمجھانے والے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بس بھڑ جاؤ لگ جاؤ ہائی ایمبیشنز پالو یعنی کچھ بن کر دکھانا تو سنتوش رہو ہی مد دربھا گسی بات سیدھی بھی جان پڑتی ہے سو لگے ہوئے ہیں سب آپ آدھا پی میں پر تو ایک بار آپ ذرا ٹھہر کر دیکھ لیں کہ اتنے اپ آدھا دھا پی کی ہو رہا ہے کہ ہر کوئی آگے بڑھنے دور میں لگا ہوا ہے پر تو پھر بھی آگے کوئی نہیں بڑھ پا رہا ہے پھر تو یہ حسوکار نہیں پھر تو یہ حسوکار نہیں رہا ہے کہ اپدر منشو کو آگے نہیں بڑھا سکتے چلو میں جانتا ہوں کہ آپ کی بدھی بات کو آسانی سے سمجھ نے والی نہیں سو میں اس بات کے ہر سائکولوجیکل پہلو سے آپ کو آگت کراتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ سنتوش کارت کیا ہے سنتوش کارت ہے کہ جہاں ہیں جس حال میں ہیں آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ اس سنتوش ہیں آپ کی ذرا ایک پل ٹھہر کرے سوچ کہ آپ اپنے ورطمان سے پوری تر سنتوش ہو گئے تو اس کا مجھ پر اثر کیا ہوگا نش میں سکون شانتی کا انبوہ کروں گا آنند و مس مستی سے بھر جاؤں گا دکھ چنت کرو سب تیروہ جائیں گے اور ایک درشت سے دیکھا جائے تو یہ منودش اپنے آپ میں کسی اپلا لبد سے کم نہیں آخر انت میں تو منودش یہ سمست آپ سکور و شانتی کا جیون بیتانے تو کر رہا ہوتا ہے تو ایسا جیون بھوشتی کی جگہ آج ہی مل جائے پھر اس سودے میں گھاٹا کہا ہوا اور اب آپ کو سنتوش سے جینے کا سب سے بڑا فائدہ بتاتا ہوں سنتوش ماننے پر جیسا کی آپ آنند و مستی سے تچھڑ بھجاتے ہیں اور جیسے آپ اس نرمل منودش میں پہنچ جاتے ہیں کہ فوکٹ کے اپدروں کے کارن اُلٹے کاموں میں لگی ہوئی آپ کی بدھی اپنے آپ سوچنا شروع کر دیتی ہے آپ کے نرڑے صحیح ہونے لگتے ہیں اور جیون کا پورا کھیل تو لیے گئے صحیح و غلط نرڑے اوپر ہی نربر ہے آپ دل میں لاک بلگیٹس بننے کی تمنا لیے جی رہے ہیں پھر تھی آپ کے نرڑے ہی ایک ایک گلت ہوتے چلے جائیں گے تو آپ کیا خاک بلگیٹس بن پائیں گے پھر تو آپ ٹھیک سے کمپیٹر لاغ آف کرنے لائک بچ جائیں وہی کافی ہے آپ ایک سیدھی بات کیونہ ہی سمجھتے کہ جہاں ہیں اسی سنتوش رہنے کار یہ تھوڑے ہے کہ آپ نے سارے کامکاش سارے کامکاش بند کر دی یہ بھی نہیں کہ آپ نے آس پاس نظر گھمانا بھی بند کر دیا نہیں آپ اپنا ورطمان کارے تو کرتے ہی رہیں گے بس آپ نے آپ پہ دھاپی دیکھا 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 چھوڑ دیا اپنے جیون وہ ویوسائے کے روٹین میں لگ گئے اور چونکہ ایسے میں آپ آپ پہ دور اچھی مندوشہ میں ہوں گے آپ کو آگے بڑھنے کے موقع بھی اچھے سے دیکھ جائیں گے جب موقع اچھا دیکھے گا تو آپ اسے بھنا بھی لیں گے پرنطو اس کے وپرید جب آپ کچھ بھی کر آگے بڑھیں بڑھنے ہی ہاتھ ہوتا ہے اور اس کار آپ کی نیرڑے چھمتہ ویسے دھوکہ دے چکی ہوتی ہے تثہ اوپر سے ایسی مندوشہ میں آپ آگے بڑھنے کے ہزار اُپائے کھوج لاتے ہیں بس آپ کے دس میں سے نو نیرڑے گرد ہو جاتے ہیں اور انت میں آپ آگے بڑھنے کی جگہ اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں یعنی اس کے ویپرید سنتوش سے جینے میں کم سے کم آپ کی پیچھے ہٹ تو نہیں ہوتی ہے اور یہ ستھ تو آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہیں کہ آگے وہی بڑھ سکتا ہے جہاں ہے وہی دردہ سے کھڑا ہوا ہو کیونکہ پیچھے ہٹ نہیں ہونے کی گارنٹی آپ کو ایک انوکھ وشواص سے بھر دیتی ہے اور یہ وشواص آگے بڑھنے ہی تو کتنا سہائک ہے اور وہ ہے میں آپ کو سمجھا ہی چکا ہوں ہی سنتوش کا دوسرا فائدہ بتاؤ تو سنتوش ویرثی کے پاس اپنے جینے اور شوق پورا کرنے ہی ایک بڑے ہی خوبصورت کسی سے کرتا ہوں ایک بڑا ہی سنتوش بیکتی تھا اس کا جمع جمع ویو ساہی تھا سو کھاتا پیتا سکھی تھا کل جمع 6 گھنٹے اسے اپنے ویو سائے کو دینے پڑ رہے تھا اس کے پاس سمیہ ہی سمیہ تھا اس کار نہ صرف کھانا پینا ویو ویعیام نیمی تھا بلکہ اس کے پاس گانا سننے کا شوق پورا کرنے ہی سمیہ تھا ساتھی پریوار ویو مطروں کے ساتھ پوری مستی سجی رہا تھا اس کا اس دن موقع جان جی نے بات بات میں اپنے سالے صاحب سے پوچھا کہ بھائی کئی بار سوچتا ہو پر سمجھ نہیں آتا کہ تم جیون میں کرنا کیا چاہتے ہو سالہ تھوڑا تنتا ہو بولا بس ایک بار اپنے ویو وسائے کا راستہ کھول لوں پھر محنت کر کیا پھر سکون اور شانتی کا جیون بتاؤں گا اس پر جیجا تھوڑا ہستہ ہو بولا پہتے تم کہیں ٹک کر نوکری کرو تو آج سے ہی بتا سکتے ہو پھر اس ہے تو اور تیس ورش انتظار کرنے تا تھا اتنی جوکی مٹھانے کے کیا آوش شکتا ہے اس کا منودشہ ہمیشہ سکراتمک بنی رہتی ہے اور یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ سرش نڈڑے لینے تو سکراتمک منودشہ کتنی ضروری ہوتی ہے تتہ یہ ست سمجھانے یا دھورانے کی تو کوئی بھی آوش شکتہ نہیں ہے کہ جیون میں لیے سرش نڈڑے ہی منودشہ اس کا مجھا بھی صرف سنتوشی وقت ہی لے سکتا ہے سو امید کرتا ہوں کہ پل بھر میں جیون سے سارے کشٹوں کو دور کرنے والے تتہ سفلتہ کے شکر کو چومنے مسکشم ایسے سنتوش نامک پرم گڑو کو اپنا منودشہ جیون آج سے سفل بنانے میں لگ جائیں گے سار دا کنکلیوزن خیر اب میں یادی آپ کو اور اچھے سپشٹ کرنے کے لئے سب اب تک کی باتوں کا سار کہوں تو منوش جیون کی دو ہی ادیش ہیں آنند سے جینا اور سفلتہ کے شکر چھونا ادیش صاف ہوتے ہوئے بھی لاکھوں میں دو چار ہی سفل و سکھی ہو پاتے ہیں ورنہ دکانش لوگ نہ صرف اپنے ورطمان جیون سے اسنتش ہوتے ہیں بلکہ اپنے بھوش کے پلتی شنکت بھی ہوتے ہیں حالانکہ وہ اپنے جیون کو سفل بنانے ہے تو پریوار سے لے سماج تطہ مطروں سے لے سرکار تک سب کے آسرے لے ہی چکے ہوتے ہیں دھرم و سکشا کے بھی سہارے و کھوج ہی چکے ہوتے ہیں پرنت سکھ و سفلتہ ان سے کوسوں دور ہی رہ جاتی ہے مزہ یہ ہے کہ پھر بھی منوش صدیوں سے ان پرانے آسروں کے سہارے ہی سکھ سفلتہ کھوجنے میں لگا ہوا ہے بس یہ چوک ہو رہی ہے چونکہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ بدھی مانوش ہزار و ورسوں سے لگتار ناکام ہو رہے ہیں آسروں کے بھروسے ہی اپنا جیون بنانے میں لگا ہوا ہے چوک یہ بھی ہو رہی ہے کہ جانتا ہی نہیں کہ بھاسی شکتیوں شکتیاں تو اسے چھوڑتی ہی نہیں اور اس پر بھی مجھے کی بات یہ ہے کہ آپ کے جیون کو سب سے زیادہ میں پر شکتیوں کا کیندر ہوں تو وہیں دوسری اور میں اپنے میں کئی وکار بھی چھپائے ہوئے ہوں سوال یہ کہ میں جیسا بھی ہوں لیکن میرے وکاروں کو سمجھے بغیر تتھ ان سے نپٹے بغیر منوش نہ تو اپنے دکھوں سے نزاد پا سکتا ہے نہ میری شکتیوں کا اپیوگ کیے بغیر سفلتہ کے شکر ہی چھو سکتا ہے یہاں سب سے زیادہ مہتو پوڑ سمجھنے لائق بات یہ ہے کہ منوش کے دکھ دور کرنے تو میں نے جینا ہینتہ سے بچنا تتھا انوالمنٹ ور ایکسپیکٹیشن کم رکھنا وغیرہ سے بچے نیچرلی اور پروتھ ہوتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ بچہ پرائے چنتی تھی فریشٹیٹیٹ نہیں ہوتا وہیں دوسری اور سفلتہ دلانے ہی تو میں نے آپ سے جن گھنوں کو اجاگر کرنے ہی تو کہا جیسے آدم بشواس to the point intelligence inner personality کا وکاس concentration creativity وغیرہ وغیرہ پھر اپ گوھر سے دیکھیں گے تو چکیت رہ جائیں گے کہ بچوں میں یہ سارے گھن کوٹ کوٹ کر بھرے ہوتے ہیں آپ سب نے انیک بار بچوں کو گوھر سے دیکھا ہوگا آپ نے محسوس کیا ہی ہوگا کہ وہ ایک سے بڑا دھیانی فیل ہو جائے یعنی جیون وہ اس کی ارجہ کو بڑھانے والے سب سے عدبود گھر کانسٹریشن کی بھی ان میں کہیں کوئی کمی نہیں ہوتی اسی سے عدکانش بچے میرے سوپر کانشیس مائنڈ کے سوروپ میں جیتے ہیں اتصاح آتم بشواس و دردتا میرے اس سوروپ کے سو سو بھ عصط آتم بشواس و دردتا میرے اس سوروپ کے سو بھاگوت گھر ہیں آپ نے بھی گور کیا ہوگا کہ بچے ایک بار زد پکڑ دیں تو پھر ان کی بات ماننی ہی پڑتی ہے سچ مچ بڑے کمال کی دردتا ہوتی ہے اور عصط تو دور کرنے والی جڑی بوٹی سوئکار شرط تو ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے چاہے کوئی خیلونا ٹوٹ جائے یا کوئی چوٹ لگ جائے دو چار منٹ کا رونا پھر تورنت کسی نئی چیز پر دھیان لگا کر ڈوب جانا بگیان کہتا ہے بچے کی دماغ کا قریب 80% وکاس 4-5 ورس کی عمر تک ہی ہو جاتا ہے ویجیان کی یہ بات صحیح ہے بھی اور نہیں بھی کیونکہ ویجیان میری عدرش اپسیتی سے پوری ترہ انجان ہے اتوہ میرے سوپر کانشیس مائنڈ کی سوروپ کو ہی بدھی سمجھتا ہے لیکن وہ غلط چار پانچ ورس تک بچوں کے برین کا وکاس نہیں ہوا رہتا ہے بلکہ اس میں سوپر کانشیس مائنڈ اپسیت ہوتا ہے اس کارڈ ان میں اس مائنڈ کے گھوڑ جھلگتے ہیں اور بچوں کے ٹھیک وکاس کارت ہی یہ ہے نہیں سمجھیں گے یا دونوں کو الگ الگ نہیں بھجان گے آپ نہ تو میری کہ بات کوئی فائدہ اٹھا پائیں گے اور نہ اپنے جیون میں کوئی بڑے چمتکار پیڑام ہی لا پائیں گے میرا جو فرق میں نے سمجھایا ہے اسے بار بار پڑھنا اب سوال یہ کہ جو بچہ سپر کانشنس مائنڈ کے سارے گھڑوں کو لیے جی رہا ہے اور جہاں سے وہ جیون کی تمام مچائی چھونے میں سکشم ہے پھر گھڑ اس کے بڑے ہوتے ہوتے اس ندارت کیسے ہو جاتے ہیں نیشیتی برین کی مجبوطی کے کارن اور یہ برین مجبوط کیسے ہوتا ہے تو وہ گلت ارشاہوں کے کارن تحت میرے باوت انجان ہونے کی وجہ سے جب بھی آپ جیون کے بارے میں گمبیر ہو جاؤ تب سب سے پہلے تو واپس اپنے بچپن والے من کی استطیتی پر استطی پھر پکڑنے کے پریاس میں لگ جانا کیونکہ بغیر سپر کانشیز مائن کے گھڑ پائے آپ ہزار دوسری اپائے کر لیں گے تو بھی جیون میں سخ و سفل دستک نہیں دینے والے اور یہ ہی کارن ہے پرانم پر پر پرانی 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 یہ سروتہ دوسرا وشہ ہے لیکن ان سب کی چرچہ ابھی نہیں ابھی تو میں آپ کو بھی سارے اپائے بتائے جس سے آپ پھر سے اپنے سپر کانشنس مائن میں جینا پرارم کر دیں سکل ملا کر میں آپ سے یہی نویدن کرتا ہوں بچوں کے ساتھ زیادہ چھڑکھانی اور پریوگ مت کریں کرپیا پریوار والے سکول کالج سماج و دھرم والے پہلے سویم سوپر کانشنس مائن سے آگے بچوں کو کیسی لے جانا یہ سمجھے مسی یا اس پر سمجھ لے کہ خود کو پتہ نہ ہونے کے باوجود جبرستی کی راہیں دکھا کر آپ ہی اپنے بچوں کو بھاوی گن ہے اتھے کڑک بھاشا میں کروڑا سے بھر کر کہوں تو مانوش پر کی گئی اس جبرستی کی ناسمجھ مہربانی کا ہی پریڈام ہو چکا ہے کہ آج پوری منوش جات پریشان ہے میرا یہ دعویٰ ہے کہ جیون میں جو بھی اور جتنا بھی سکھی و سفل ہے وہ یا تو اس نے اپنے بچپن کے سپر کانشیس مائن کے گنوں کو سنبھال کر رکھا ہے یا پھر ان کے ماتا پتا یا کسی سمجھدار سکش کتھوان کسی نے اس پر یہ مہربانی کی ہے پرنت سکھی و سفل منوش کی آپ ہزاروں کی سوچی کیوں نہ بنا لیں آپ پائیں گے وہ ہیں جن کا سپر کانشیس مائن بڑے ہونے پر بھی سکری رہا ہے نشی تھی ان میں سے کئی ایسے بھی ہیں جن نے اپنی سمجھ سے یہ مقام پایا ہے پرنت اس کے آگے تو ان کے کانسی کانسی مائن کے گھڑوں نے ہی انہیں سفلتا شکر تک ان کے من کی شکتیوں کو اور نکھرنے کا موقع دینا اور یدی یہ نہ آتا ہو تو کم سے کم ان کے جیون کے ساتھ زبرجستی تو مت ہی کرنا اور انت میں میں آپ کو ایک راز کی بات پوری اس پشتہ سے بتاتا ہوں آپ کا پورا جیون صحیح معنی میں دیکھا جائے تو بھی نہیں میں تو ایسی ایسی عدبوس شکتیوں سے بھرا پڑا ہوں جسے چھو کر آپ اپنے ہی نہیں سب کے جیون کے جادوگر ہو جائیں لیکن چون کی پہلی بار اپنے بابت اس تار سے چرچہ کر رہا ہوں آتا سٹیپ بائی سٹیپ لیکن وعدہ کرتا ہوں جلد آپ آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو سپر کانشس مائن سے آگے کی یادرہ پر لے جاؤں گا دھنی بات